السلام علیکم سٹوڈنٹ سمیدہ آپ تمام لوگ خریت سے ہوں گے میرے نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم Law, LAT, Logat اور LLV5S کے حوالے سے تو آج کا یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور کروشل ویڈیو ہے جو لات کو پرپیر کر رہے ہیں کیونکہ اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پورا کا پورا Law Admission Test پرپیر کر سکتے ہیں اور مجھے سٹوڈنٹ کہا کرتے ہیں چینل پر کونسے ویڈیو ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو یہ ایک ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا لات ایزیلی آپ پرپیر بھی کر سکیں گے اور اس کو اچھے سکور کے ساتھ کلیر بھی کر سکیں گے تو آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے سامنے ایک ریجسٹر رکھیں پینسل لیں اور جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور تسلی سے بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے ایسا نہیں کہ اس کو سکپ کر دیں بعد میں دیکھوں گا لمبا ویڈیو نہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے لات کو پرپیر کرنا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ سجیشنز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے فرسلی کہ آپ یہ جو بسکلی پورا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میرے چینل پر آلیڈی موجود ویڈیوز کا ایک کلیکشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا دیفنیٹلی بات ہے تقریباً تین سو کے قریب ویڈیوز موجود ہیں تو جو آپ کے لیے ویڈیوز ضروری ہیں دیکھنا صرف وہی اس کے اندر جو ہے وہ انٹیوٹ کی گئی ہے جو کہ آپ تمام لوگوں کو law admission test کو اچھے سکور کے ساتھ کلیئر کرنے میں help out کریں گی secondly ایک request ہے suggestion کے بعد کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ یہاں سے facilitate ہوتے ہیں تو میری ایک چھوٹی سی request ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو download مت کیا کریں آپ یہاں پر students کہیں گے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے against مجھے کچھ تو کچھ reward مل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو download کر لیں گے تو وہ reward مجھے نہیں ملتا تو آپ کہہ لیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا یہ سمجھ لیں کہ ایک فیس ہے آپ کی یا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لئے یعنی کہ اس میں آپ کو کچھ important mcqs بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ mcqs کو solve کرنے کا درست طریقہ بتاؤں گا آپ solve کرنے کا درست طریقہ سے کیا مراد ہے کہ جب ایک mcqs ایسا ہے جس کے بارے میں آپ confused ہیں تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ آپ اپنے chances increase کر سکتے ہیں کہ آپ اس question کو درست کریں تو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم پاکستان studies سے start کرنے والے ہیں اب اس subject پر already اس playlist میں دو ویڈیوز موجود ہیں ان کا link آپ کو description میں اور آئی بیٹن میں مل جائے گا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم top 10 mcqs کو discuss کریں گے سبجک کے حوالے سے اور میں کوشش کروں گا جب تک Lord Mission test conduct نہیں ہوتا daily basis پہ ایک سے دو ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے update کروں جس میں میں پاکستان studies اسلامیات اور general knowledge جیسے سبجکس کو discuss کروں جو آپ کو بہتے تک انفیوز کرتے ہیں and at the end of the series آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے ان techniques جو میں آپ کو ان ویڈیوز میں بتاؤں گا اس کے through آپ questions کو درست کر سکیں گے تو پہلا question آپ کو اس وقت سکین پر نظر آ رہا ہے اور وہ question ہے کہ پاکستان کے پہلے honorable chief justice کون تھے اب یہاں پر آپ اگر غور کریں تو chief justice of پاکستان کی بات کی گئی chief justice of پاکستان کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ہمارا سپریم کورٹ ہے اگر اس کا جو chief justice ہوگا تو اس کو ہم chief justice of پاکستان کہیں گے اور جو ہمارے چار provinces ہیں یعنی کہ پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان ان کا جو chief justice ہوگا تو ہم اس کو جو ہے وہ chief justice of لاہور high court کہیں گے یا chief justice of جو ہے وہ سندھ کہیں گے اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو province سے denote کریں گے تو chief justice of پاکستان سے مراد کہ یہ supreme court کے chief justice ہیں اور یاد رہے کہ جس وقت جو ہے وہ justice عبد الرشید صاحب جو ہے وہ پہلے chief justice ہے اس وقت ہمارے پاس supreme court نہیں federal court ہوا کرتا تھا تو ہم اس کو فیڈرل court کے نام سے جانتے تھے تو یہ ہمارا پہلا mcqs ہے اور یہ multiple times پوچھا جا چکا ہے آپ کو یہ بھی ذہن میں رہی یہ پاس پس سے ایک mcqs میں نے لیا ہے اور یہ پہلے لیٹ میں بھی آیا تھا اس کے بعد بھی ایک سے دو بار دوبارہ repeat ہو چکا ہے recently بھی یہ question آیا ہوا اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے question کی طرف جاتے ہیں اب دوسرا question ہے کہ پاکستان was declared Islamic republic in the constitution of اب یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کس آئین میں رکھا گیا اس وقت 1973 کا آئین ہے جو ان فورس ہے اور اس میں بھی پاکستان کا نام Islamic republic of پاکستان یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کو پہلی بار کب اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈیکلیئر کیا گیا تھا کس آئین کے تھا اب اگر پہلی بار ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو اب یہ ایک اندیا دے رہا ہے کہ پہلا آئین کون سے تھا پہلا آئین ہمارا چھپن کا تھا تیہتر اور جو ہمارا چھپن کا آئین ہے ان دونوں آئین میں پاکستان کا نام Islamic republic of پاکستان تھا تو پہلی بار اگر پاکستان کا نام پوچھا جائے کہ Islamic republic کب رکھا گیا تھا تو آپ کہیں گے انہیں سو چھپن کے آئین میں اور اس وقت پاکستان کا پورا نام کیا ہے تو اس وقت بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی کہ Islamic republic of پاکستان ہے اور constitution constitution کے بارے میں تھوڑا بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ constitution ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو تمام قوانین سے سپریئر ہوتا ہے سپریم ہوتا ہے سپریم law of the land ہوتا ہے اور اسی آئین اسی قانون کے تحت جو ہے وہ تمام کے تمام laws اس کے سابہ آڈینیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تیسرے question پر ہم چلتے ہیں اور تیسرا question ہے کہ پاکستان پرچیس گوادر فرم مسکت ان اس کے بعد ہم چوتھے question کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا چوتھا question ہے پاکستان کو آزادی کے بعد پہلا ملک کون سا تھا جس نے تسلیم کیا تھا آزاد ریاست تسلیم کیا تھا اب یہاں پر اگر آپ ایم سی کیوز دیکھیں تو افغانستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات اچھے ہوں یا ایسا ہمارا ہمسایا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھی ہوں انڈیا دیفنیٹی بات ہے جن سے ہم آزادی لے کے آئے ہیں جن سے الگ ہو کے آئے ہیں جن سے ٹوٹ کے آئے ہیں وہ تو میں جو ہے وہ پہلے قبول نہیں کرنے والا ایک آزاد ریاست تو اب یہاں سے یہ دو ایم سی کیوز نکال دیئے جائیں میں آپ کو elimination technique بتا رہا ہوں یعنی کہ اگر چار میں سے دو اپشنز آپ کو لگ رہے ہیں کہ غلط ہیں it means پچاس پسند chance کم ہو گئے کہ آپ کا question غلط ہوگا اب دو ایم سی کیوز میں سے دو آپشنز میں سے ہی آپ کو ایک پہ درست لگانا ہے اب ساؤتھ افریقہ کا کبھی بھی آپ نے ان چیزوں میں نام نہیں سنا اور یہ کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جو ہمارے continent کا ہو تو ہمارے continent میں جو ہے وہ کون سا گنٹری آ رہا ہے آپ کو ایران نظر آ رہا ہے تو آپ ایران پہ درست کا نشان لگائیں گے اور آپ کا چوتھا سوال بھی درست ہو جائے گا اس کے بعد ہم پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پانچویں سوال ہے یہ بھی پاس پیپر کا ایک question ہے اور یہ بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ کو چائنہ پر تو ایک کنفرم یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی یو ان میں شمولیت کی اپوزیشن اس کی مخالفت چائنہ تو نہیں کرنے والا کیونکہ چائنہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں اور جب پاکستان ازاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں تب چائنہ جو ہے وہ اس وقت اگزسٹ نہیں کرتا تھا چائنہ کی ازادی ہے نینٹین وارڈی نائن کی تو یہ چائنہ کو تو آپ اس میں سے نکال دیں یہ آپ کا اپشن درست نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہمارے پاس ایران بچتا ہے اب ایران ہمیں اپوز نہیں کرے گا کیونکہ ایران پہلا ملک تھا جس نے میں تسلیم کیا تھا definitely یہاں پر بھی آپ کے question غلط ہونے کے جو 50% chances تھے وہ ختم ہو گیا اب آپ کے سوال درست ہونے کے چانسز زیاد ہیں اب کے بات دو options ہیں افغانستان یا پھر انڈیا اب ان دونوں میں definitely بات student confused ہو سکتے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کچھ نہ کچھ بہتر ہیں بنسبت افغانستان کے تو افغانستان ایک پہلا ملک تھا جس نے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں اپوز کیا تھا ہماری اپوزیشن کی تھی بلکہ یہ only country تھا جس نے ہمیں اپوز کیا تھا اور ہمیں آزاد جو ہے وہ ریاست کی طور پر تسلیم نہیں کیا تھا جس بکوز کہ ہمارے border کے duran line کے ان کے ساتھ issues چل رہے تھے اس کے بعد ہم چھتے سوال کی طرف چلتے ہیں اور چھتا سوال ہے کہ چولستان desert is located in which one of the fall which of the falling province of پاکستان اب یہ بھی ایک important question ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے بار بار سے مراد دو سے تین بار یہ آ چکا اور اس سے related question بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ چولستان desert کے بارے میں پوچھ رہا تو پھر کسی forest کا تذکرہ بھی کیا جا سکتا ہے تو خیر یہاں پر جو ہے وہ سندھ میں یہ located ہے بلوچستان میں ہے خیبر پختونخواہ میں خیبر پختونخواہ میں تو یہ ہوگا نہیں definitely بات ہے پہاڑی علاقہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس دو options بچتے ہیں جن میں یہ ہونا چاہیے پنجاب یا سندھ تو پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے جو راجستان کے قریب قریب ہے اور راجستان کا ایک جو ہے وہ بڑا سہرہ آپ جانتے ہیں اس حوالے سے بھی راجستان کا علاقہ مشہور ہے تو یہ جو چولستان desert ہے یہ پنجاب میں واقع ہے آپ کا چھٹا سوال بھی اس option کے بعد درست ہو جائے گا ساتھویں سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں how many years پاکستان after how many years پاکستان got its first constitution اب پاکستان کے پہلے آئین کے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کتنے سالوں کے بعد پہلا آئین لیا تھا اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں duration بنتا ہے وہ 9 سال کا بنتا ہے یہ بالکل آسان اور سادہ mz usage اس کو آپ درست کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ constitutional history جو پاکستان کی ہے اس کے جو چیدہ چیدہ نقاد ہیں جو important points ہیں وہ آپ ضرور دیکھ لیں ان سے related کوئی نہ کوئی question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آٹھویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں which document was firstly drafted to give pace to constitutional constitution making process اب وہ پہلا document جس کی اوپر ہمارے constitution کی بنیاد رکھی گئی وہ ایک ایسا document جس کی basis پہ ہمارا constitution ہمارا آئین جو ہے وہ draft کیا گیا وہ document جن کے basic principles کے اوپر ہمارا آئین بنا تھا وہ تھا objective resolution جس کو آپ قراردارے مقاصد بھی کہا کرتے ہیں 1949 میں لیاکتالی خان نے دیا تھا اس کی date کے بارے میں بھی ہم اگلے آپ سیکیوز میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو نوہ question ہے وہ date کے بارے میں ہی ہے کہ when the constituent assembly passed the objective resolution date کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے تو آپ نے یہ date cram کر لینا ہے کہ 12 مارچ 1949 کو جو ہے وہ قراردارے مقاصد کو جو ہے وہ accept کیا گیا تھا proof کیا گیا تھا اس کے بعد ہم دس میں question کی طرف جاتے ہیں what was the official language declared in 1956 constitution 56 کے آئین میں ہماری official language کون سی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت east اور west پاکستان ہوا کرتا تھا ہمارا جو آدھا پاکستان ہے یعنی کہ 1971 میں ہم سے ٹوٹ گیا fall of Dhaka کے بعد تو وہاں جو تھا وہ تمام کے تمام بنگالی تھے east پاکستان میں تو east پاکستان کی language جو تھی وہ بنگالی تھی اور ہماری ہم یہاں پر جو ہے ویس پاکستان میں اردو بولا کرتے تھے تو ایک conflict بھی چلا تھا جس کی وجہ سے جو 56 کا آئین تھا اس میں بجائے اس کی کہ اردو کو official language رکھا جاتا سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جاتا تو سرکاری زبان کے طور پر ان دونوں زبانوں کو رائج کر دیا گیا اردو کو بھی اور بنگالی کو بھی اس کے ساتھ ہمارے دس questions ختم ہوتے ہیں پاکستان studies کے جو most important most repeated questions کی series ہے اس کا پہلا ویڈیو کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے دس جو ہے وہ MCQs کو دیکھا ہے میری کوشش تھی کہ اس میں میں آپ کو وہ technique بھی بتا دوں ساتھ ساتھ جس کے تھوہ آپ اپنے questions کو اس وقت درست کر سکیں جب آپ کو دو سے زائد options پر confusion ہو doubt ہو آپ elimination method کو use کرتے ہوئے جن پر آپ confirm ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا دو یا ایک اس میں سے option نکال لیں تو آپ کے جو ہے وہ MCQs درست کرنے کے chance بڑھ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کے لئے مفید رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کسی بھی سوال یہ confusion کی صورت پر سکرین پر آپ کو ویڈس ایپ نظر آ رہا ہے آپ اس ویڈس ایپ پر ہم سے contact کر سکتے ہیں پرپیشن کی بات کریں ہم تو ہم last ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں اور اس کو divide کر چکے ہیں آٹھ پورشنز میں اس آٹھ پورشنز میں written portion کے ہم نے دو سوالات include کی ہیں essay اور personal statement کا اس کے علاوہ ہمارے پاس بچتے ہیں MCQs portion کے لئے چھ سبجکس یا چھ پورشنز اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو انگلش کا اور gk کا جو یہ portion ہے یہ کل ملا کے چالیس نمبر پر مشتمل ہے لیکن students کے لئے یہی portion جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے تو اس کو کیسے prepare کرنا ہے اس پہ ہم separately بات کریں گے بات فیل وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کم وقت میں زیادہ نمبر کا paper جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک subject ہے آپ کا park study اور دوسرا subject ہے آپ کا اردو اور اس کے بعد ہم include کرتے ہیں اس میں english ٹھیک ہے تو یہ تین subjects ہیں اب ان تین subjects کو discuss کرنے سے مراد ہے کہ یہ جو تین subjects ہیں یہ چالیس نمبر کے ہیں اور اس میں سے دو subjects جو ہیں پاکستان studies اور اردو یہ بالکل آسان ہے اب یہ آسان کیسے ہیں جو پاکستان studies ہے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل basic nature کے questions آتے ہیں اس میں آپ کا جو ہے وہ independence سے پہلا کہہ رہا ہے pre independence اور after independence ٹھیک ہے post independence تو یہ دو طرح میں اس کو آپ divide کر دیں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ important events اور ساتھ میں important places اگر آپ یہ cover کرتے ہیں تو approximately پاکستان studies آپ کا تقریباً cover ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو میں ہمارے پاس تین طرح کے سوالات آتے ہیں ایک تو ہمارے پاس آتے ہیں الفاظ متزاد الفاظ مترادف اور مذکر مونس اب یہ جو الفاظ متزاد اور مترادف ہیں کافی بار student ان کو آپس میں confuse کر جاتے ہیں تو اردو میں یہ تین طرح کے سوالات آتے ہیں اس کے بعد انگلیش میں جو ہے وہ ہمارے پاس تین طرح کے questions آتے ہیں یا کبھی کبھار چار طرح کے سوالات آ جاتے ہیں تین طرح کے اگر ہم discuss کریں تو اس میں آپ کا جو ہے وہ ایک synoniums ہوتے ہیں ایک انٹونiums ہوتے ہیں اور ایک preposition اور کبھی کبھار correct spelling بھی آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں تو اس میں student کو سب سے زیادہ پریشانی ان دو sections میں ہوتی ہے اور کچھ student کو اس میں بھی ہوتی ہے اس کو تو بالکل آسانی سے prepare کیا جا سکتا ہے اگر آپ preposition کے rules کو ایزیلی سمجھ لیں اس پر proper video series بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پر تو ان دو sections میں مشکل آتی ہے means کہ دس نمبر کا portion یہاں سے بھی بہت آسان ہوتا ہے اور باقی بیس نمبر کا portion جو ان دو سبجکس کا وہ بلکل easy ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان سبجکس کو کرنا start کرنا ہے جو بلکل آسان ہے for an example اب یہ تین سبجکس میں نے آپ کو set بنا کے دیے جہاں سے آپ نے start کرنی ہے اپنی preparation اور اس میں جو دو سبجکس ہم نے discuss کی بلکل آسان ہیں اور تیسا سبجکس ہمارا مشکل ہے اسی طرح مگر دو جو تین سبجکس کا اور ایک set ہے اس میں ہمارے پاس gk آ جائے گا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامیات آ جائے گا اس میں ہمارے پاس math آ جائے گی اب math بلکل پانچ نمبر کی ہے اسلامیات آپ نے بلکل basic metric اور fsc کی کرنی یہ آپ کی دس نمبر کی اور یہاں پر یہ gk کا پورشن مشکل ہے اس پہ ہم separately discuss کریں گے کہ general knowledge آخر آتا کہاں سے اور اس کو cover کیسے کرنا ہے لیکن فیل وقت کے لیے ہم اس set پہ focus کرتے ہیں نیکس وڈیو میں ہم اس کو discuss کریں گے اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان studies میں آپ نے سب سے پہلے pre-independence دیکھ لی نہیں اس کے بعد after independence جیسے ہی آپ after independence میں آتے ہیں آپ نے اس کو year wise دیکھنا ہے for an example ہمیں ازادی ملتی ہے سنتالیس میں انچاس میں ہمارے پاس objective resolutions آ جاتے ہیں پھر ہمارا پہلا constitution آتا ہے پھر وہ abrogate ہوتا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے پھر ہمارے پاس دوسرا constitution آتا ہے پھر وہ abrogate ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا constitution آتا ہے پھر ایک اور ماشاءاللہ لگتا ہے پھر جو ہے وہ مشرف صاحب آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بیچ میں elections ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ اس کو cover کرنے کے بعد important events جو ہے وہ ہمارے اس میں cover ہو جائیں گے important places جو ہیں important places میں آپ نے دیکھ لینا ہے کسی desert کا نام کسی district کا نام اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو past paper سے اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو اردو کا میں نے آپ کو بتایا اردو تو بالکل آسان ہے اگر آپ ان questions کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں اور تھوڑی سی practice کرتے ہیں تو یہ تین طرح کی سوالات اگر آتے ہیں جنرلی تو دو طرح کے سوالات آتے ہیں for example اگر مذکر مونس پوش بھی لیتا ہے کبھی کبھار evening کے portion میں یہ آ جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہوں گے اگر آپ ان تین سوالوں کی practice کرتے ہیں اور اب بات آتی ہے کہ prepositions prepositions میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب پہ آپ نے اس کو study کرنا اور اس کے notes بنانے اپنے پاس prepositions کے سارے rules کو cover کر لینا اب synonyums اور antoniums کہاں سے کیے جائیں یہ basically آپ نے جو english کی books ہے اگر آپ metric کی بات کریں specifically تو ہر chapter کے end پہ آپ glossary دی گئی ہوتی اس کے آخر میں ہر chapter کے آخر میں exercise of synonyums ہوتی ہے اور ہر paragraph کے last میں بتاتا کہ اس paragraph میں کون سے synonyums آئیں ہیں تو ایک تو سب سے پہلے آپ پاسٹ پیپر کے سنonyums انٹونیم کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کے جو گائیڈز آپ کے پاس available ہیں ان کے last میں chapter کے last میں جو گائیڈ میں آپ کو دیئے گئے exercise synonyum آپ نے ان میں سے کچھ important highlight کرنے پاس پیپر کی basis پہ اور پھر ان کو کر لینا ٹھیک ہے تو پیشن کے لیے میرے ساب سے یہ بہت بہتر طریقہ ہے کہ سبجکس جو آپ کے MCQs پورشن کے ان کو دو طرح سے divide کریں set بنالیں اور اس کے بعد اس کو prepare کرنا سارٹ کریں اب نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے notes کیسے بنانے جس طرح میں ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ past paper آپ کے پاس available ہے اور past paper کی basis پہ آپ نے MCQs کس طرح بنانے ہے اس میں پاکستان studies جو ہے وہ تھوڑا important ہے اس میں آپ کا gk important ہے اور اس کے بعد یہ میں past paper کی basis notes notes کی بات کر رہا ہوں کی ان hi subjects notes کی آپ کو ضرور رہت ہوتی ہے اور کہہ سکتے ہیں ہم کے اس میں ہمارے پاس اسلامی بھی important ہے یہ 3 subjects ہیں تو اگر ان 3 subjects کے اچھے طریقے سے notes بناتے ہیں اور اس method کے اقارڈنگ باقی subjects to prepare کرتے ہیں تو آپ easily law admission test میں اچھا score کر سکتے ہیں کیونکہ اگر student بیتھا رہے گا کہ میں نے FSE میں بائیو پڑھی ہے اور میرے پاس basic math question آرہے ہیں میں ان کو کیسے کروں گا اور زیادہ time اس پر لگا دے گا مجھے gk تو مجھے مجھے مختلف قسم ریلیونٹ کتابوں کو کنسل کرنا سٹارٹ کر دے گا کیونکہ جی کہ اس کے کوئی limit ہی نہیں ہے اگر آپ پر ٹائمز آیا کر سٹارٹ کر دیں گی اگر 25 نمبر کے پیپر بیچے بیٹھے رہے اور آپ نے باقی سارا پیپر گوا دیا تو written portion کے حوالے سے پوشن کے حوالے سے تو پانچ نمبر کا پوشن جو ہے میٹس کے اندر آتا ہے لیٹ ٹیس کے اندر سٹورنٹ اس حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں تو میں کوشش کی آج کی ویڈیو کے اندر تمام پوشتا ہے لیٹ ٹیس کے اندر تمام کے تمام پوشن میں نے پر کور آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ میشن ٹی پی 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 ہماری سپر وی اندر کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر ویڈ اپ نمبر گیون ہے آپ اس کے اوپر کنٹیکٹ کر کے ہماری کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں ہم اپنے ٹوپک ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں ہم سب سے پہلے اپنی مارکس کی ڈسٹریبیشن دیکھ لیتے ہیں تو میں نے آپ کو شروع کے اندر بھی بتایا تھا مارٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو پانچ نمبر بن جاتا ہے تو آپ کا سال ضائع ہو جاتا ہے اس لیے ایک ایک نمبر کے لیے ہمیں یہاں پر سٹرگل کرنی ہے اس کے لئے پیپیشن کرنی ہے تو اس کے اندر کون کون سی نیچر کے کوئسن آتے ہیں ہمارے پاس تقریب ساتھ سے چیزیں کور نہیں کر سکتے برحال اس سے ریلیٹڈ میں ایک تفصیل کے اندر ویڈیو اور کونسپچول میاد کے اوپر بنا دوں گا یا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو پانچ نمبر کے کوسٹن سے مارننگ کے اندر بھی اور ایوننگ کے اندر بھی اسی طرح سے کسی بھی پیپر کے اندر آسکتے برحال آپ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے اور کون سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں اگر دیکھتے تو ہمارے پاس فارمول آ جاتے فارمول آنے چاہیے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسٹن ہو گیا وہ آپ کو سپیڈ بھی دے 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 گا اور آپ پر فائنڈ آٹ کرنا ہوگا جو ہے جیومیٹری سے ریلیٹڈ بھی کوسٹن دے دیتا جس کے اندر آپ کو کسی کی سائٹ یا پھر انگل فائنڈ فائنڈ جتنے بھی کوسٹن یہاں پر سکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے سارے کوسٹن جو میں نے پاس پیپر سے لئے یا اس کے اندر موسٹ امپورٹن کوسٹن جو ہے تو الجبرا کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نمی فائنڈ کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہوگا یا آپ نے x کی فائنڈ کرنی ہوگی الجبرا کے اندر یہ فارمولا ہے اور اس کے ریلیٹیڈ جو ہے آپ نے کوسٹن آئیں گے تو یہ کوسٹن ہیں 2x 3 6x 3 minus 3x minus 5 2x 6x 8x 8x میں سے 3x کو minus کر دیں تو آپ کے پاس بچ گیا ہے 5x minus 5 تو اس کے اندر basic اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے جو پیپر کے اوپر options دیئے گئے ہیں اگر یہی آپ کے پاس option ہے تو یہی آپ پاس answer ہے آپ یہی پر skip کر سکتے ہیں اگر یہ answer نہیں ہے تو 5 common ادھر نے کون سی دیئے اسی کے according جب تک آپ کے پاس solution نہیں آتا تب تک آپ اپنا جو sum ہے اس کو solve کرتے جائیں simplify کرتے رہیں اور آپ جو given آپ کے پاس question ہے جو answer ہے آپ اس تک پہنچ جائیں گے اب اس related جو ہے میں ایک اور question آپ کے سامنے دیکھ لیتا ہوں x plus y 2x plus 2y اس کو simplify کرنا basically یہ دونوں جو parentheses ہیں brackets ہیں یہ آپ اس کے اندر multiply ہو رہی ہیں آپ اس کو multiply کرنے اس کے ساتھ اور y کو multiply کریں ان دونوں کے ساتھ تو کس طرح سے یہ solve ہو گا 2x square plus 2xy اور اس کے بعد جب y کو multiply کریں تو پھر ہمارے پاس آ جائے 2xy plus 2y square اب اس کو مزید solve کرنے آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ solution کی طرف جانا آپ کے اندر دیکھنے آپ پاس کون کون سے options یہ گئے ہیں جب آپ کے پاس exact answer آ جائے گا تو آپ نے tick کر کے وہاں پر solve کر دینا تو یہ 2x square plus 4xy plus 2y square تو یہ answer وہاں پر given تھا پاس پیپر کے اندر تو اس طرح سے آپ نے algebra کے questions ہیں وہ solve کر لی next جو ہمارے پاس question ہے وہ ہمارے پاس percentage کا question ہے percentage کے question کون سے ہوتے ہیں simply اس کے کو دیکھ لیں گے تو جو چیز آپ کے پاس given نہیں ہوگی ایک چیز آپ نے find out کر نہیں ہوگی باقی چیز آپ کے پاس وہاں پر given ہوگی تو اس طرح 100 is equal to x ہم یہاں پر کیا find out کر رہے ہیں ہم x کو find out کر رہے ہیں اب اس کو simplify کریں یہ double 0 اس کے ساتھ cut ہو جائے گا اور 15 4060 x is equal to 60 تو یہ اس کا solution ہے اور یہاں پر آپ کے پاس n find out کر نا x لگ دے x x یہاں پر آپ دیا گیا تو اس کو کس طرح سے solve کریں گے سیمیلر بلکل سیم وہی پیٹرن ہے تو پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے نیچے آپ 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں ڈاٹ x is equal to 36 آپ نے یہ solve کر ہے اب اس کو کس طرح سے آپ solve کریں گے اس کو اس طرح سے آپ یہاں پر جا کر ملٹی پلائے کر دیں یا اس کو کٹ کر لیتے 12 1 12 اور 12 3 0 36 تو یہ 3 ہو گیا x is equal to یہ 100 جو ہے ہم نے یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ 3 سے 4 طرح کے questions میں of these numbers تو اس طرح کے questions جو ہے examiner نے ایک بار اس نے کی ہے زیادہ بار اس نے questions نہیں کی ہے تو اس طرح کے پاس question آئے گا 0.72 50 0.57 0.78 60 تو آپ کو کہہ رہا percentage آپ نے find out کرنی ہے تو اس طرح جب آپ کے پاس question آئے آپ simply 100 شفٹ ہو جائے 2 times تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 72 0.50 جب ہم یہاں پر اس کو کریں گے تو یہ ہمارے پاس solution آگیا 57 اس کو جب ہم کریں تو یہ ہمارے پاس solution آگیا 78 0.6 ہمارے پاس solution آگیا تو percentage page questions آپ اسی طرح similar questions آپ کو دے گا تو آپ نے confused نہیں ہو نا آپ نے questions کو پڑھ سکتا ہے کہ وہ آپ کو بنا کر دے سکتا ہے تو آپ نے konfuse نہیں ہو نا سمپلی آپ پڑھیں گے اور solve کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا answer آجائے گا تیسرے number پر ہمارے پاس exponential کے question ہے exponential سے کیا مراد ہے جو power کے اندر questions ہوتے ہیں جو base کے پر power دی گئی ہوتی اس کو exponential کے questions کہتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح solution تک آپ پہن جائیں گے تو یہ ہم اس کو multiply کرتے ہیں 3 3 9 9 کو 3 سے multiply کرتے ہیں تو 27 minus 1 is equal to 26 یہ ہمارے پاس solution دوسرا ہمارے پاس question ہے تو اس طرح کا جب آپ پاس question آتا ہے تو آپ جو variables ہیں اس کو الگ سے multiply کرنا ہے تو 3 کو کی power ہوتی ہے وہ multiply ہو جاتی ہے آپ نے powers کو add نہیں کرنا powers اس کی multiply ہو جاتی ہے x کی power یہ پر ہو گیا تو یہ آپ پاس solution ہے اس طرح exponential کے question examiner پوچھتا ہے تو اس طرح سے آپ لیے ہے تو آپ اس کو کس طرح سے solve کریں گے 25 multiply by 0.75 آپ کو وہاں پر calculator allow نہیں ہوتا ہے جب آپ کے پاس calculator allow نہیں ہے تو simply یہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنی آتی ہے simple math کس طرح سے calculate اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس دیویئن کرنی ہے ہمارا اس کے اندر medical background ہے اور ہم نے FSE کے اندر mathematics پڑی نہیں تو آپ نے metric کے اندر پڑی ہوتی اور اس چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے questions کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس question ہے ہم نے اس کو کس طرح سے کر رہے تو سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ کو ختم کرنا جب آپ نے پوائنٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو جہاں پر پوائنٹ ختم کرتے ہیں 0.75 تھا تو پوائنٹ کے نیچے جیسے یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ اس کو جب آپ نے اس کو simplify کرنا یہاں پر بھی ہم کیا find out کر رہے ہیں یہاں پر x کو find out کر رہے ہیں تو 25 multiply 75 is equal to 100 وہاں پر جا کر multiply ہو جائے گا تو یہ 100 x آپ نے اس کو simplify کر رہے ہیں 25 multiply 75 آپ نے کر نا تو اگر میں آپ کو دیکھیں 5 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا 5 2 10 اور اوپر 2 جو آ گیا اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا اب اس کو 7 کو multiply کرنا ان دونوں کے ساتھ 7 5 35 5 یہاں آ گیا 3 یہاں آ گیا 7 2 14 14 14 کے اندر 3 ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن گیا 17 تو اس کو جب ہم solve کریں گے ہمارے پاس کیا آ گیا 5 7 1 اور 7 ہو گیا 8 18 18 35 is equal to 100 x یہ آپ کے پاس ابھی تک simplify آپ نے کی ہے آپ کے solution آیا مگر ہم نے یہاں پر find out کیا کرنا تھا ہم نے یہاں پر صرف x کو find out کرنا تھا 100 یہاں پر آ کر اس کے نیچے جو طرح سے آپ دیسیمل کے questions جو ہے وہ solve کر لیں گے اب نیکس ہمارے پاس question ہے average question ہے تو average question جو ہے آپ کس طرح سے solve کریں گے average question کے اندر آپ نے جتنے بھی numbers آپ کو examiner کی طرف سے دیئے گئے ہوتے ہیں اتنے numbers کو آپ اس کے اوپر divide کر دیں گے for example آپ کے پاس question دیا گیا آپ نے average point out کر 2 plus 3 plus 7 is equal to جتنے numbers ہوں اتنے کے ساتھ آپ اس کو divide کر دیں گے تو ایک دو تین numbers ہیں 2 plus 3 plus 7 divided by 3 یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا تو یہاں پر پر جتنے numbers ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے divide کر دی نہ ہوتے تو 2 3 5 7 12 12 divided by 3 3 4 کے ساتھ آپ کٹ لیں تو یہاں پر آپ پر سکتے آپ solve کر سکتے ہیں last کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا exceptional questions کے بارے میں جس طرح میں پوچھ لیتے ہے کہ اگر ایک کیوب ہے تو اس کی کتنی سائیڈ ہوتی ہیں یا آپ سے سکیئر کا پوچھ لیتا ہے ٹرائنگل کا پوچھ لیتا ہے اینگل بہت ہم سارا trigonometry بھی شروع کر دیں اگر آپ دیکھ تے ایسی کی advertisement دیکھتے تو اس کے اندر اس نے سیمپلی کا ہو ہے کہ آپ سے بیسک میتھمیٹک کے کوشتن پوچھے گا تو بیسک میتھمیٹک کے اندر ہم نے الجبرا بھی دیکھ لیے پرسنٹیج بھی ایوریج دیسیمل ایکسپوننشل ہی ہم نے کوشتن جس کے اندر دیکھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایمپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے سیریز کو کنٹین کرنے والے جس کے دو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں اور جو کے لیے جو کو خود پرپیر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی سیکنڈ ڈیئر کے اگزام ختم ہوئے کچھ سٹوڈن کے پیپر رہتے بھی ہیں تو میں لیے یہ ہے کہ سٹوڈن یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے وہ کیسے پرپیئر کریں لازم ویڈیو میں میں نے ایک پراپر سٹریٹیجی شیئر کی اس کو آپ نے فالو کر پرپیئر کرنے کے لیے اور یہ شکایت اپنے ذہن سے سائیٹ پر رکھ دیں کہ آپ پاس ٹائم کم ہے آپ اس ٹیس کو پرپیئر کریں گے اس میں بہت ہر وقت میں بات کرتا ہوں کہ پاس پیپر سے آپ پرپیئر کریں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ exactly آپ نوٹ کیسے بنانے کیسے سرچ کرنا اور کس طرح سے کن MCQs کو اپنے پاس include کرنا اور کن MCQs سے دور رہنا ہے تو میرے پاس نوٹ بنانے سب سے پہلے ہم پاکستان studies کی طرف جاتے ہیں ای تینک آپ کو ہر subject کے MCQs نکال کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک subject کی اگر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک MCQs میں سے topic نکال لیں کافی بار کہتا ہوں ہر MCQs جو آپ کو سکریم پر بھی اس وقت نظر آ رہا ہے پاکستان اس کا درست جواب 1956 ہے کہ 1956 کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوری ہے پاکستان رکھا گیا اب یہاں سے آپ کے پاس کون سا ایسا topic ہے جو آپ اس question میں سے نکال سکتے ہیں اس question میں آپ اس چیز کو پڑ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں تین آئین آئین ہمارے پاس کون سا constitution ہے 1973 کا constitution 56 کا آئین کس نے دیا تھا 63 کا کس نے دیا تھا 73 کے آئین میں کتنی amendments ہو چکی ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو constitutional history ہے اس میں کتنے constitution اب منسوخ ہو چکے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں دو constitutions ہیں آپ 66 آئین بھی اور 62 کا اب اس میں یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے جا سکتا ہے کہ interm constitution کون سطح پاکستان کا نو ڈاؤ تمام لوگ جانتے ہوں گے یا کچھ لوگ نہیں بھی جانتے کہ 1935 کا گورنمنٹ انڈیا ایک جو ہے وہ جب تک ہمارا آئین نہیں آئی تھا تک ہم نے اس کو آئین یوز کیا تھا تو آپ غور کریں کہ کہ اس ایک سوال میں سے میں نے آپ کے سامنے دس سوال نکال کے کھڑے کر دی ہیں تو یہی چیز میں سوڈنٹ کو کہہ رہا ہوتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ کسی کتاب کے پیچھے بھاگیں کہ مجھے کتاب بتا دیں جس بنے بنائیں امسی کو اٹھائیں اور اس میں دس دس سوال نکالیں اب ضرور نہیں کہ ہر امسی میں سے آپ کے پاس دس سوال نکلیں ہو سکتا ہے کسی امسی میں سے دو سے تین سوال نکلیں تو مینلی ہے کہ آپ نے صرف اپنا کونسی پاس پیپر پر رکھنا ہے اس کے ہوا اور اس کی عمر ہے وہ پنتالیس سال ہے آپ کی عمر کم سے کم پنتالیس ہونی چاہیے اور آرٹیکل غالباً فورٹی فائی ہے جس میں یہ ساری چیزیں کہ کیا کولیفیکیشن ہے یا کیا کرائیٹیریا ہے ایک پرسن کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہونے کے لیے اب اس میں سے آپ کیا چیز اس کوششن میں سے ایک سینیٹر بننے کے لیے پاکستان میں سینیٹ کا ممبر منتخب ہونے کیا کرائیٹیریا کیا ایج لیمٹ اتیس سال ہے ممبر نیشنل اسمبلی بننے کیا کرائیٹیریا ہے اس میں اس کا کرائیٹیریا بتا سکتے ہیں اس میں سے زیادہ سوال نہیں لیکن دو سے تین اس سے ریلیونٹ کوششن میں آپ کے سامنے نکال کے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد ہم تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں اس میں تیسرا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جو زیا صاحب ہیں انہوں نے کون سے پرائیم منسٹر آف پاکستان سے پاور لی تھی اب زلفقار بھٹو صاحب ہے اس کا جواب اب اس میں سے ہم کون سا نکال سکتے ہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے ہم نے دیکھا کہ زیا صاحب نے کس طرح سے پاور لی یہ سارے جو سوالات ہیں وہ اس ایک سوال میں سے آپ نکال سکتے ہیں اور یہ آپ نے اپنے نوٹس بنانے کی پاکستان نے کس گیم میں ورلڈ کپ نہیں جیتا تو اس کے جواب فوٹ بول ہے لیکن ہمارے پاس یہاں سے ایک کون سا سٹیڈیم ایسا جس نے پہلے کرکٹ کے ورلڈ پہوست کیا کون سی اسی ٹیم ہے جس نے سب سے زیادہ کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتے ہیں اس کے علاوہ مختلف چار سے پانچ قسم کی سپورٹ جو ہمارا نیشنل گیم ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سوالے سے کچھ فیکس یاد کر سکتے ہیں اس طرح کے کوششن آپ ایک ہیڈنگ میں کور کر سکتے ہیں بسیقلی میں آپ کو ہیڈنگ بتانا چاہ رہا ہوں تو ہیڈنگ آپ بنا سکتے ہیں سپورٹ کی اور اس میں مختلف قسم کے کو کور سکتے ہیں پاکستان پوچھا جاتا ہے پاکستان میں لارجسٹ ڈیزٹ کون سا ہے اب آپ اس سے چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ سے ڈیزٹ سے ریلیٹیڈ پوچھ سکتا ہے کہ فلان ڈیزٹ کون سا ڈیزٹ کون سے زلہ میں یا کون سے پروونس باقی ہے یہ سوال کافی بار ریپیٹ بھی ہوتا ہے اس طرح کی ریورز کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی questions ہیں جو بار بار آپ سے ریپیٹ کر پوچھے گا یا پھر آپ کچھ specified questions جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں ان کی basis پہ مختلف ویب سائٹ سے سرچ کر سکتے ہیں جب میں ان کو نوٹس بنانے کی بات کرتا چیز سے تھوڑا سا باہر آئیں آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو بے تہاشا ویب سائٹ ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹ ملیں گی جہاں سے آپ ڈیٹا سرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی معاونت کے لیے آپ کی اسسسٹنس کے لیے میں دو سے تین ویب سائٹ کا لنک آپ کے ساتھ کر دوں گا لیکن اس ڈسکلیمر کے ساتھ کروں گا کہ آپ نے ان پر dependent نہیں رہنا وہ صرف آپ کی اچھی چیزیں ہیں بٹ ان کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور چیز پر ریلائے کرنے کی کوشش کرنے نمبر کی بلکل برابری اس کی مارک اس وجہ سے ہم لوگ سیشن کو کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ انگلیش کے سابجک کے اندر پوچھے جانے والے questions ہیں ہم ان کو دوبارہ سے روائز کریں اور اس کا کنسپ جو ہے پر ہوگا اس کے ساتھ ہم جو ہے ایسے کے حوالے کچھ ڈسکشن کریں گے اور پرسنل سیٹمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے تو آج آپ کو انگلیش پڑھا رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کی نیشنل اور انٹرنیشنل موڈ کوٹ کمپیٹیشن میں یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کر شکے ہیں سر آ تینک یو فور آمار کھا سر جیسے مجھے بتایا تھا انگلیش فور دا لیٹ میں انگلیش کو کس طرح سے اپروچ کیا جاتا ہے کس طرح کے سوالات آتے ہیں کس نویت کے سوالات آتے ہیں اس چیز کو ہم سکر کرنے والے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ میں کون سے پورشن ہیں جو انگلیش کو ça چار میجر پورشن ہیں جو انگلیش کرتے ہیں اولو پورشن سبجیکٹیو میں سوال آتا ہے میں اس وڈیو کو 3 پورشن میں کیا ہے وہ بی کنس ہو سوف تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ گرامر سمجھنا ایک اور چیز ہے لیکن گرامر کو ماسٹر کرنا ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے اس کے لئے کہ آپ نے اگر ایک مہینے میں یا دو مہینے میں سوچا ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے اپنے سننیمز یا کسی بھی گرامر کی چیزیں تو اس طرح نہیں ہوتا آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اپنے آپ کو جو ہے بہت گریجول پیس سے جو ہے امپروف کرنا پڑھتا ہے گرامر سکھنے کے لئے تو اس میں جو ہے جو بات ہے جس کو اپنے گوھر کرنا ہے تو یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جسے آپ لیٹ میں موچھے گے سوالات کر سکتے ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں پہ ہم کنسیپٹس کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے طریقے کار ہیں جسے آپ میں آپ کو امپروف کر سکتے ہیں پھر ہم ایگزیمپلز کی طرف موپ کریں گے اور ڈسکشن چلتی دیں گے اس کے لئے میں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے اور میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں اپنے سننٹس کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ایکسپوزر پڑھانے سے مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو انگلیش سے سراؤنڈ کر لیں آپ انگریزی پڑھیں آپ انگریزی دیکھیں آپ انگریزی سنیں یہ کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جس سے آپ گریجوالی پک کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے انگلیش کو اپنے ورڈز کو چھوٹے چھوٹے اکثر آپ نے سنا ہوگا اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اچھا یار میں انگریزی جو ہے سیکھنی ہے وہ آپ کو کہتا ہے آپ انگریزی جو ہے سیکھنی ہے وہ آپ کو بیسیکلی کیا یہ رہے ہوتا ہے کہ اپنے ایکسپوزر بڑھیں انگریزی پڑھیں اور ایسے نہ پڑھیں کہ آپ اس کو اپنی نظر سے گزاریں اس نیت سے کہ آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں جو اچھے ورڈز آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو انڈر لائن کریں آپ ان کو دکشنری میں دیکھیں نیوز پیپر سے بڑا مطلب کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں انگریزی سیکھنی ہے ڈان اخبار پڑھیں اس کا مصد یہ ہوتا ہے کہ نیوز پیپر میں بولنے والے الفاظ وہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ریگولر لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریگولر آپ نے بولچال میں جو ہے انگریزی میں ان کو دیکھتے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے کچھ ہے جو آپ کو پک کرنی چاہیے اور اس کو جلدی سے جلدی آپ کو ایڈاپ کر لینا چاہیے اگر آپ اپنی انگلیش اچھی کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے ریٹ سنٹنسز جیسے ہی جو ہے آپ کوئی ورڈ پڑھیں وہ اچھا ورڈ ہے جیسے رنم کی مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ورڈ ہے سٹرینج یا آپ نے دیکھا کوئی ورڈ سٹرینج کی مثال جا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ایک جگہ سٹرینج لکھا ہے آپ کو اس کا مطلب نہیں بتا آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اور آپ کو بتا لگتا ہے کہ سٹرینج کا مطلب ہے عجیب اب آپ اس کا سینٹنس بنائیں اسی ڈکشنری کو یوز کرتے ہوئے اسی مطلب کو یوز کرتے ہوئے میں نے گلی میں ایک عجیب سی بلی دیکھی یہ کیا ہو گیا اس سے ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ کو ایک ورڈ کا مطلب یاد ہو گیا مکتا ہو گیا اور دوسرا آپ کو اس کا جملے میں استعمال بھی سمجھا گیا یعنی اگر کل اسی چیز کا بارے میں سوال پوچھا جائے کہ سٹرینج کا اس جملے میں کیا مطلب ہے تو آپ کو پتا ہوگا مختلف لفظ کے ساتھ اس کو جوڑ سکیں گے دیسرا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے پاس فلیش کارڈ بنانا now this is a practical technique پچھلی جو تیکنیکس تھی وہ ہیں وکیبلری بنانے کے لیے فلیش کارڈ جو ہیں وہ ایکسکلوزیو لی ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے یہ کسی بھی فورمیٹ میں کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں امپورٹنٹ ورڈ اس کے فلیش کارڈ بنائیں اور اس کو میموریز کریں اب آپ سوچ رہے ہوں گے فلیش کارڈ کیا ہوتے ہیں کچھ شاید یوز بھی کرتے ہوں گے کچھ لوگوں کو شاید اس کا پتا ہوگا لیکن ہم اس کو جنرلی ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے فلیش کارڈ بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ ایک کارڈ لیتے ہیں کارڈ سے مراد ایک piece of paper ہے جس کا پیچھے بھی جگہ خالی ہے آپ ایک چیز جو آپ یاد کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں یعنی سننم آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اگلی پیچ پر دکھاتا ہوں کہ فلیش کارڈ اس طرح بنائے جاتے ہیں اس طرح جو ہے فلیش کارڈ ہمارے پاس بنائے جاتے ہیں جیسے اگر آپ نے ایک طرف لکھا ہے تو آپ کی اپنے آنکھوں کے رکھیں گے ایک تو آپ کی نظر سے گزار رہے ہیں آپ اس کو اپنے جماعت میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور جب آپ اس کو اپسیٹ سائٹ پر کریں گے تو آپ کو اس کا سننم بھی ساتھ ہی نظر آ جائے گا کہ ایک تو آپ کے لیے منٹل ایکسرسائز بنتی جائے گی دوسرا آپ کی ویجوال میمری بنتی جائے گی دوسرا آپ کے پاس ایک کلیکشن آف کارڈ بن جائے گا کہ آپ ٹو ویکس دو ہفت اگر آپ روز کے دس بھی تیار کرتے ہیں تو ایک سو چالیس فلیش کارڈ آپ کے پاس تیار ہو جائیں گے جو سننمز آر انٹرنیم سے ریلیٹڈ ہوں گے پیپر سے پہلے آپ کو دس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ ان کو فلیش کارڈ پر ایک نظر دیکھتے جائیں گے کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کی ممیمری پہلے سے بن چکی ہوگی پہلے ہی آپ اس کو پیار کر چکے ہوگی آپ کو اڈیپٹ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا یہ ہر چیز میں اپلے کیا بنے یہ انڈرنیمز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یہ سینننمز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈیفینیشن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یہ ٹرانسلیشن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ اپنی پیاری کو سینننمز میں بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں اب ایک پسچن ہے کہ انڈرنیم چوز کریں لیک لسٹر اگر آپ لوگ اپنا چیٹ چیٹ یو کن آنسر اٹ لیک لسٹر کا ان چار میں سے کون سا ہمارے پاس انڈرنیم ہوگا انڈرنیم یاد رکھیں اپوزٹ کو کہتے ہیں اپ اس کو جو ہے ایک تفہہ اگر آپ میں سے کوئی سکوانسر کرنا چاہتا ہے تو چیٹ میں سکوانسر لکھ کے دے سکتا ہے نہیں تو ہم اس کو کنٹیو لیک لسٹر کا انڈرنیم ہم نے جھوڑنا ہے لیک لسٹر ہوتا ہے بیسیلکلی لیکن لسٹر ایک چمک جس میں نہ ہو جو چمک لیک کرتا چمک کو کہتے ہیں لیک لسٹر ایک چیز جو چمک لیک کرتی اس کا انڈرنیم اپوزٹ اس کا ہوگا اس میں سے جو ہے ہمارے پاس رش نہیں ہے ہیڈن بھی نہیں ہے اس کا شامی ہے یہ آپ نے بہت زیادہ جمعہ سنا ہوگئے بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اسی بات کو چلیں continue کرتے ہیں تو ایڈل سے براد ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے اس کا اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں چار option میں سے جو ہے ایکٹیو ہے ایک 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 مارے لیے صحیح option ہے تو یہ آپ تیار کر سکتے ہیں آئیڈل اگر آپ کے پاس شکل میں رکھا ہوتا آپ پتہ ہوتا آئیڈل یہ ہے اور اس کے پیچھے آپ میں لکھا ہوتا اس طرح سوالات آتے ہوتے ہیں اس طرح اپنے اپنے کو اپروچ کرنا ہوتا ہے تو اگر ایسے نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک تیاری شروع کریں اور آپ اس کو ہوتے ہیں ان کے پہلے سے تیاری ہوتی ہے بہت سارے طریقوں سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چیز ہیں جو آپ نے یاد رکھ کہ آپ نے گیس ورک نہیں کرنا آپ نے تکے نہیں لگانے اپنے اگزائم میں بیٹھ کریں جملے بنانے کے سوچیں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں یہ جلدبازی میں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا اگر آپ کو کچھ می سو رہے کرنا رٹا نہیں لگانا آپ نے بلکہ آپ نے ان الفاظ کو جن کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کو صحیح طریقے سے اپروش تاکہ آپ دماغ پختہ طریقے سے بیٹھ چھے پھر کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں جن کا ایڈیا پاس پیپر سے آپ دیکھیں گے وہ اگر اگر ایک جنرل ٹپ کوئی ایسا ورڈ نہیں اگر معمولی سا ڈال دے جو آپ سنا ہی اگر پھر بھی آپ کنفیوز ہیں اگر دو ورڈ آ گئے ہیں ایسے جن کے بیچ میں فیصلہ نہیں کر پارے تو ایلیمینیشن میتھوڈ ہوتا ہے کہ آپ اپشن نکالنا شروع کرتے ہیں اچھا اے بی سی ڈی میں سے ڈی تو بلکل نہیں ہوگا اب آپ کے پاس ایم سی چھوز تو اس طرح سے جب آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں اس کو ایلیمینیشن میتھوڈ یہ میتھوڈ کریں اور رف تکہ لگا دینا آپ اس کو ایک ایلیمینیشن کی طرح دیل دوسرا پارٹ جو ہے اس پریسنٹیشن کا وہ ڈیل کرتا ہے پرپوزیشن کے ساتھ سیمپل ورڈ اگر آپ سیپشل بتاتا رہا ہوں تو پریپوزیشن ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا کنیکشن دوسری چیز سے بتانے والا کوئی بھی لفظ مثال کے طور پر کتاب ٹیبل پر پڑی ہے تو اس میں جو آن ٹیبل ہے اس میں آن کا لفظ جو بتا رہا ہے کہ بک اور ٹیبل کے بیچ میں ریلیشن شپ کیا ہے کہ بک ٹیبل کے اوپر پڑی یہ ہمارے پاس پرپوزیشن ورڈ یہ جو ہمارے کسی بھی ناؤن اور پرناؤن کا ریلیشن شپ سکر رہے ہوتے باقی سنٹین کے ساتھ یہ ہمارے پاس پرپوزیشن کہلاتے سب سے پہلے ہم کچھ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سو کرتا ہوں کہ آپ نے کسی ٹیکنی کون سی ٹیکنی کون سی ٹیکنی کون سا چوز دا کریک پرپوزیشن آپ بتائیں مجھے چیٹ میں آپ کون سا ہوگا اس میں بلک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پر اس میں صحیح اپشن ہمارے پاس ایک ہے پرپوزیشن پیموس ڈیش ہیس پیکنگ پیرٹ اس میں آپ کے پاس ان چار میں سے کون سا آپ نے ٹھیک گیز کیا پھر دوبارہ سے اس کی ایکسپلینیشن اپنے ذہن میں رکھیں اور اگل امسی کیوں دیکھیں ہیلیکاپٹر فلیو ڈیش تا انٹائر سٹیٹیوم اچھا سب سے پہلے چاہے آپ نے اٹ کا پتا یعنی آپ پرپوزیشن آف ٹائم ہمارے پاس اٹ اٹ پرپوزیشن آف ٹائم ہے اور وہ ڈسکرائب کرتا وین اور فر ہاو لانگ سمتھن اکر اٹ اٹ اکسکلوزیلی ریفرز تو سپیسیفک شورٹ ٹائم آف فور ہے ڈسکرائب why something has occurred کیوں ایک چیز ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے فور ڈیفائن 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 اور یہاں پہ ہے مہارے پاس اپنے توتے کی وجہ سے اوور اپرپوزیشن یہ اوور ایک اوپر ہو اور کسی چیز موووٹ ہو رہی ہو تو اس کے لئے ہم اوور کبھر اٹھ سمال کریں یہ کچھ ڈیفائن ڈیفائن جو ہمارے ذہن میں بائی ڈیفائن 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 یہ چیزیں ہوں گے جنہوں نے صحیح آنسر بھی دیا لیکن روز کا بھی نہیں بتاؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کنسیسٹنٹلی پریکٹس کرتے ہیں مستقل طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کپس ایک نیچرل گریپ بن جاتے جس کی وجہ سے آپ صحیح آنسر پر پاتے ہیں تو یہ گریپ پیدا کرنا روز اس کے بے پناہ ہیں ان میں ہمارے پاس پرپوزیشن میں جو ہے اگر آپ ٹیکنیکل اس کو انیلائز کرنا شروع کر دیں تو اس کے اوپر جو ہے بڑی ڈیفرنٹ اس کے ٹیکنیکل ٹائپس ہوتی ہیں ان کا لائٹیٹیوڈ لانگٹیو دسکس ہوتا ہے اور مطلب ان کو ہوریزونٹل ورٹیکل فارم میں بھی ڈسکس کرتے ہیں بہت ڈسک ٹائپس ہوتی یہ چیزیں ہیں وہ لنگویس کا کام ہے ہمارے از سٹوڈنٹ کام ہے اس میں اتی پیکٹس پیدا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیپچر کر سکتے ہیں تو آپ پرپوزیشن کو اپنے تیار کیسے ترہا کریں میں عام طور پر جو کہتا ہوں کہ آپ the dumb technique use کریں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے آپ کو سمجھیں کہ آپ کتھر کھڑے ہے ڈائیگنوز ڈائیگنوز پوزیشن دیکھیں آپ کتنے کے پرپوزیشن آتے ہیں اس کو کیسے کر سکتے ہیں آپ کچھ اگزیمپل لیں آپ ان کو صالف کرنے کی کوشش پوزیشن کے خاص طور جن پہ کئی کئی ہزار ایکسرسائز مجھوڑ ہیں سیمپل ایکسرسائز مجھوڑ ہیں صحیح آنسر کے ساتھ آٹومیٹک پروسس کے ساتھ کہ آپ ٹیپ کرتے ہیں وہ آپ تو بتاتا ہے کہ غلط ہے کی نہیں ان کو یوز کریں پھر جو آپ کی چیزیں غلط ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ بار بار غلط لگا رہے ہیں تو آپ سمجھیں understand the mistakes you are making جب یہ تو آپ چیزیں پھر آپ اس کو ماسٹر کریں پھر آپ اسی چیز کو مستقیل طور پر پڑھیں اسی چیز کے پر ٹھائم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت آسانی سے ہو جائے گا لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو گرامر میں انگلش میں آپ کو کرنے ہی پڑتی ہیں مستقیل پریکٹس کے ساتھ اپنے آپ کو improve کرتے رہیں اور سمجھیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں صرف اگر آپ کنسسٹنٹلی پریکٹس کریں گے سننے میں بہت بڑا ٹارگیٹ لگتا ہے لیکن ایک دفعہ جب آپ مزا آنے لگ جاتا ہے آپ کی ٹھیک ٹھیک ہوں تو کون خوش نہیں ہوتا اگر انگلش اچھی ہو رہی ہو اس کی تو آپ اس کو کلیر کر سکھیں گے تو یہ دو سبجیکٹیو پورشن کو جس کرتے ہیں جس میں ایسے رائٹنگ شامل ہے اور ایسے رائٹنگ میں آپ نے لیٹ کے لیے 200 ورڈز ہوتا ہیں آپ کے پاس جس میں آپ کی تیسٹ کیا رہے ہوتا ہیں آپ کی ایبیلیٹی تو رید انڈرسٹین ایویلیویت اینڈ کنسٹرک پڑھ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچے غور کر اپنا اپنی جہاں پہ اپنی اون تھوٹس بجائے کہ دوسروں کے اپنی اپنی بجائے کہ جیسے رائٹنگ اور پرسٹر سٹیٹمنٹ دونوں میں آپ کو کام دے سکتے باقی آپ نے پورشن پی تیار کر لی ہوں گے آپ سیمپل ایکسرسائز بھی پڑھ لی ہوں گی میں سمجھ کرنا ہے اپنے پیپر جب آپ ایسے لکھ رہے ہوں آپ نے یاد رکھ کہ آپ ٹاپک کو سمجھیں اس کو لکھنے سے پہلے ایک ان پلینڈ اور ان پریپیر ایسی سے بری چیز کو ہی بھی ہوتی جس پہ سب سے پہلے ٹاپک کو سمجھ اور اس کے بعد اس کو لکھ سوال آگیا ہے کہ کیا موسیق کلاس ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے سانس لیں سوچیں موسیق کیا ہوتا ہے موسیق کیسے ہوں گی ہمارا معاشرہ اس کو ایکسی کرتا ہے نہیں کرتا ہمارے پاس اپٹی سٹوڈنٹ فورڈ نہیں کر سکتا موسیق سٹوڈنٹ ساری چیزیں آپ سوچ پھر اس کے پاس ذہن میں ایک آرگیومنٹ تشکیل دیں پھر اس کے بعد اپروچ کریں دوسرا پوائنٹ جو سب سے یاد کر سب سے زیادہ سٹوڈنٹ اس میں غلطی کرتا مجھے ہے ایسے کے تین پارٹس ایک انٹروڈکٹری پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ بیسک سا آرگیومنٹ کا اوورویو دیتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ایک مین باڈی ہوتی ہے جس میں جس میں آپ کا پورا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ سارا اس میں پریزنٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک کنکلوزن ہوتا ہے جس میں آپ آرگیومنٹ کو سم اینڈنگ ورڈ ہوتا ہے کوئی بھی سنٹینس ہوتا ہے تو آپ اس کو کنکلوز میں کرتے ہوتے اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہے میں اس لئے کہتا ہوں ایسے تو امکہان بھی سنڈنٹ کہی ہے کہ سب میں رہتے ہوئے اس کو کرنا کہ پیراگراف بھی دینا ہے مین بڑی بھی دینا بھی دینا دو سو ورڈ میں بھی کرنا ہے لیکن یہی پہ آپ کو بہتر دکھانے بہتری دکھانے کا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو آؤٹ پر فارم کر سکیں پاکیوں کے مطاب جائیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تیسرا یہ بھی بڑی کومن مسٹیک ہے کوشش کریں کہ آپ جس میں سٹرکچر بھی نظر آ رہا کہ اگر آپ پہلے بات کر رہے ہیں ہم اسی مثال کو کرتے ہیں میوزک کلاس اس کو کلاس کلاس کیا سکول میں سموکنگ ہونی چاہیے اب آپ اس کو کنٹینیو کریں کہ اگر آپ نے پہلے جملے بات کیا کسی کنٹینز منی کارسینوجنز مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس جملے کو تو آپ ساتھ کہ ساتھ یہ جملہ جو میں نے پچھلے سے کنیکٹ کر دیا بچوں کی بات ہو رہی ہے اگر پیچر سموک کرتی ہے یہ میں کہ کنیکٹ کر دی اگر آپ اس کنیکشن کے بغیر کہیں گے میں پہلے جملے میں لکھتا ہوں دوسرے میں لکھ دیتا ہوں کہ بین کینسر تو ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے انفرمیشن تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے صحیح ایک لوجیکل طریقے سے آپ کو زیادہ ریوال پچھلے بعد بات بھی آپ کو تین نمبر مل جائیں لیکن اس بات کے آٹھ نمبر جائیں گے دس میں سے تو فوکس کرنا ٹاپک کے اوپ پھر چوتھی بات جب آپ ایسے لکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا کلیم اول نہ کریں جو سپر نیچرل یقین کریں پتہ لگ چاہ بگر آپ کہیں گے 99% of پاکستان is سوشل ویڈیا میں جانتا ہوں کہ 99% of پاکستان is not using سوشل اور اس سے بہت مشکل تو یہ ایسا کلیم ہے جو سمجھ نہیں آتا یہ آپ نے بلکل نہیں کرنا دوسرا جہاں آپ ایسی کلیم کرتے ہیں جو چیز ایویڈیس درکار رکھتی ہوتی آپ کہتے ہیں جس میں بات کیا میں دعویٰ کی ہے کہ اس کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں کہ بیس آن ریسرچ کنڈکٹی ان دا یوکی چیلڈرن کی چیلڈرن آسو سٹار سموکن ون دیس یہ میں نے کیا کیا میں ریسرچ کی طرف ریفرنس دیا یہ تب بتا ہے کہ اس سے میری بات کو مزید ویلیو بن جات ہے اور دوسری اس ہی میں پوئنٹ میں جی اپورٹن بات ہے ویفل بیسکٹ کی طرح نام لگتا لیکن ویفل کا کنسپٹ یہ ہے جب آپ کے پاس ورڈ نہیں ہوتے اس ورڈ بیان یہ ٹاپک ہے اس موکی کو ٹاپک ہے اس کو نہیں پتھا برنا شکل بیان اس طوپک بیان جی اس بیان گی پر اٹنشن اور اس بیان کو بیان 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 اس نے کام کی بات کو نہیں بتائی اس نے صرف جنرل بات رکھی یہ بات میں ٹرافک پہ بھی لکھ سکتا ہوں یہی دو جملے یہی بات میں ایجیکٹیو نہیں پورا کیا تو کوشش کریں کم سے ایک اگزامینر پہ ہوتا ہے آپ سے بہت زیادہ نریضی پڑی ہو کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں آپ اس کا ٹرک کر دیں ہوں سمجھتے ہیں کہ میں یہ لکھ دوں گا بچہ کاؤٹ کر رہا ہوگا ورڈز کی شکل میں پڑھ بات یہ کہ آپ کے سوچ کی بات یعنی آپ سوچ کچھ اور سکتے لیکن ایک اپنین ہونا ایک اور ہوتی ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹرافک پولیس کی بردی کے اوپر کیا رہا ہے تو اب آپ کہیں اپنین اس میں سے آئے گا کہ ان کی پوائنٹ یہ اس کا لنک بھی اسٹیبلش کرنا ہے اس سوال کے ساتھ جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سوال آگیا کہ پاکستان کے سوڈنٹس کو مزید ہائر ایجوکیشن میں کیا فائدہ دیا جا سکتے ہے اب آپ کہیں کہ باہر کے ملک میں میرا یہ خیال ہے کے بہار کے ملک پڑائی بہت اچھی آپ کا خیال ہے لیکن اس کا ٹاپک سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق بھی نہیں آپ کہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویسٹرن موڈل اف ایجوکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پولیسیز فریم کرنی چاہیے یہ آپ کا خیال ریلیونٹ کنکلوزن جو میچ کرتا ہو آپ کے ساتھ اس میں ایک عام خیال ہے کہ آپ کو فائدہ دے رہے ہوں تو پھر آپ اس طرح نہیں کہ آپ اس کو ڈبل ہائیلائٹ کر دیکھ دیں آپ اس میں لکھتے ہیں جیسے محمد ریاب ومن امپاورمنٹ کے مطلعے کو پسٹ رہے ہیں آپ کہ سکتے ہیں کہ ای بیلیو ان دو محمد جنا بیلیو سیڈ دیت ای ومن شوڈ بی گیون ایک روڑ روڑ پارٹی سپیشن اف سٹیٹ میں اس پات پر یقین رکھتا ہوں اپنا ایویڈنس بیلیو چار پوئنٹس ہیں جو آپ میں پی نظر رکھ رکھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے ریلیٹیڈ تو بی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپیر ہونے والے ہیں اور دوسرا اگر آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ عمر صاحب جباب کی طرف میں اس کو ریفر کرتا ہوں کہ آپ کس طرح سوال لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنا ہاتھ ہنڈ ریز کریں اور پھر ان سے آڈیو میں پوچھ لیا جائے آئی ایویڈ بیٹر طریقہ یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی سوال ہے وہ صرف سمپلی ہنڈ ریز کریں میں اس کو انمیوٹ کرتا ہوں اپنا آنسر آسر آس کریں اس کے بعد اس کا جباب دیا چاہے آپ میں سے کسی کے بھی کوئی کوئی کوششن ہے اپنا ہنڈ ریز کا آپ کو یہاں پر مل رہا ہوگا آپ سمپلی اس کو پریس کر سکتے ہیں اردن میں اچھا لکھنے سے مارکس ملت تھے یا انگلیش ملت جی کاشف اس حوالے سے میں کافی بار آپ ساتھ ڈسکس بھی کر چکا ہوں اور اگر آپ نے ایسے کو گھوڑ سے سنا ہے کہ کسی بھی اس کی لینگویج کی وجہ سے جو ہے اس نے جو چیز لکھی ہوتی ہے جو بات اس نے کنوے کی ہوتی ہے اور جو آئیڈیا اس نے لکھا ہوتا ہے ہمیشہ نمبر اس اگر اس نے انگریزی میں بات لکھی ہے اور بات اس نے اس طرح کی لکھ ہے کہ اس کی غلاب ہی انگریزی ہے نا لکھنے والے کو سمجھ آرہی ہے نا پڑھنے والے سمجھ آرہی تو بات ہے صرف انگریزی لکھنے کی وجہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے اس طرح اگر 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 انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لئے یہ possible نہیں ہے یا مشکل ہوگا تو پھر اردو میں سوچھ کرنا چاہئے میرے بہت سا سیٹوڈنٹ ایسے رہے ہیں جن لوگوں نے اردو میں لکھا ہے لیکن اچھا سکور کی ہے کہ پچیس میں سے بیس کا حصہ ہے بیس تھا کہ اب تو کچھ خاص ٹائم نہیں رہ ٹیسٹ قریب بھی ہے تو اگر کسی طرح اچھی ریپیئر ہم کس طرح کر سکتے ہیں پیپر میں ریزل نہ مچھا دیتے ہیں یا کچھ ٹرک کیسی یا کچھ اگر سر یہ پاس پیپر میں ریپیٹ نہیں ہوتے ابھی تک کوئی بھی ریپیٹ ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد مجھود ہے ضرورت نہیں پڑھتے ریپیٹ کرنے کو تین چاہ دن رہتے ہیں تو میرا مشفرہ یہ ہے کہ آپ بکس مجھود ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی بکس دیکھ لیں جس میں انگلیش کے ورڈ میں دیکھے ہوں آل آپ اس کو ایک لگتی ہے زیادہ لیکن بجائے کہ ایک نظر دیکھ کے پڑھ جانے سے اس امید پہ آجائے گا اس سے زیادہ اچھی تیاری ہو جاتی ہے کوئی بھی ٹیسٹ ہے اس کے لئے بہت اچھی بڑی بڑی آن لین لیبریریز بھی مجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنا اور وہ بھی آپ کے پاس آجے گا تو وہ کرتے رہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ سیٹسپائیڈ نہیں ہے تو اس سے بہت 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 ہو جائے چیٹ سیکشن میں زہی بجمل کی دور سے پوچھا گیا کہ پیپر کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس بارے میں جو ہے اب پیپر جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دو سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے آپ کا پہلا سیکشن اوبجیکٹیف کا سیکشن ہے دوسرا سیکشن سبجیکٹیف کا سیکشن ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں سٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو آپ نے رکھنی ہے اگر آپ ٹائم مینجز نہیں کریں گے تو یہ چیز ہوگی کہ اپ اپنے ٹیسٹ کا سارا سارا ٹائم لگا دیں گے جو ہے وہ وقت نہیں بچے گا اگر آپ اس ٹیسٹ کے مارک کو دیکھیں ہنڈرڈ جس کو اگر چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک حصہ ریٹن پورشن کا ہے تو ضروری ہے جس طرح پاس رکھنے ہیں تاکہ آپ اس پورشن کو اٹیمٹ کر سکیں اس کے علاوہ آپ نے جس طرح سر نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی انگلیش کے سیکشن کا ہو ایسے نہیں اس پہ ٹک کر دینے کے بعد میں آپ نہیں کر دینے کہ اس تو یہ آپشن نہیں تھا تو ٹائم لیں اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے جس طرح آپ کا موق لیا جائے گا اب کل تک آپ کا موق بہتر ہو جائیں گی لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ سبجیکٹیو کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ورڈ لیمٹ کو ٹو ہنڈرڈ ٹک رکھنا ہے اور ساتھ میں پریزنٹیشن کس طرح سے کرنی کیونکہ یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں جو میری ساب سے زیادہ ویٹیز رکھتے ہیں جب ہم سبجیکٹ کو اٹیمٹ کرنے کی بات کرتے ہیں مقدس کی طرف سے ٹائم کے بارے میں پوچھا گیا ہے آپ کو سلپ ٹائم منشن ہوگا پہلے کوشش کریں پہنچ جائیں لیکن جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا اس کے بعد دو گھنٹے آپ کو دی جائیں گے کلکولیٹر وغیرہ آپ کو جو آلاؤ نہیں نہیں لے جی سر ملکل اچھا سر سب سے پہلے یاد اکھنے کہ تینوں کے تینوں جو پرپوزیشن ہیں جو اوور ابوو اور اپ ہیں یہ تینوں پرپوزیشن اف موپنٹ ہیں تو اس میں ہمارے پاس بیسک فرق یہ ہوتا ہے جب اوور کی بات ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ پوائنٹ پہ اوپر ہو رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر یعنی جیسے اگر آپ لیں لیک ہے آپ لیک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہیلیکوپٹر اس کے اوپر سے موو کر رہا ہے اس پوائنٹ سے موو کر رہا ہے اور کسی ایک چیز کے اکراس یعنی اس کی ایک سائیڈ سے لے کے اس کی دوسری سائیڈ ہے آپ کے پاس اور اس پوائنٹ آف ریفرنس سے اوپر ایک چیز موو کر رہی ہے اس مثال میں جیسے ہم نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس مجود تھا اس کے اوپر سن آگیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اور میں موومنٹ ہوتی ہے اور میں موومنٹ نہیں ہوتی دونوں میں موومنٹ ہوتی ہے موومنٹ شو کر رہے ہوتا ہے اگر اوور از اکروس اوور اوپر گئی ہے اوپر یہ ہوتا ہے ایک فریم آف ریفرنس سے ایک چیز اوپر ہو گئی جیس میں جالے مثال ہے کہ اپنا یا اس کی میں آپ کو ایک اور مثال سے آپ کا بھی جنرل موومنٹ موووی اپ سٹیرز کوئی بھی چیز جیس اوپر کی طرف مووو کری اپ سٹیرز اپ بلون went up into the air اوپر کی طرف مووومنٹ اوور میں سپیسیفکلی سائیڈ والی مووومنٹ ہوتی ہے ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے جب ایک چیز اوپر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایر پلین جو ایک پلین اوپر سے گزر رہا ہے تو پلین از مووووی اوپر دا ویلیج کیا ہے ہمارے پر فریم اف ریفرنس کیا ہے ویلیج اور جو مووومنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر پوائنٹ پہ رہی ہے ایر مووومنٹ ہو رہی اکراس دا ویلیج یعنی ایک اس کے سائیڈ سے دوسری سائیڈ اس کو cross کر جا پھر آپ اس کے لئے اوپر اس کے لئے پلین is مووووی اوپر دا ویلیج یہ جو اس کے تھوڑا سا مکس یوز ہوتا ہے لیکن بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ جب سائیڈ یہ بتائیں نا اس میں کچھ نہیں آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اوپ موووی کریں وہ تی رہے ہیں کہ جب آپ ایک ایک چیز کے اکروس مومنٹ پر رہے ہوتے ہیں ہائیر ہیں اونچے ہیں اور اکروس مومنٹ پر رہے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے دوسرا ابو ہے اس میں کوئی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ضروری نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے اور اس سے چیز اوپر ہوتی ہے صرف سپیسیفک چیز یہ ہوتی ہے اگر اس کو میں آپ کے لیے مزید اس کو توڑ دیتا ہوں ایک ہے سمپل مومنٹ اوپر کی اب اس کے بعد جب آپ کسی چیز کے ریفرنس میں اس کو کہتے ہیں جب آپ ایک ریفرنس پوائنٹ لے آتے ہیں تو اب اوپ میں اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں لیکن جب مومنٹ سپیسیفک ہو جائے اور اس پوری چیز کو کراس کر کے جا رہی ہو تو پھر آپ اوپر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا دا پلین مووز اپ جہاز اوپر جاتا ہے دا پلین is moving above the village جہاز جو ہے village کے اوپر جا رہا ہے اور the plane is moving over the village the plane is جہاز جو ہے وہ village کے اوپر سے جا رہا ہے یہ تین اس کے connections ہوتے ہیں سر اور بائی کا بھی پوچھنا ہے بائی کا بائی ایسے بائی میں بھی ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بائی بس یا بائی ٹرین اور ایک جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ public transport کے لیے یہ تھوڑا confusion تھا on the bus on the train بھی کہتے ہیں تو یہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے جب آپ جو ہے اس کے اوپر سفر کر رہے ہوں as a passenger اس کے لیے on use کرتے ہیں جب میں ٹرین پر سوار ہوں تب اس کے لیے on use کرنے والے ہیں لیکن اب اگر آپ جو ہے اس کو میڈیم بنا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے آئیں گے i will come by public transport on public transport وہاں پہ applicable نہیں ہوتا جب آپ نے اس کو as a medium بتانا ہے نا کہ آپ کس طریقے کار سے آئیں گے کس ذریعے سے آئیں گے تب آپ by use کریں گے جب آپ position کے طور پہ اس کو use کر رہے ہوں گے تب آپ on use کریں گے یہ اگر آپ proposition کی کھڑ لے ہیں نا ایک کفہ نو ٹائپ ہوتی ہیں conventionally نو ٹائپ ہوتی ہیں تو پھر آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ proposition کی کونسی ٹائپ کس جگہ use ہوں گی یہ ہمارے پاس دو different sentences دو different types ہی کہ اپنا proposition of agency تھا جس میں ایک چیز کا تعلق دوسرے سے کہ کس شکل سے کس طریقے سے رہیں گے اور دوسرے والا جو تھا وہ position تھا کہ آپ on ہیں کس چیز کے اوپر یہ ہمارے پاس دو اس میں ٹائپ ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ تمام لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ personal statement میں سے maximum score کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ 8 یا 9 کے فگر کو کس طرح سے ٹچ کر سکتے ہیں اس سے related میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس series میں جس میں میں نے آپ تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ personal statement کے ساتھ جو دوسرا حصہ آتا ہے written portion میں ایسے اس میں آپ نے پندرہ میسے چودہ کیسے score کرنا ہے اب یہ وہ techniques یا tips ہیں جو میں اپنے students کو تیاری کرواتے ہوئے online sessions میں بتایا کرتا ہوں اور ان کی جو ہے پھر personal statements یا essays جو وہ لکھتے ہیں ان کو ان techniques پیرامیٹرز کے اکارڈنگ میں کریکٹ کروایا کرتا ہوں اور عمومن پھر وہ students جو ہے اگر ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہیں تو وہ written portion میں پچیس میں سے جو ہے بائیس تہیس کے فگر کو ٹچ کرتے ہیں جسٹ بیکس کہ وہ ان کا essays ان پیرامیٹرز کے اکارڈنگ آتا ہے اور یہی وہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ کسی بھی academics میں آپ چلے جائیں چاہے آپ جو ہے اپنی FSC کے اندر یہ چیزیں لکھیں FSC میں essay یا personal statement کا آپ سے topic لکھوایا جائے یا پھر کسی اور جگہ پر academics میں لکھوایا جائے انہی پیرامیٹرز کے اکارڈنگ آپ کا essay یا personal statement evaluate کیا جاتا ہے تو آج کا ویڈیو کیونکہ جو ہے نا personal statement کے بارے میں ہے تو ہم briefly discuss کریں گے کہ آپ کس طرح سے اس میں یہ score achieve کر سکتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو law admission test کے لیے prepare کر رہے ہیں یہ ویڈیو personal statement کی حوالے سے آپ کی تمام کی تمام confidence clear کر لے گا تو آپ نے تھوڑی دیر وقت نکالنا ہے ایک copy اور register یا جو ہے نا pencil اپنے پاس رکھنی ہے copy pencil کے ساتھ آپ نے اس کو start کرنا ہے جو points میں بتاؤں آپ نے briefly ان کو note کرتے جانا ہے ان کی summary اپنے پاس save رکھنی ہے سب سے پہلے اس چیز کو discuss کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ personal statement ہے کیا personal statement کی دو طرح سے ہم جو ہے نا مطلب لے سکتے ہیں ایک personal statement وہ ہوتی ہے اگر ہم اس کا broader concept میں دیکھیں تو جب بھی آپ کسی university میں جاتے ہیں personal statement یا پھر statement of purpose ٹھیک ہے statement of purpose آپ کی وہ ہوتی ہے یا personal statement وہ ہوتی ہے جب بھی آپ کسی university میں جاتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں کون ہیں آپ کا educational background آپ کی achievements کیا ہیں یہ statement of purpose یا personal statement کا purpose ہوتا ہے لیکن جو law admission test کے اندر جو لائٹ کے اندر آپ کی personal statement آتی ہے وہ اس سے تھوڑا سا different ہوتی ہے originally جب یہ 2018 میں test start ہوا تھا تو اس کا کچھ background میں آپ کو بتا رہا ہوں examiner ہمیشہ student کو ایک topic دیتا تھا اور وہ topic دو سے تین چار بار repeat ہوا کہ why you have chosen this profession as your career تو آپ اس میں بتاتے تھے کہ law کو آپ نے کریئر کے طور پر کیوں چیز کیا لیکن غالباً یہ 2019 کے end سے اسیس کو change کر دیا گیا ٹھیک ہے اور وہ topic repeat ہونے کی بجائے examiner پوچھنے لگ گیا کسی بھی issue کو کوئی social issue اٹھائے جاتا تھا اور وہ آپ سے آپ کی رائے جاننا چھا رہا ہوتا تھا تو اس نے اسیس کو اس طرح convert کر دیا personal یعنی کہ آپ کی ذاتی اور statement یعنی کہ آپ کی رائے آپ کی ذاتی رائے کسی بھی specific topic کے حوالے سے کیا ہے examiner اس چیز کو جاننے میں interested ہے اب 2022 سے onward جو بھی topics آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو ہے نا پاکستان کو clean and green کیسے بنا سکتے ہیں آپ higher education کو promote کرنے کے لیے as a citizen professional کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اسی طرح student کو part time job کرنی چاہیے اس طرح کے کچھ topics جو ہے وہ آپ کو law admission test میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے understand کیا کہ personal statement کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں پر یہ ایک وہ question ہے جو ہر student کو confuse کرتا ہے کہ personal statement کی language کیا ہونی چاہیے کیونکہ law admission test میں آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ written portion کو essay personal statement کو یا تو انگریزی میں لکھیں یا پھر آپ ان دونوں کو اردو میں لکھیں تو بچہ عموما یہ سوچتا ہے کہ اگر انگریزی میں لکھوں گا تو score زیادہ ملے گا یا انگریزی میں لکھنے والے بچوں کو زیادہ score ملتا ہے یہ perception بڑی غلط ہے یہ ایک میت ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کو دونوں languages کا option وہاں پر نہیں دیا جاتا وہاں بتاتا کہ اگر آپ انگریزی میں لکھیں گے تو یہ essay کی marking میں پندرہ میں سے کروں گا اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو میں دس میں سے کروں گا ایسا تو بلکل نہیں ہے تو آپ چاہے اردو میں لکھیں یا آپ انگلش میں لکھیں آپ کا جو score ہے essay کا وہ پندرہ میں سے دیا جائے گا اور personal statement کا دس میں سے دیا جائے گا یہ perception بلکل غلط ہے کہ آپ انگریزی کو choose کریں گے تو score آپ کا زیادہ ہے کہ میرے بہت سے students ہیں جن لوگوں نے اردو میں attempt کیا کیونکہ وہ اردو میں اچھا لکھ سکتے تھے اور انہوں نے یہاں سے چودہ score کیا ہوا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ 9 score کیا ہوا یہ ideal score ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بچے اس کو achieve کرتے ہیں جبکہ اگر آپ کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے اور آپ انگریزی کی طرف جاتے ہیں انگریزی میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے topic ہوتا ہے unseen essay کا ہو یا personal statement کا ہو topic unseen ہوگا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا پہلی بار آپ جو ہے وہ encounter کریں گے اس topic کو لیکن topic generic ہوگا ہر بندہ اس پر کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے لکھ سکتا ہے تو اب وہاں پر اگر آپ اس طرح کی زبان کا انتخاب کریں گے جہاں پر آپ اپنے ideas کو صحیح طرح سے express نہیں کر سکتے for example انگریزی ہے تو آپ انگریزی آپ کی native زبان نہیں ہے آپ کی مادری زبان نہیں ہے آپ کی قومی زبان نہیں ہے تو اب اس پر آپ کیسے اپنے ideas کو express کریں گے جب اس زبان پر آپ fluidity نہیں ہے اس کی technicalities کو آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے کہ آپ جو بات ملائیں وقت بھی زیادہ لگے گا اور چیز بھی اچھی produce نہیں ہوگی and at the end مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کا جو overall topic ہوگا وہ flawed ہوگا اور اس میں آپ کو score کم ملے گا اس لیے اگر آپ کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اردو کے طرف جائیں اردو اگر آپ کی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ انگریزی میں لکھیں اگر آپ انگریزی میں اچھے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور ایک special condition create ہوتی ہے کچھ بچوں کی نہ تو انگریزی ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی اردو ٹھیک ہوتی ہے انگریزی میں وہ ideas کو expressی نہیں کر سکتے ہیں totally blank ہوتے ہیں ان کا sentence structure خراب ہوتا ہے ان کی vocabulary نہیں ہوتی ان کے spelling کی mistake ہوتی ہے اور اردو میں ان کو املان ہی لکھنے آتی وہ اپنی بات کو expressی نہیں کر پاتے تو اب ایسے students کیلئے کیا کیا جائے ایسے students کیلئے یہ کیا جائے کہ ان کو پھر اردو کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو آپ روز مراہ میں بولتے ہیں اور اس میں آپ لکھنے کی جو ہے نا capabilities رکھتے ہیں اگر آپ بولتے اور سنتے ہیں تو مطلب اس level پر اگر آپ ایک بچہ ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو مختلف قسم کی چیزوں کو پڑھنا چاہیے daily basis پر آپ ایک app download کر لیں وہ news paper کا اردو میں ہو سکتا ہے 3 سے 4 news papers بھی آپ کر سکتے ہیں ایک column پڑھ لیں میں guaranteed کہتا ہوں کہ اگر آپ 10 سے 15 دن اس routine کو کرتے ہیں repeated کرتے ہیں اور 20 سے 25 منٹ daily basis پر پڑھتے ہیں کسی اچھے piece of literature کو تو آپ easily اردو کے اندر لکھ سکیں گے لیکن اس کے ساتھ practices ڈکی because written portion آپ نے exam میں جا کے definite بات ہے لکھنا ہے وہاں سنانا تو نہیں ہے تو لکھنا ہے تو اس کا مطلب لکھ کے practice ہوگی تو practices ڈکی چاہے آپ انگریزی میں لکھیں یا پھر اردو میں لکھیں یہ ہم نے language کے بارے میں discuss اس کے بعد ہم چلتے ہیں ingredients پہ ingredients کیا ہونے چاہیے ایک اچھی personal statement کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں یہ وہ parameters ہیں جن کی basis پہ آپ کی personal statement judge ہوتی ہے میں آگے اس کے samples بھی دکھاؤں گا کہ ایک اچھی personal statement کیسے لکھی جاتی ہے آپ نے ویڈیو کو last تک دیکھنا ہے تو ایک اچھی personal statement کا سب سے پہلے جو ہے نا کیا دیکھا جائے اس کا introduction دیکھا جائے کسی بھی topic سے پوچھا ہے topic آپ کا education topic آپ کا education ہے یا topic آپ کا کوئی بھی national issue ہے اور آپ کی وہاں پر جو ہے نا اس نے رائے مانگی ہے تو آپ نے سب سے پہلے introduction دینا ہے اور introduction جو ہے وہ آپ کا strong ہونا چاہیے اور catchy ہونا چاہیے یعنی کہ جب پڑھے اس کی beginning اس طرح کی ہو کہ examiner وہاں attract ہو جائے اور اس کو لگے کہ بچے کے جو بات ہے اس کے جو point of view ہے اس نے جو لکھا ہے اس کے اندر جان ہے اس کے بعد آپ نے جو vocabulary استعمال کرنی ہے جو لغت استعمال کرنی ہے وہ appropriate ہونی شاہیے ایسا نہ ہو کہ اس word کا وہاں پر مطلب ہی نہ ہو اور آپ اس word کو جس پکرس کے انگریزی میں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ fancy vocabulary ہے تو پھر اس کو یہاں پر adjust کر دیتا ہے نہیں اگر اس word کی گنجائش ہے وہ وہاں آ سکتا ہے تو ہی آپ نے اس کو وہاں add کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جو grammar ہونی شاہیے اس میں mistakes نہیں ہونی شاہیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ کے spellings میں mistake نہیں ہونی شاہیے spelling mistake آپ نے نہیں کرنی اردو میں لکھنے تو آپ نے اس کی جو ہے نا املاح کی غلطی نہیں کرنی اس کے بعد تیسری چیز پر جاتے ہیں تیسرا point ہمارا ہے coherence کا اب coherence کیا ہوتا ہے coherence کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو ایک تسلسل میں بات کریں ایسا نہ کریں کہ جو چیز اوپر لکھنی تھی introduction میں لکھنی تھی وہ آپ بالکل آخر میں لیا ہے یعنی کہ چیز کو آخر میں introduce کر رہے ہیں اور جو main body میں اس کی information facts دینے تھے وہ آپ بالکل start میں دے رہے ہیں تو آپ کی ایک topic اندر ترتیب ہونی چاہیے جو چیز پہلے آ رہی ہے اس کے بعد جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ پہلے والی بات سے connected ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ پہلے بات اور ہوئی ہے دوسری بات جو ہے وہ اس کا reference ہی کچھ اور ہے میں آگے examples آپ کو دوں گا سیمپل میں آپ اس کو بہترین طریقے سے understand کر جائیں گے اس کے بعد آپ کا جو بھی اس کے اندر data ہونا چاہیے چوتھا کہتا ہے کہ وہ relevant ہونا چاہیے اس کی relevancy ہونی چاہیے اب اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ اگر اس نے آپ سے education سے related بات کی ہے تو ایسا نہ ہو کیونکہ word limit آپ کے پاس total ہوتی ہے 200 ایسے کی ہو یا person statement کی ہو 200 words کی limit میں آپ نے relevant رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بات start کریں اور پھر topic سے ہٹتے ہوئے آپ اتنا دور نکل جائیں topic سے کہ پھر topic کی بات ہی ختم ہو جائے topic سے relevancy آپ کا جو ہے نا چوتھا ingredient ہے اور the most important thing جس کی basis پہ وہ جو ہے نا یا تو وہ introduction کو پڑھتا ہے examiner یا زیادہ تر conclusion کو پڑھا کرتا ہے تو آپ کا conclusion آپ نے proper ending کرنی ہے ایسا نہیں کہ یہاں پر introduction تھا introduction کے بعد آپ لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے اور آپ نے جگہ کہ جگہ ختم ہو گئے introduction اور main body اب یہاں conclusion ہی missing ہے تو وہ جتنے part کا conclusion ہوگا جتنے number اس نے ذہن میں سوچے ہیں topic کے overall 15% marks وہ میں conclusion کی دوں گا تو وہ 15% marks ویسے deduct کر لے گا چاہے آپ جتنا اچھا لکھے جائیں اسی طرح اگر introduction کیا اس نے سوچا ہے کہ میں 30% mark بچے کو introduction کی دوں گا اور ایک بچے کی introduction اچھا ہے ہی نہیں چاہے اس نے جتنا بہتری نیچے لکھا ہوا یا اس میں غلطیاں ہیں grammatical error آگئے ہیں تو یہاں سے وہ number آپ کے کاٹ لے گا اور آپ پھر سوچیں گے کہ میں نے topic تو اچھا لکھا تھا لیکن score نہیں ملا اس کی reason یہی ہوگی تو یہ ingredients ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے کسی بھی personal statement کی تیاری start کرنے سے پہلے کیونکہ اسی کی basis پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر practice کریں گے and at the end up exam میں اسی چیز کی basis پہ لکھے آئیں گے تو یہ آپ کی ایک اسم سے base ہے اس کے اوپر آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے اچھا یہاں پر کچھ samples ہیں یہ samples میں نے ہماری کتاب ہماری ادارے کی کتاب elements of lat سے لئے ہیں یہاں پر تھوڑی سی آپ لوگوں کیلئے announcement کہ وہ تمام لوگ جو lat کو prepare کر رہے ہیں elements of lat کا تیسرا edition latest edition آ چکا ہے تو آپ اپنے قریب ترین bookstore پہ پہ جا سکتے ہیں یہ poster جو آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ آپ یہ دکھا کہ ان سے elements of lat طلب کر سکتے ہیں ان کیس آپ کو کسی store سے نہیں ملتی تو پھر آپ سکرین پر موجود whatsapp نمبر کو استعمال کر کے online اس کو اپنے گھر پہ مانگوا سکتے ہیں elements of lat کی جو unique feature ہے وہ یہی ہے کہ اس کا written portion میں لکھنی ہے تو ہماری کتاب میں 200 words میں ہی ایسے لکھ کے دکھایا جائے گا باقی کسی کتاب کے اندر یہ feature موجود نہیں ہے خیر ہم samples کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم اس کے title کو دیکھیں تو title ہمیں کہتا ہے کہ is technology negatively impacting people's ability to create اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا technology انسان کی تخلیقی صلاحیت پر منفی اثر انداز کر رہی ہے یا نہیں تو اب یہاں پر اگر آپ اس چیز پر غور کریں تو اس نے اس کو جو ہے نا جس طرح پاس ایک اچھے topic کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے firstly تو اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا paragraph میں اور paragraph سے examiner جیسے اس طرح کے topic کو دیکھتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا یہ جو ہے یہ introduction ہے یہ اس کی main body ہے یہ اس کا conclusion ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ دیکھیں کیونکہ یہ opinion ہوتی ہے ٹھیک ہے opinion ہوتی ہے personal statement میں basically وہ opinion لے رہا ہے یہ دیکھیں نا یہاں سے technology کیا technology انسان کی تخلیقی صلاحیت پر منفی اثر انداز انداز کر رہی ہے اب یہ آپ سے وہ پوچھ رہے تو آپ نے سب سے پہلے تو کہہ دیئے کہ answer the question is no وہ سمجھ گیا کہ آپ بچے کا جو stance ہے وہ clear ہے کہ technology انسان کی تخلیقی صلاحیت پر منفی اثر انداز نہیں کرتی اور آگے اس نے اسی کی سپورٹ میں arguments دیں ہوئے یہ ایک اچھی اور catchy beginning ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اس نے technology کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں then ہم آتے ہیں main body میں اس نے کچھ facts دیں ہوں گے اس topic سے related اس topic کے سپورٹ میں کچھ arguments دیں ہوں گے اپنی opinion اور last میں اس نے conclude کی ہے therefore یہ دیکھیں اس word سے show ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے نا اب اس کو conclude کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا personal statement لکھا ہوا اور اس کی basis پر examiner جو ہے وہ آپ کو یہاں سے 9 score دے گا یا اگر کوئی زیادہ کنجوس ہے تو وہ آپ کو 8 دے جائے گا لیکن اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے تو وہ score دینے کیلئے بیٹھا ہوتا اور to be honest وہ اتنا score دے رہے ہوتے ہیں آپ اتنا achieve کر سکتے ہیں ایک اور sample میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ newspaper reading has become newspaper reading has become a dying habit اب یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ جو اخبار بھی نہیں کی عادت ہے وہ لوگ ترک کر چکے ہیں اخبار نہیں پڑتے تو اب اس statement کی سپورٹ میں ہی باقی کے سارے کے سارے arguments آ رہے ہیں اور topic کی نسبت سے ہم نے چیز کو arrange کرنا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کم الفاظ میں ایک strong introduction اس نے topic کا دیا ہے newspaper reading کو بتایا ہے اور اس کی importance کو اس کے اندر highlight کیا ہوا ہے then یہ اس کا main body ہے سب سے زیادہ score originally introduction کے comparison میں اسی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد hence یہ word denote کر رہا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ conclude کر رہا ہے اپنے topic اور ایک اس نے brief conclusion دیا ہوا ہے تو اس طرح topic جو ایک well structured topic ہوگا اس کو جو ہے وہ examiner maximum score دے گا اب یہاں پر بچے confused ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے تو اردو میں جا کے لکھنا ہے اور انہوں نے سیمپلز جو دکھائیں وہ انگریزی کی دکھائیں اردو کا سیمپل بھی ایک ڈال ہے اور یہ ایک topic lat میں پوچھا گیا ہے یہ بھی elements of lat سے ہی دیا گیا ہے کیا طلبہ کو college کی تعلیم کے ساتھ ساتھ part time job کرنی چاہیے یا نہیں اب بلکل اسی طرح یہاں جی جی بلکل یا جی ہاں اب یہ اس نے بتا دیا کہ student کا stance کیا ہونے والا ہے next topic میں اور اس کے بعد اس نے یہاں پر introduction دیا آپ کو پھر یہ main body ہے اور اس کے بعد یہ conclusion ہے لہٰذا تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کی ساری کی ساری confidence جو personal statement کو لکھنے کے حوالے سے تھی کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ آپ بتا تو دیتے ہیں اورلی لیکن ہمیں بتائیں کہ لکھتے کیسے ہیں کوئی سیمپل دکھا دیں تو یہ سیمپلز آپ کیلئے تھے تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں گے ایک اچھی personal statement کیسے لکھنی ہے میں ہمیشہ دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے چیزوں کو سیکھتے رہیں اور exam میں اچھا perform کریں اگر آپ lat prepare کر رہے ہیں تو میری آپ لوگوں کیلئے recommendation یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر گھومتے رہیں اور اپنا وقت اور resources ضائع کریں آپ simply elements of lat خریدیں اور اپنی تیاری start کریں آج کے اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے والے ہیں کہ اگر آپ law admission test کو prepare کر رہے ہیں تو آپ کو پاکستان studies کے section کو کیسے prepare کرنا یہ وہ section ہے جو students کو کافی زیادہ confuse کرتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے کہ کس طرح سے آپ اس section کو prepare کر سکتے ہیں اب سب سے پہلی تو میری advice آپ تمام لوگوں کیلئے ہے کہ آپ لوگوں نے rely کرنا ہے تین کتابوں پر تین کتابیں کون سی ہیں آپ کی ninth class کی پاکستان studies کی book tenth class کی پاکستان studies کی کتاب اور اگر آپ comprehensive جانا چاہتے ہیں تو پھر باروی class کی جو ہے وہ آپ پاکستان studies پر rely کریں میں آپ تمام لوگوں کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان studies کی کتابیں ہیں جن سے آپ کا examiner یا جن سے related چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو prepare کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنی depth میں زیانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر students دو طرح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں number first کہ وہ cram کر رہے ہوتے ہیں اور number second جو ہے وہ دوسری طرح کے کونسے students ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ جس طرح کی questions آتے ہیں جس nature کے questions آتے ہیں ان کو سب سے پہلے identify کرتے ہیں اور topics بناتے ہیں and then جو ہے وہ topics کے بارے میں وہ understanding develop کر لیتے ہیں topics کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پاکستان study ایک history کی طرح کی کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جائے وہ کسی documentary lectures کی through بھی جو ہے وہ prepare کر سکتے ہیں اس پر ایک کہانیاں آپ سن سکتے ہیں lectures جو youtube پر موجود ہیں وہ کہانیوں کی صورت میں تو تھوڑا سا time اس بھی زیادہ لگے گا لیکن آپ کا section یہ پاکستان studies کا تقریباً 70% اس resource سے prepare ہو سکتا ہے اور ہم نے elements of lat کو لکھتے ہوئے proper research کی ہے کہ پاکستان studies کا portion جو ہے وہ تقریباً 60 to 70% انہی کتابوں میں سے آ رہا ہے آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ آپ ایک سے ڈیڑھ افتے میں ان دونوں کتابوں کو easily prepare کر سکتے ہیں 9 کی کتاب اور 10 کی کتاب آپ ان کو صرف ایک بار go through کر لیں گے اب یہ lecture آپ تمام لوگوں کو ایک overview provide کرے گا کہ آپ نے کس طرح سے کن کن topics کو touch کرنا ہے تو وہ تمام students جو آج کے اس lecture کو دیکھ لیں گے آپ لوگ قابل ہو جائیں گے اس کے کہ آپ 10 میں سے at least 8 یا 9 number پاکستان studies میں score کریں اب تمام لوگوں کو میں پاکستان studies کا سیکشن پڑھانے کیلئے بورڈ پر لے جاتا ہوں تاکہ آپ ساری چیزیں جو ہے وہ proper طریقے سے نوٹ کر سکیں اس ووڈیو کے ساتھ اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سیریز کو continue کیا جائے جس میں میں پر سبجیکٹ آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح سے اس سبجیکٹ کو prepare کر سکتے ہیں اس پر کس طرح کی topics آتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی گے کمنٹ سیکشن میں تاکہ میں اس طرح کی ووڈیو سیریز بنا سکوں تو چلتے ہم بورڈ کی طرف اب یہاں بڑھیں ہم پاکستان studies start کر رہے ہیں پاکستان studies پاکستان studies کو آپ اگر prepare کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اس آؤٹلائن کو آپ فالو کریں ہم تین حصوں میں پاکستان studies کو ڈیوائٹ کرتے ہیں generally میں نے کافی لیکچرز میں اس چیز کے بارے میں بتایا اور آپ سننے کے بعد آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں بلکل اندازہ ہو جائے گا کہ تین طرح سے اگر ہم اس کو categorize کرتے ہیں تو ہم اس کو easily clear کر سکیں گے پہلا ہمارا جو ہے وہ point ہے کہ ہم نے پری پارٹیشن کو cover کرنا ہے پری پارٹیشن یہ آزادی سے پہلے کا حصہ ہے اب پری پارٹیشن کو ہم again جو ہے وہ دو عصو میں categorize کر لیتے ہیں ایک ہم کرتے ہیں جی before 1857 اب یہ جنگِ آزادی سے قبل کا حصہ ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ categorize کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس جی history of subcontinent subcontinent یہ برے صغیر پاکو ہند کی تاریخ کے متعلق ہے آپ اس پر فوکس کریں گے اس سے related بھی چند ایک mcqs آتے ہیں اب آپ history of subcontinent کو بھی further اس سے related سرچ کر لیں گے کہ اس میں کون کون سے important events ہیں جو کہ آپ کو memorize کرنے ہیں memorize سے مراد ہے کہ آپ نے صرف ایک ایک ویڈیو ہی پانچ ماش منٹ کے اس پر دیکھ لیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا proper کیسک اندر کیا ہوا اب میں اس میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مغل ایمپائر کو اٹھائیں اور اس میں ایک ایک بادشاہ کا tenure رٹنا سٹارٹ کر دیں گے یہ بادشاہ کب سے کب تک تھا ہاں اس میں جو important personalities ہیں جو important emperors ہیں مغل emperors آپ نے ان کے بارے میں ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ کون تھے یہ کس کے بیٹے تھے اور یہ کب سے کب تک انہوں نے حکومت کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو مختلف empires رہے ہیں سب continent میں آپ نے ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس notes میں include کر لیں نہیں کوشش کیجئے گا کہ یہ notes میرے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اب یہ آپ نے pre partition case کو سب سے پہلے before 1857 میں categorize کیا اس کے بعد آپ دوسری طرف آتے ہیں اب دوسری طرف آپ آتے ہیں اور اس میں after 1857 after 1857 میں آپ کا جو focus ہے وہ پاکستان مومنٹ پر رہنا چاہیے اب پاکستان مومنٹ پر آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس حصے میں سے جو ہے وہ آپ کو اچھے خاصے mcqs paper میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ آپ نے pre partition کو جو ہے وہ آسانی سے ہم نے آپ کیلئے توڑ دیا کہ pre partition جو ہے اس کے اندر آپ before 1857 after 1857 دو طرح سے اس کو categorize کر لیں گے اور اس کے اندر جو important events ہیں جو events ہیں ٹھیک ہے ان events کو آپ نے ویڈیوز کے ترہو اپنے پاس notes میں include کرنا ہے آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا اس سے related mcqs کو رٹا لگانا start کر دیں میں آپ کو bet کرتا ہوں کہ جب آپ ایک بار ان پر ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ تمام لوگوں کے لیے ان سے related جو facts یا پھر جو چیزیں آپ سے exam میں پوچھی جائیں گے آپ ان کو بخوبی جو ہے وہ answer کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ایک اور ٹکنیک جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ سیکھ جائیں گے کہ جب بھی ایک mcqs آئے گا اور اس کے چار options دیئے گئے ہوں گے تو حد تول امکان یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ نے اس event کے بارے میں پڑا ہے کہ اس میں سے یہ دو options تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں بقیہ دو options میں سے ایک option کو select کرنا آپ کے لئے قدرے آسان ہے تو یہ ٹکنیک آپ use کر سکتے ہیں اب pre partition کے بعد ہم definitely جو دوسرا حصہ ہے وہ post partition کا ہوگا ٹھیک ہے post partition اب post partition جو ہے وہ after independence ہے ٹھیک ہے after independence اب after independence میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک timeline ہوگی میں کوشش کروں گا کہ کچھ جو helpful videos مختلف youtubers نے بنائی ہیں میں description میں topic wise ان کا link paste کر دوں گا اور یہ ویڈیو آپ کیلئے ایک ایسی ویڈیو ثابت ہوگی جو آپ کا پاکستان studies کا section پورے طریقے سے prepare کروا دے گی post partition میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہے نا constitutional struggle کیا ہے اب یہ ایک ایسا topic ہے جس میں سے کافی زیادہ mcq اور post partition کو میں اس طرح سے important آپ کیلئے highlight کر دوں گا کیونکہ students اکثر اسی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ section بہت زیادہ important ہے اور اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے mcqs اچھے خاصے mcqs paper میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اب post partition میں سب سے پہلے آپ کا focus ہونا چاہیے constitution پر ٹھیک ہے constitution constitution ہمارے پاس اب تک تین آئین آئے ہیں ایک 1956 کا آئین تھا دوسرا ہمارے پاس 1962 کا آئین تھا تیسرا ہمارے پاس 1973 کا آئین تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ دو آئین جو ہے وہ abrogate ہوئے ہیں abrogate اور یہ جو آئین ہے یہ دو بار اس کو دو بار suspend کیا گیا ہے اس کو دو بار suspend کیا گیا یہ 73 کا آئین ہمارے پاس abrogate نہیں ہوا اس کا abrogate کا جو مطلب ہے وہ منسوخ کر دینا ختم کر دینا ہے تو آپ سے یہ mcqs پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ سے mcqs یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آئین کو ہمیں پہلا آئین حاصل کرنے میں ہمیں کتنے سال لگے تو ہمیں بھائی نو سال کا عرصہ لگا تھا پہلا یہ ہمارا آئین بنانے اس سے پہلے ہم انٹیرم constitution پر چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوکس کرنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب یہاں جس طرح آپ 56 کے آئین کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو head of the state تھا اس کو ہم governor کہتے تھے governor general ٹھیک ہے governor سپیس کم ہے governor general ٹھیک ہے governor general کہا گئتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ head of the state کو ہم کیا کہتے تھے president کہتے تھے president اب یہاں پر آپ نے چار governor generals کے نام جو 56 کے آئین سے پہلے تھے اور ساتھ میں پہلے president کا نام آپ نے یہاں پر جو ہے کوئی ضرور یاد رکھیں اب جس طرح ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ post partition میں سب سے پہلے آپ کا فوکس constitution پر ہونا چاہیے constitution پر آپ جیسے ہی فوکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس تین آئین رہے ہیں 56 کا 62 کا 73 کا آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا جو head of the state پہلے اس کو governor governor general کہا جاتا تھا پاکستان کی تاریخ میں اب تک چار governor generals آئے ہیں اس کے بعد governor general کو جو ہے وہ president کہا جانے لگا پہلے آئین حاصل کرنے میں وہ کتنا duration لگا اس کے بعد آپ کو objective resolution کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور important events جو اس کے ساتھ connected ہوں گے آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا اس کے بعد جو Marshall laws ہیں Marshall laws ٹھیک ہے Marshall laws کے بارے میں آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے اب پاکستان کی تاریخ میں اب تک جو ہے وہ تین Marshall laws ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگ چکے ہیں چوتھی بار جو تین Marshall laws ٹھیک ہے چوتھی بار جو مشرف صاحب نے لگائی تھی ہم اس کو کہیں گے emergency کئی جگہ پر جو ہے وہ اس کو Marshall law کے طور پر بھی consider کیا جاتا ہے اب جو ہمارے پاس پہلے Chief Marshall law administrator تھے اس کے بعد جو Chief Marshall law administrator رہے آپ نے ان کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ لگا study کر لینا ہے اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو students کو confuse کرے گیا میں بالکل موٹے موٹے ایونٹس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو confuse کرتی ہیں ہم یہاں پر discuss کر لیں اور اس کے ساتھ پھر ان ایونٹس سے related آپ مختلف قسم کی comprehensive وڈیوز دیکھنا سارٹ کرتے ہیں اب یہاں پر جو students کو چیز پریشان کرے گی وہ یہ کہ پہلے Chief Marshall law administrator کون تھے اسکندر مرزا جو تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے Marshall law administrator ٹھیک ہے Chief Marshall law administrator ان کو بنا دیا اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب 56 کا عائن abrogate ہو گیا 1958 میں تو 1962 میں جو عائن دیا گیا وہ عیوب خان کی طرف سے دیا گیا اور یہ ماشاءاللہ کے درمیان ہی constitution دیا گیا اس کے بعد جو عیوب خان صاحب تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے جی پاکستان کی پریزیڈنٹ اب یہاں پر ایک question یہ بھی آتا ہے کہ 56 کے عائن میں اس کا آنسر ہے چپن کے عائن میں پہلی بار پاکستان کو Islamic Republic of Pakistan کہا گیا تھا تو اس طرح کی questions آپ جب ان events میں جائیں گے ان کو تھوڑا سا study کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے questions لائٹ میں پوچھے جاتے رہے ہیں اور یہی وہ topics ہیں جب میں بات کرتا ہوں کہ topics کو ٹچ کر کے پیپر بنایا جا رہا ہے تو یہ بھائی وہ topics ہی ہیں جن کو ٹچ کر کے examiner پیپر بناتا ہے اس کو زیادہ لنتی نہیں کرتے کیونکہ اس میں صرف میں آپ کے ساتھ topics share کرنا ہوں کہ کن topics سے جو ہے وہ آپ پیپر کو ٹچ کیا جاتا اب last ہمارا final topic ہے جس طرح part ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ پہلا topic ہمارا یہ ہے دوسرا topic ہمارا یہ ہے اب اسی طرح تیسرا topic ہمارا یہ ہے تیسرا topic ہے جی general knowledge یا general facts about Pakistan اب اس topic میں آپ تمام لوگوں کی جو پاکستان studies یہ complete ہو جاتی ہے آپ کے دس مارکس proper complete ہو جائیں گے اگر آپ نے ان تین topics کو prepare کر لیا اس میں آپ نے وہ تمام چیزیں like question آ گیا کہ یہ فلانی مسجد جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ بھی اس میں آئے گا یہ فلانا ڈیزرٹ جو ہے یہ کس جگہ پر ہے یا اس سے related question کہ پاکستان کا پہلا چیف جسس کون تھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آپ کی فلان وزارت پر کون سا اب ساری وزارتوں کو یادنا کرنے بیٹھ جائے گا لیکن چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو پوچھے جاتی ہیں اس سے related پہلا civilian chief marshal administrator وہ کون تھے تو اس طرح کی questions جو ہوں گے وہ سارے کے سارے general facts about پاکستان میں cover ہو جائیں گے آج کا ویڈیو کافی interesting ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 9 April کو law admission test conduct ہونا ہے 9 April 2020 سال 2020 کا دوسرا law admission test conduct ہوگا تو اس کی تیاری کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ confused ہیں کیونکہ time کم رہتا ہے تو اس وقت تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات جو ہے وہ students کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ preparation series کا ایک اور ویڈیو ہے مجھ سے ہمیشہ students کہتے ہیں کہ آپ کی online classes کے علاوہ channel پر تو کوئی preparation material ہے نہیں تو بہت زیادہ ویڈیوز موجود ہیں آپ صرف جو ہے وہ simply playlist کے section میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے مزید براہ آپ جو ہے وہ ہمارے ویڈیوز کے section کو scroll کریں گے آپ کو سارے کیساری ویڈیوز مل جائیں گی آج کا ویڈیو کافی زیادہ important اور special ہے کیونکہ میں نے جو ہے وہ آپ کی لئے 50 ایسے important mcqs shortlist کی ہیں یہ mcqs پاکستان studies کے section میں ہیں gk کے section میں سے ہیں اور islamic studies کے section میں سے ہیں یہ وہ questions ہیں جو most repeated آپ کہہ سکتے ہیں یا ان topics سے جو ہے وہ questions بہت زیادہ بار repeat ہو رہے ہیں for example اگر آج کے اس ویڈیو میں میں ایک question کو discuss کرتا ہوں for example 1956 تو اب آپ کے لائٹ میں 1962 کے constitution سے related بھی question آ رہے ہیں اور 1973 کا constitution اس سے related بھی question آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہی چیزیں میں نے shortlist کی ہیں جن سے related لائٹ میں question آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ویڈیو کافی important ہے آپ simply تھوڑا سا time نکالیں اپنے سامنے ایک copy یا register رکھیں pencil لیں اور اس کو note down کرنا start کریں ہر mcqs خود میں ایک topic ہے جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ تذکرہ کی ہے تو start کرتے ہیں بغیر اپنا وقت ضائع کیے اچھا تو سب سے پہلے ہمارے پاس mcq ہے کہ جو پہلا governor general ہے پاکستان کا وہ کون تھا اب یہ آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا اور یہ لائٹ میں بہت بار پوچھے جانا والا question ہے اب governor general basically کون ہوتا ہے governor general اب یہ وہ province کا governor نہیں ہے یہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں تو اس وقت جو یہ آج کے دور میں آپ کو president کی post نظر آتی ہے جو head of the state ہوتا ہے اس وقت اس کو governor general کہا جاتا تھا تو ہمارے پہلے governor general جو تھے وہ قائد عظم محمد علی جناہ صاحب تھے اور پاکستان کی تاریخ میں کل چار governor general ہیں اور اگر آپ غور کریں تو اس mcq کے اندر جو باقی تین نام ہیں یہ بھی governor general ہیں پاکستان کے پہلے governor general محمد علی جناہ دوسرے خواجہ نازم الدین پھر غلام محمد اور اسکندر مرزا تو یہ چار جو governor general ہیں وہ اس mcq میں میں نے cover کر دی ہیں اور ایک اور fact آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اسکندر مرزا صاحب ہیں یہ پاکستان کے آخری governor general ہیں اور پاکستان کے پہلے president ہیں یعنی کہ 1956 میں جب آئین آ گیا 1956 کا پاکستان کا پہلا آئین جب آیا 9 سال کی struggle کے بعد یہ 9 سال کا بھی question آتا ہے اور 56 کے پہلے آئین کا بھی question آتا ہے تو یہ جو president یہ جو اس وقت governor general تھا 1956 میں تو جب constitution ہمارا 56 کا آیا تو governor general کی post کو president میں convert کر دیا تو اس وقت کے جو governor general تھے وہ کیا بن گئے پھر president بن گئے تو پاکستان کے پہلے governor general محمد علی جناب پاکستان کے آخری governor general اسکندر مرزا اور پاکستان کے پہلے president بھی اسکندر مرزا تو یہ ایک ایم سی کیوز میں سے آپ دیکھیں کوئی 6-7 facts ہم نے نکالیں جو لائٹ میں specifically پوچھے گئے ہیں تو اس طرح کی research آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ہم دوسرے ایم سی کیوز کی طرف جاتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے ترمیان جو border ہے جو line ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا نام duran line ہے اس سے related آپ مزید search کریں گے کہ پاکستان definitely بات ہے پاکستان کا border اور بھی countries کے ساتھ لگتا ہے اس میں بھی ہمارے کچھ disputes چل رہے ہیں تو وہ کون کون سے countries ہیں ہمارے neighboring countries انڈیا کون سی سائٹ پہ ہے ایران کون سی سائٹ پہ ہے افغانستان کون سی سائٹ پہ ہے چائنا کون سی سائٹ پہ ہے اور سی ہمیں کس سائٹ سے لگ رہا ہے تو یہ ساری جوگرافی آپ نے basic جوگرافی دیکھنی ہے اور اس سے related gk میں question پوچھا جاتا ہے پاکستان studies میں question پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب یہ dam سے related dam سے related بھی question پوچھا جاتا ہے تربیلہ dam کے بارے میں specifically question پوچھا گیا ہے کہ تربیلہ dam جو ہے وہ کس river پر بنایا گیا ہے تو تربیلہ dam ہمارا indus river پر ہے اس کے بعد جو ہے وہ آسمانی کتب سے related بھی question پوچھے جاتے ہیں definitely بات ہے اسلامیات کا section ہے تو اس میں یہ question آتے ہیں تو ضبور کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو حضرت ڈاؤد علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ضبور نازل ہوئی ہے یہ Islamic studies کا question ہے اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ partition of bengal اب یہ وہ partition نہیں ہے 1971 والی یہ basically partition of bengal bengal جب ایک صوبہ تھا جب ہمارا برزغیر پاکو ہند تھا تو اس وقت bengal ایک صوبہ تھا اور یہ سب سے بڑا صوبہ تھا تو administration میں کافی مسائل آ رہے تھے اس وجہ سے جو برٹن ہے اس نے اس کے دو حصے کر دیئے تھے east bengal اور west bengal تو یہ جو partition of bengal ہوئی تھی لارڈ کرزن اس وقت جو ہے وہ وائس رائے تھے اور یہ 1905 میں ہوئی تھی اور 1905 سے لے کے اس کو ختم کر دیا گیا تھا enrollment of bengal کہتے ہیں وہ ہوا تھا 1911 میں تو 1911 میں دوبارہ سے بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا یہ ہندووں کی مخالفت کی وجہ سے ہوا تھا میں نے جو اپنا course بنایا ہوا ہے اس میں میں نے تفصیل ان ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا وہ جو پاکستان studies میں آتی ہیں اچھا اس کے بعد ہمارا ایک اور mcqs ہے وہ پوچھتے ہیں کہ all india muslim league کا جو پہلا president تھا وہ کون تھا اب all india muslim league سے related core question آپ prepare کر سکتے ہیں کہ یہ کب بنی ٹھیک ہے اس کا پہلا president آ گیا پھر اس سے related congress جو تھی وہ کب بنی اس کا جو پہلا president تھا وہ کون تھا اس طرح کے questions آپ اس topic سے نکال سکتے ہیں تو جو all india muslim league ہے اس کا جو پہلا president تھا وہ جو ہمارے پہلے president تھے وہ سر آگا خان تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب اس ایک mcqs میں سے بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ تین سا چار mcqs نکال کے دے دی ہیں اس کے بعد mountain ranges related question پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی mountain range جو ہے وہ sin province کے اندر located ہے یہ کیتھر range ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پاکستان conducted nuclear test اب یہ nuclear test کی date ہمیں بسیکلی بتا رہا ہے اس کے بعد یہ چاغی hills میں جو ہے ہوا تھا اور چاغی hills جو ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے اس کے بعد 1962 کے constitution سے related question پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا جو یہ یوب خان کے یہاں پر spelling غلط دکھے گئے تو یہ یوب خان کے دور میں 1962 کا constitution آیا تھا اب ماشاءاللہ کی history کو بھی جو ہے وہ اس mcqs کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا پہلا آئین آیا 1956 میں اس کے بعد جو اسکندر مرزا صاحب ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ایوب خان کی طرف سے ماشاءاللہ جو impose کیا جاتا ہے وہ اسکندر مرزا کی طرف سے کیا جاتا ہے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے اسکندر مرزا وہ مارشاللہ لگا دیتے ہیں 1958 میں اور اس وقت جو چیف مارشاللہ administrator ہیں وہ ایوب خان کو بنا دیا جاتا ہے ایوب خان جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت لیکن ان کو چیف مارشاللہ administrator یعنی کہ جو ماشاءاللہ impose کیا گیا تھا اس کو چلانے کے لیے اسکندر مرزا نے ایوب خان کو لگا دیا ایوب خان نے جب آ کے چارٹ سنبھالا تو انہوں نے دیکھا اسکندر مرزا تو کچھ بھی نہیں کر رہا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ فارق کر دیا تو اب ایوب خان نے پھر 1962 کا constitution بنایا تھا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چیز پھر ایوب خان جب گئے یایا خان آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 1973 کا constitution آتا ہے اور ہماری 1971 کا fall of ڈھاکہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا دسوے ایمزیگیوز کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں جو مجلس شورہ ہے اس کے کتنے houses ہیں اب ہماری جو parliament ہے وہ بائی کیمرل ہے بائی کیمرل کا مطلب جس کے دو houses ہوتے ہیں اس کا upper house جو ہے اس کو senate کہا جاتا ہے جو lower house ہے اس کو national assembly کہا جاتا ہے دوبارہ سے سنیں یہ جو ہماری parliament ہے مجلس شورہ یہ دو houses پر مشتمل ہے ایک upper house اور ایک lower house upper house ہمارا senate ہے lower house ہمارا national assembly ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور جو ہے نا supreme commander of Pakistan forces اب یہاں پر لوگ confused ہو جائیں گے کہ بھئی chief of army staff ہوتا ہے supreme commander of all forces جو ہماری پاکستان آرمی ہے نیوی ہے ان تمام جو ہماری forces ہیں ان کا جو supreme commander ہے وہ کون ہوتا ہے تو وہ president ہوتا ہے یہ ہمارے آئین پاکستان میں دکھا ہوا ہے اس کے بعد the muslim came to sin in 712 AD under the leadership of under the leadership of محمد بن قاسم اب تمام لوگ جانتے ہیں کہ 712 میں جو ہے وہ محمد بن قاسم نے sin کو فتح کیا تھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تیروہ ایم سی کیوز ہے کہ جو ہڑپا کے باقیات ہیں وہ کس district میں موجود ہیں تو ہڑپا جو ہے نا ایک ancient civilization ہے اس کے جو باقیات ہیں وہ sahیوال میں موجود ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب یہ desert سے related جو ہے وہ question پوچھ لیا گیا third desert جو ہے وہ کہاں پر located ہے تو وہ یہ پنجاب میں located ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں جو قرآن پاک ہے اس کی جو ہے نا translation پہلے جو ہے نا کس زبان میں کی گئی تو پرشین زبان میں جو ہے نا قرآن پاک کی translation کی گئی اس related decor question بھی آتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ translate کیا یہ آپ نے خود جا کے search کرنا ہے comment section میں مجھے بتانے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ search بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو یہ چیز نظر بھی آ رہی ہے یہ ہماری چھوٹی سی advertisement ہے کہ وہ تمام لوگ جو لائیڈ مشن ٹس کو prepare کر رہے ہیں ہمیں join کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری online classes بھی join کر سکتے ہیں ایک اور چیز اگر آپ اس ویڈیو کے reference سے آتے ہیں تو ہم آپ کو 50% discount دیں گے اگر آپ اس ویڈیو کے reference کو quote کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھے ہیں تو ہماری classes پر آپ کو 50% discount ملے گا اگلے MCQs کی طرف چلتے ہیں اب جو State Bank of Pakistan ہے اس کی inauguration کس نے کی ہے تو محمد علی جنا قید عظم محمد علی جنا نے جو ہے نا State Bank of Pakistan کی inauguration کی ہے یہ بھی لائٹ میں question آیا ہوا ہے اس کے بعد سردار عبدالرب نشتر صاحب جو ہے وہ governor تھے پنجاب کے سندھ کے KP کے بلوچستان کے تو اس سندھ کے governor تھے یہ بھی question جو ہے ساری پنجاب کے governor تھے یہ question بھی پوچھا گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا again dam سے related question ہے تو یہ ورسق dam جو ہے وہ KP میں ہے اس کے ساتھ آپ نے اب یہ question دکھانے کا purpose یہ نہیں کہ صرف آپ ان کو رٹنے لگ جائیں میری کوشش ہے کہ ہر MCQs سے related اور چیزیں آپ کیا search کر سکتے ہیں اور کیسے search کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اب یہ ہر topic ہر question خود میں ایک topic ہے تو یہ آپ نے خود اس کے notes بھی بنانے اور آپ کے پاس اتنا time available ہے کہ آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لیاقت نیرو پیکٹ تھا وہ جو ہے وہ کب سائن کیا گیا تو 1950 میں کیا گیا تاشکنت پیکٹ ایک ہوا تھا اب آپ نے search کرنا ہے کہ تاشکنت پیکٹ کس کے درمیان ہوا تھا کب ہوا تھا اور وہ incident basically کیا تھا comment section میں آپ نے یہ چیز مجھے بتانی ہے اس کے بعد پاکستان کی پہلی woman governor state bank کون تھی تو یہ آپ بہت بار note جو ہوتے ہیں ہمارے اس پر بھی پڑھتے آئے ہوں گے اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مرد ہیں لیکن یہ ڈاکٹر شمشاد اختر جو ہیں یہ پاکستان کی state bank کی جو governor تھی پہلی woman governor یہ یہ تھی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب یہ game سے related اب یہ gk کا question ہے basically 20 کے بعد میں نے gk کے questions کو اس میں add کی ہے اب game سے related question پوچھے جاتے ہیں اور ایسی game سے related پوچھے جاتے ہیں جو آپ نے پہلی پہلی بار سنی ہوں گی جا کے پیپر میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی کہ sports کو تھوڑا سا search کر لینا ہے اب یہ جو game سومو ہے یہ basically جاپان کی game ہے آپ اس سے related اور بھی games جو مختلف ممالک کی ہیں آپ ان کو بھی search کر سکتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایسے ممالک کی 10 سے 15 ممالک کے list بنانی ہے جن کا تذکرہ آپ news میں بھی سنتے ہیں آپ کی جو ہے وہ geography سے related بھی ہیں اور آپ آپ ان کو important countries کی list میں consider کرتے ہیں تو اب ان 20 ممالک سے related کچھ facts آپ نے دیکھ لینا ہے gk کے section میں کافی زیادہ یہ چیز آپ کو help کرے گی internet پہ یہ questions بھی available ہیں اس کے بعد euro جو ہے وہ کتنے ممالک کی currency ہے یہ 20 ممالک کے currency اس سے آپ ایک چیز دیکھیں کہ currency سے related question پوچھے جاتے ہیں کہ فلاں ممالک کی currency کون سی ہے سیکنڈ largest continent afrika in terms of area یہاں لکھا ہوا ہے اس کے بعد دنیا ہے continents کے لحاظ سے کتنی continents میں divided ہے سات continents میں divided ہے کتنے oceans ہیں جس میں دنیا کو divide کیا گیا ایک آپ سرچ کر کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دنیا کا smallest C ہے وہ کون سے smallest largest اس دنیا کا اس کے بعد yellow C یہ question بھی آیا ہوا ہے کس کے درمیان ہے چائنا اور Korea کے درمیان ہے اس کے بعد OIC کے بارے میں پوچھا گیا ہے OIC کی کتنی languages ہیں تو OIC کی 3 languages ہیں اس کے بعد جو biggest island ہے وہ Greenland ہے یہ question بھی آیا ہے Red cross Red cross پوچھ رہا ہے head quarter پر head quarter سے related question آتے اور بہت زیادہ آتے ہیں مطبعہ یہ سمجھ لیں کہ currency related question آپ سے پوچھ لیا جائے گا head quarter related question آج game question آج تو finger tips پہ گن سکتے ہیں اور میرے ساتھ 8 questions تو آپ یہ سے گن سکتے ہیں کہ کون کون سے آنے والے تو جنیوہ میں Red cross کا head quarter ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ non permanent members security council کے کتنے ہیں تو non permanent 10 total ٹھیک ہے اور 15 total members ہیں اس میں 5 permanent members ہیں 10 non permanent members ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے کہ deepest part of the earth earth کا deepest part ہے مریانہ trench ہے یہ question بھی لیٹ میں آ چکا ہے lowest part کون سا ہے lowest part ہمارا dead sea ہے اس کے بعد OIC sect rate مختلف organizations ہیں جس netto OIC Sark ہے ان کو آپ لازم cover کرنا ہے ایک question یہ جدہ میں ہے اس کی official languages بھی ہم نے پڑھ رہے نہیں جس طرح آپ Sark کے بارے میں پوچھا جا رہے تو یہ کٹمندو نیپال میں ہے اس کی languages اور member countries کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے question یہ بھی کے پاس ویٹو کی نہیں تو کنیڈا کے پاس نہیں تو یہ پوچھ رہے آپ نے اس کو بھی رکھ رکھ رہے باز وقت سٹوڈنٹ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے کہ جو ہمارا کینیڈا ہے اس کے پاس ویٹو کی پاور نہیں وہ پوچھ رہے کہ ان میں سے کن کے پاس ویٹو کی پاور نہیں ہے ترڈی سیون کی طرف چلتے ہیں اب ocean سے ریلیڈ question آگئے ocean کے بارے میں نے بتایا تھا ocean دنیا سب سے بڑا ocean ہے وہ pacific question ہے اب highest mountain جو ہے وہ کہاں پر ہے highest mountain آپ کا نیپال میں ہے اب یہ mountain کون سا ہے آپ تمام پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ تشبیہ دن کے land of thousand lakes ہے کس مل کو کہا جاتا تو finland کو کہا جاتا ہے اس طرح کے questions بھی پوچھ لیے جاتے ہیں land of thousand indonesia جس ترہا پریویس questions سے ریلیٹ کر رہا اس کے بعد most famous places یہ famous bridge جو golden gate یہ سان فرانس کو میں ہے واشنگٹن ڈی سی اس کے بعد delta کس country کی airline ہے airline اور news agencies related question آ جاتا ہے اس کے بعد blue mosque تشبیہ تن نام ہے سلطان احمد mosque کو blue mosque بھی کہا جاتا ہے دونوں طرح question پوچھا جا سکتا کہ اس مسجد کو کیا کہا جاتا blue mosque کہا جاتا ہے دو تین اور آپ کو mcqs دے دی جائیں گے تو آپ سے اس طرح کو بھائی بھائی اس میں آپ کو لنگویژ کو use کرتے ہوئے میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ 14 سکور کر سکتے ہیں اب اس essay کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی exact word limit ہے وہ 200 کی ہے آپ غور کر یں تو اس میں آپ کو کسی جگہ پر کٹنگ نظر نہیں آ رہی ہاں شیٹ کی وجہ سے یہ آپ کو یہاں پہ لائن وغیرہ نظر آ رہی ہوگی یہاں مارکر کی تھوڑی سی جو ہے وہ شیڈ نظر آ رہی ہوگی کہ شیٹ اچھی نہیں تھی اور عمومن لیٹ میں بھی آپ کو اسی طرح کی شیٹ مل رہی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ آپ کی بیک جو شیٹ کی ہوتی ہے اس میں اس کا پرنٹ جا رہا ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جہاں میں نے اس کو یوز کیا ہے بلو پوائنٹ اس کو مارکر کو اسے نظر آ رہا ہے اس میں کسی جگہ پر کوئی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہیں ہے اور اس شیٹ پر کیونکہ مارجن لائن لگی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے مارجن لائن نہیں لگا اگر ایسی شیٹ آپ کو دی جاتی ہے جس پر مارجن لائن نہیں ہوتی تو اس پر آپ نے مارجن لائن لگانی ہوتی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سٹوڈنٹ اس پر غور نہیں کرتا اور میرے نزدیک اگر آپ ایک چیز کو ویل ڈریسٹ نہیں کرتے ویل سٹرکچرڈ نہیں کرتے تو آپ میکسیمم سکور نہیں کر سکتے تو یہ سب سے پہلے اس ایسے کے اندر یہ چیزیں آپ observe کریں اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ایک پروپر انٹرڈکشن دیا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے we need to develop tolerance in our society اب اس ٹاپک پر law admission test میں ایک ایسے پوچھا جا چکا ہے اگر آپ جو ہے وہ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پہلے لیٹ کو دے چکا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ tolerance پر ایک ایسے جو ہے وہ پاکستان جو لیٹ ہے اس میں پوچھا جا چکا ہے آچھا اب اس میں سب سے پہلے میں نے introduction دیا ہے introduction کے بعد جو ہے دوسرا جو paragraph ہے میرا وہ main body ہے اور last paragraph میرا conclusion ہے جس کو میں نے start کیا ہے in conclusion کومی کے بعد میں نے اپنی بات complete کیے تو یہ ایک well structured essay ہے اور اس طرح کے essay کو جو ہے وہ maximum سکور ملیں گے اب ہم کچھ parameters دیکھتے ہیں جو vire education commission کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اور ان کی basis پہ ہی آپ کا essay check ہوتا ہے یعنی کہ جو examiner ہوتا ہے اس کو یہ sheet دے دی جاتی ہے اور اس کی basis پہ وہ marking کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو introduction ہے یا catchy beginning ہے اس کے وہ 15% marks دے رہا ہے یعنی کہ 2.25% sorry 25% جو marks ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے introduction کی دیے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ جو حصہ آپ نے لکھا ہے اگر آپ نے introduction proper بنایا ہے اور وہ introduction جو ہے وہ ایک catchy introduction ہے وہ جو checker ہے اس کی attention کو grab کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کو 2.25% marks وہ دے دے گا اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ کے essay کے اندر coherence ہے یہ logical development of the argument ہے coherence کس کو کہتے ہیں coherence کہتے ہیں connectivity کو یعنی کہ جو پہلے لکھنی تھی بات جو introduction میں لکھنی تھی بات جو introductory چیز تھی وہ آپ نے start میں لکھی ہے اس کے بعد جو کچھ ایسے facts تھے جو اس کے بعد آنے ہیں تو آپ نے ان کو ترتیب وائز لکھا ہے اور پچھلی بات جو ہے وہ اگلی بات سے connected ہے کوئی اور یہ جو بعد میں کرنی تھی بات اس کو آپ پہلے کر رہے ہیں پہلے والی کو بعد میں کر رہے ہیں تو اگر آپ کے topic میں coherence ہے اور آپ کے جو arguments ہیں وہ logical ہیں تو وہ 20% marks آپ کو دیتا ہے پندرہ میں سے یعنی کہ تین number آپ کے اسیس کے جو ہے وہ آپ کو grant کر دیتا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ marks 30% آپ کو دیے جاتے ہیں relevancy کے relevancy to what relevancy to the topic اور ہمارے جو keywords ہیں وہ develop tolerance in our society ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ آپ رواداری یا بردباری کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں تو اگر اس topic سے relevant آپ کا topic ہے اور آپ کی ideas جو ہیں وہ creative ہیں آپ کی ideas جو ہیں وہ creative ہیں تو آپ کو 4.5% نمبر وہ اسیس کے جو ہے وہ alert کر دیتا ہے اس کے بعد وہ proper end یا conclusion بعض اوقات student conclusion بناتے نہیں ہیں conclusion کے paragraph separate ہی نہیں کرتے تو وہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ 15% یعنی کہ 2.25% marks دے گا تو اگر میں نے یہاں conclusion بنایا اور وہ conclusion اچھا لکھا ہوا ہے تو وہ 2.25% جو ہے وہ مجھے یہاں سے بھی marks دے گا اس کے بعد appropriateness of vocabulary یعنی کہ جو vocabulary میں نے لکھی ہوئی ہے اگر وہ appropriate ہے جس لفظ کو جہاں پر استعمال کرنا مقصود ہے اس کا درست استعمال اگر میں نے کیا ہے تو وہ اس چیز کے اور اس کے ساتھ soundness of grammar یعنی کہ جو میری grammar ہے وہ بالکل درست ہو اور spelling mistakes نہ ہو تو وہ مجھے 20% marks یعنی کہ تین نمبر اس چیز کے دے گا تو overall یہ 15% 15 marks sorry بنتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے اس طریقے کار کے ساتھ جو ہے وہ اس essay کو shape کرتے ہیں تو آپ maximum score کر سکتے ہیں اب اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور چیزیں discuss کریں تو student کیا غلطیاں کرتے ہیں student غلطیاں کرتے ہیں یہ کہ کبھی بھی وہ paragraph کی صورت میں نہیں لکھیں گے اور وہ rough piece of writing لکھیں گے وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے rough paragraph لکھنا ہے جس کی basis پہ ان کو 15 number مل جائیں گا اور پھر وہ آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے ٹھیک لی کھا تھا لیکن اب میں number نہیں ملے فلاں بچہ تھا اس کو جو ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل نہیں تھا میں اس سے زیادہ قابل تھا میرے FSE بھی اس سے زیادہ number لیکن اس کے زیادہ number آ گیا اسے writing میں تو وجہات کیا ہوتی ہیں میں جب بھی student کو prepare کرواتا ہوں اسے writing کے لیے یا person statement writing کے لیے تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی basis پہ student جو ہے وہ maximum score کر رہا ہوتا ہے تو آپ زبان اب یہاں پر سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ انگریزی میں لکھنے سے یہ number ملیں گے یا اردو میں لکھنے سے بھی یہ number ملیں گے تو زبان چاہے کوئی بھی ہو اس نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ دونوں زبانوں میں آپ کو number وہ 15 میں سے ہی دے گا تو آپ کا جو language ہے وہ میں turning کرتی آپ کی basically جو points ہیں وہ یہ ہیں تو آپ کو score ملے گا چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگریزی میں ہو ٹھیک ہے لیکن ایک کوشش کریں کہ personal statement اور essay دونوں کو ایک زبان میں لکھیں یا دونوں کو اردو میں لکھ دیں یا دونوں کو انگریزی میں لکھ دیں اس طرح کی کوئی compulsion اگر وہاں mention نہیں ہے تب بھی آپ اس instruction کو follow کریں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ لیٹ میں ایسے writing میں اچھا score کر سکتے ہیں maximum score کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ point add کرنا چاہتے ہیں comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی کوئی اور ویڈیو کی request اگر آپ کی ہے اس سیریز میں لیٹ پرپیشن کی سیریز میں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بھائی زیادہ score ملتا ہے وہ چیزیں بھی آج کی اس ویڈیو میں میں discuss کروں گا تو یہ complete جو ہے وہ ویڈیو ہے complete short course ہے جس کے تھوہ آپ اپنا لیٹ کا essay clear کر سکیں گے تو آپ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک copy لیں ایک pencil لیں اور جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو notes کی شکل میں لکھنا start کر دیں اس کے بعد کوئی سوال آتا ہے کوئی confusion آتی ہے what's app کریں یا comment section میں مجھے question کریں تو آج کی اس ویڈیو میں essay writing تو ہم جو ہے وہ clear کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے essay writing جو ہے نا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ essay lat کے اندر basically کس طرح سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس 15 marks کا ایک essay آتا ہے اور آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے کہ آپ اس کو انگریزی یا اردو میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں essay basically آپ کے پاس 3 آتے ہیں ٹھیک ہے یہ 3 essay ہو گئے A B اور C ان میں سے آپ نے ایک essay لکھنا ہے اور دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان کی طرف آپ جا سکتے ہیں اگر آپ topic بھی attempt کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں examiner آپ کو 15 میں سے score دے گا چاہے آپ انگریزی میں لکھیں اردو میں لکھیں اس طرح کی کوئی discrimination نہیں ہوتی کہ جس نے انگریزی میں لکھایا تو اس کو میں یہاں پر 12 دے دوں اور جس نے اردو میں لکھایا تو اس کو بھئی maximum 9 ہی دوں گا ایسا کچھ نہیں ہوتا اردو والے students بھی maximum اس میں score کر جاتے ہیں 14 تک تو آپ کے پاس یہ option ہے کہ آپ 14 score کر سکتے ہیں out of 15 کی کے تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں 200 words کی limit ہوتی ہے 200 words کا آپ نے essay لکھنا ہوتا ہے اس limit کو نہ تو آپ exceed کریں گے اور نہ ہی اس سے کم ہوگے جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے وہ میں یہاں discuss کر دیتا ہوں ہم اس کو raise کر لیتے ہیں سب سے پہلے تاکہ جو ہے نا ہمارے پاس جگہ spare ہو جائے اچھا تو جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ essay لکھیں گے essay کو بسیقلی آپ نے تین حصوں میں divide کر دینا ہے سب سے پہلے اس کا introduction ہوگا یہ جی introduction ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا paragraph آپ یہاں سے start کریں گے اور یہ اس کی main body ہوگی main body پورے essay میں سب سے بڑا paragraph ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پر conclusion لکھیں گے جو سب سے چھوٹا ہوگا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا دو ڈھائی لائنوں پر مجتمل ہوگا introduction جو ہوگا اس کے basically 30% marks 30% marks out of 15 جو ہے وہ 30% marks آپ کی introduction کے دے گا introduction میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کا introduction catchy ہونا چاہیے attractive ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی main body میں تمام کے تمام جو arguments آپ نے دینے وہ یہاں پر لکھیں گے اور اس کے بعد conclusion لکھیں گے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ایسے پڑھنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے اور اس کی basis میں marking ہوتی ہے for example آپ سے پہلے جس student کا اس نے topic چکھی ہے وہ بڑا کمال اس نے present کیا ہوا تھا بہت اچھی arguments دیئے ہوئے تھے اس کے بعد آپ محصوف نے بہت ہی سادہ ایسے لکھا ہوا تھا تو اس کے context میں آپ کو number دے گا اگر اس کو 12 دیکھے تو پھر آپ کو ساتھ دے گا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے تو اچھے سے اچھا لکھنے کی کوشش کرنی ہے then اب سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ ایسے آنا کون سا ہے مطلب student جاتے ہیں کہ میں ان کو ایک topic بتا دوں اس کو رٹ لیں اور examiner exam میں جا کے وہ اسی طرح topic کو چے پائیں اور وہ 15 میں سے 14 score کر لیں ایسا نہیں ہوتا البتہ اس کا کچھ solution ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور logical چیز شیئر کرتا ہوں اچھا اب ایسے writing کے topics کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سا topic آئے گا تو میں آج کی اس ویڈیو میں 10 ایسے topics آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 10 ایسے broader topics شیئر کروں گا جن میں سے ایک ایسے لازمین آ جائے گا اب اپنے ذہن میں رکھیں اس چیز کو یہ میری prediction ہے آپ کے پاس 3 topics آئیں گے ان میں سے ایک topic ایسا ہوگا جو ان topics میں سے ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اگر آپ previous past papers کو دیکھیں تو کچھ broader topics نکلتے ہیں جن میں سے examiner question پوچھا کرتا ہے for example ہمارے پاس social media اب social media میں سے وہ ایسے پوچھ لیا کرتا ہے کس طرح کا وہ آپ سے اس کے advantages پوچھ لے گا وہ آپ سے اس کے disadvantages پوچھ لے گا اور social media کے بارے میں generally وہ کر لے گا social media کا جو ہے basically future کیا ہے social media سے لوگ کس طرح سے connected ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی topic وہ پوچھ سکتا ہے لیکن وہ سارے کے سارے topics کس کے گرد گھومیں گے social media کے گرد یہ social media سے ہی ڈرائیو ہوئے ہوں گے تو اگر آپ social media کے بارے میں کچھ important facts دیکھ لیتے ہیں اس کے advantages disadvantages pros کون جس کو ہم کہتے ہیں اس کے انسانی ذہن پر کیا منفی اثر انداز ہوتے ہیں اس کی addiction انسان کو کیسے لگتی ہے یہ سارے topics آپ کے ساتھ میں discuss کر رہا ہوں یہ لائٹ میں آئے ہو ہیں تو اگر یہ ہم social media کو cover کر لیتے ہیں تو یہ سارے topics ہمارے cover ہو جائیں اسی طرح 10 topics میں آپ discuss کروں گا ایک میں discuss کر چکہ ہوں ان میں سے ایک ایسے تین میں سے انشاءاللہ لازمان آئے گا میری prediction ہے آپ ان کو prepare کریں گے تاکہ آپ جو سوال سوار تھا جس کو آپ رٹ لیں اور آپ کلیر ہو جائے مجھے percent discount اپنے course پر آفر کریں گے تو اس advertisement کو discuss کرنے کے بعد ہم اگلے topic پر چلتے ہیں اور اگلا topic mobile phone addiction کے بارے میں یاد رکھیں social media کی addiction ایک اور چیز ہے ایک اور چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے ایسے topic لکھنے سے پہلے آپ topic کو understand کرنے جو topic آپ سے پوچھا گیا exam میں آپ نے understand کرنے کہ پوچھ کیا رہے اب social media advantages or disadvantages پوچھ رہے تو آپ موبائل فون کے اندر cover ہو رہی ہوں اور اس کی addiction کے بارے میں پوچھا جا رہے ٹھیک ہے موبائل فون سے related اور مختلف قسم کے questions کیے جا سکتے ہیں ان کے advantages disadvantages convention کے بعد ہماری زندگی میں revolution آئی ہیں اس طرح کی بہت چیزیں آپ سے پوچھ جا سکتے ہیں تو موبائل فون یا سمارٹ فون سمارٹ فون سے related question آیا ہو ہے سمارٹ فون یہ کچھ important key words ہیں جو اسی ایک topic سے ڈرائیو ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور education کو discuss کرتے ہیں education بھی ایک hot topic ہے education میں جو ہے نا وہ school education سے related پوچھ سکتا ہے وہ آپ کی higher education سے related پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی جو عالی تعلیم ہے اس کے بارے میں اس کو improve کرنے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اس کا ایک nation پر کیا مصبت اثر انداز ہو سکتی ہے higher education اس طرح کے بہت topics ہیں یا education system کو کس طرح revamp کیا جا سکتا ہے اس کے بعد e-learning ای learning سے relate کرتی ہے جو آپ internet mobile phone laptop smartphone کو use سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں e-books بھی ٹاپک ایا ہو ہے ای بکس ٹرڈیشنل ٹیکس بکس سے کس طرح بہتر ہیں ای بکس کو کس طرح سکتے ہیں یا ان کو لے آنے کی وجہ سے ہماری education کے اندر کیا revolution آ سکتی ہے یہ topic بھی پوچھا جا سکتا ہے تو e-learning کے ایک technology یہ بھی most favorite topic ہوتا ہے examiner کا technology کے again traditionally advantages disadvantages وہ پوچھ سکتا ہے technology کے انسانی زندگی پر کیا مصبت اثر انداز ہوئے یہ پوچھ سکتا ہے technology نے کس طرح سے revolutionize کیا ہے ہمارے زندگیوں کو اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تخلیقی صلاحیت پر technology کیا منفی اثر انداز کرتی ہے یہ بھی پوچھ جا سکتا ہے technology سے related بہت چیزیں گھوم سکتی ہیں یہ ایک topic ہے اس کو بھی آپ نے prepare کر اس کے بعد role of teachers اب یہ ایک ایسا topic ہے جو exam میں پوچھا بھی کیا ہے ایک سے دو بار پوچھا گیا اور elements of lat کے میں تذکرہ کیا قوم پر یا youth پر ایک استاد کیا مصفت اثر انداز کر سکتا ہے اس کے بارے میں چیزیں پوچھی جاتے ہیں کیونکہ ایک استاد ہی ہوتا ہے جو کسی قوم کو بناتا ہے یا کسی قوم کو بگاڑتا ہے اس کے بعد over population اب آپ اگر غور کریں تو پاکستان ایک ایک ایسا ملک ہے جو پانچ نمبر پر ہے population میں اور جس طرح سی exceed کر رہے ہے 2050 میں یہ تیسرے نمبر پر populated country ہو جائے گا دیموکرسی دیموکرسی ایک hard topic ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے ملکی سلوت حال اس طرح کیا دیموکرسی کے اوپر بھی کوئی 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 کیا جا سکتا ہے دیموکرسی کو سمجھنے لیے آپ انٹرنیٹ کو use کرنا پھر پاکستان کی ہسٹری کے context میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر کی اس کے advantages disadvantages پاکستان کی لیے democracy کی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن again basic level پھوچھا جائے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیپر لکھ رہے ہیں وہ FSC والے بچے پول science مختلف دیکھنا چاہ گے اس ویڈیو میں آپ دکھانا چاہ رہ ہوں تو inflation کو cover کرنے کے ایسے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھیں اس کو کس طرح سے لکھا گیا ٹھیک ہے ایک student نے لکھا کچھ کمیاں کتائیاں ہوں لیکن ایک اچھا ایسے ہے اور out of 15 میں اس کو اچھا score ہوں کیونکہ اس کو 12 بھی دے سکتا ہوں 13 بھی دے سکتا ہوں اس parameter پر لکھا گیا تو یہ آپ کے سامنے اور specifically میں نے اردو میں کیوں دکھا ہے پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں انگریزی سیمپل دکھائے ہوئے بچے شکوا کرتے ہیں کہ اردو کا سیمپل بھی دکھائیں تو اس جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایک اور چیز میں رکھیں دو کے شیٹ میں مارجل لگی 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 بچے مارجل لگا کے لکھا آتی اور اس کے بعد اس کا اگلا پیج ہے وہ یہاں پر میں نے include کر نہ بھول گیا ہوں اس کے اندر اس کو conclude کیا ہوئے تو overall اگر topics میں سے ایک topic پہ ہم discuss کرنے والے ہیں اور و topic ہے جی personal statement کا اب personal statement کیا ہوتی ہے اور specifically lat میں کیسے لکھی جائے اور اس کو کس طرح سے لکھا جائے کہ ہم maximum score کر سکتے ہیں اور maximum سے میرا مراد ہمیشہ 9 ہوتا ہے out of 10 تو یہ score کس طرح سے attain کیا جا سکتا ہے کیا یہ attainable ہے بھی یا نہیں تو پہلی بات ہوئیے کہ یہ attainable ہے اور آپ achieve کر سکتے ہیں لیکن اس کو achieve کرنے سے پہلے آپ کو personal statements کے کچھ basics سمجھنا پڑیں گے اور lat کے حوالے سے اس طرح سے practice کرنی پڑے گی جس طرح سے یہ enable کر سکے کہ آپ 9 out of 10 score کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے discuss کریں کہ ایک اچھی personal statement کیا ہوتی ہے personal statement lat کے perspective سے کیا ہے دن میں آپ ایک example دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ personal statement لکھنی ہے تاکہ آپ maximum score کر سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ personal statement کیا ہوتی ہے اس question سے میرا مراد ہے کہ personal statement کیا ہوتی ہے lat کے perspective سے personal statement کیا ہوتی ہم than آپ نے جو main چیز لکھ نہیں ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے کہ what motivates you to apply for this specific position اگر آپ کسی university میں admission لینا چاہ رہے ہیں تو میں personal statement کیا ہوتی ہے تو جب 2018 میں law admission test کو announce کیا گیا تو یہ personal statement بھی کچھ اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ why you have chosen this profession as your career why you want to do LLB ٹھیک ہے why you want to pursue this profession as your career جس میں نے پہلے تذکرہ کیا تو اس statement وہ کرتی تھی لیکن 2019 کے بعد 2020 کے start سے examiner نے personal statement کو mold کر دیا اور اب وہ پوچھتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایشنل topic اٹھائے گا کوئی بھی ایشو اٹھائے گا کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور وہ آپ سے کہے گا کچھ examples دیتا ہوں آپ کو کہ ہائر education ایک نیشن کیلئے کیوں ضروری ہے یا ایک نیشن کو کس طرح سے uplift کر سکتی ہے اپ 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 personal statement لائٹ میں آتی ہے یہ پیور form میں personal statement نہیں ہم اس کو personal statement نہیں کہہ سکتے اس کو ہم personal opinion کہنا شاہیے تو وہ کسی بھی topic پر personal opinion پوچھ رہا ہے اور آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو prepare کرنا ہے second آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ نی ہے کہ personal statement کے لیے آپ کو exam میں ایک topic دیا جاتا ہے جبکہ essay لیے آپ کو 3 topics دیا جاتے ہیں جس میں اپ personal statement میں آپ پاس کوئی choice نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمیشہ personal statement topic اتنا generic ہوتا ہے کہ ایک دسویں class کا بچہ بھی اس پر بات کر سکتا ہے میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے repeat کروں گا کہ personal statement topic اتنا آسان ہوتا ہے کہ دسویں class بچہ بھی اس طرح سے آپ اپنے ideas کو express کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ examiner کا motive ہے اور personal statement کو پوچھے جانے کی بیسک یہ وجہ ہے ٹھیک ہے تو یہ personal statement کے حوالے سے بات ہوگی اس کے بعد پر چلتے ہیں پر personal statement لکھتے ہوئے آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی جب آپ exam میں بیٹھیں گے اس کو لکھتے ہوئے کیا چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح سے میں نے previous ویڈیو میں بتایا essays میں بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو آئی button میں لنک شو رہا ہوگا دس کے پریزنٹیشن کو دیکھتا ہے میں 90% of the candidates دیکھیں جو مجھے personal statement اپنے لکھ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں فلاوز ہوتے ہوتے رائٹنگ کے اشیوز ہوتے پریزنٹیشن کی اشیوز ہوتے بڑی ہڈ بڑی میں لکھتے ہیں آپ مینجمنٹ بہت ہوتی لیٹ کے اندر آپ نے ریٹن پورشن کی لیے اچھا ٹائم بچانا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکے آپ پہلے سالف کرنا اس کے بعد سبجیکٹیو کی طرف آنا ہے اور اس کے لیے آپ بچھا کر رکھنا ہے آئی دیلیلی تیس منٹ جو بھی چیز پوچھی گئی ہے اب اس میں آپ کی رائے ہے اگر کوششن اس طرح سے ہے جس میں آپ سے یس اور نو پوچھ رہے یہ ایک مین پیرا گراف آ گیا یہ مین باڈی ہو گیا تو یہ آپ کی اچھی پرسنل سیٹمنٹ بن گیا اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن رفلی میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح اگزام میں دیورنگ اٹمٹ پرسنل سیٹمنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کی بیسیس پہ ہی آپ نے اچھی پرسنل سیٹمنٹ سیٹمنٹ ہے اس کے بعد جس میں نے ساتھ تذکرہ کیا کہ میں آپ کو سیمپل دکھاؤں گا اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اب یہ جو ہے ایک پرسنل سیٹمنٹ نہیں ہے لیکن اچھی لکھے پرسنل سیٹمنٹ ہے دیفنیٹ بات ہے انسان کی کوئی بھی تخلیق کردہ چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی لیکن ہم اس میں آپ کو کھیں پر کٹنگ اور آور آئیٹنگ نظر نہیں آ رہی دوسری یہاں پر خیر لیکھ کر رہی ہے کہ یہ چیز کو کنکلیوڈ کر رہا ہے سٹوڈنٹ یہاں تک اس نے پراغراف سٹارٹ میں لکھ ہے تو یہ 200 ورڈ آپ کے پاس ہوں گے 200 ورڈ میں آپ نے اسی طرح سے ٹاپک کو پریزنٹ کر نا رہا ہے میٹر یہ کر رہا ہے کہ آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں چیز کو تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی جو اچھی پرسنل سیٹمنٹ کیسے لکھی جائے اس میں جو 9 آٹ 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 میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاس کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لاؤ ایڈ میشن ٹیسٹ کو پریپیر کر رہے تو آپ جانتے ہیں کہ 22 جنوری 2023 کو لائٹ کنڈکٹ ہو رہا ہے تو اس ٹیسٹ کو پریپیر کرتے ہوئے سٹوڈنٹ ہمیشہ پریپیشن میٹیریل کو ڈونتے اس طرح سے آپ لائٹ میشن ٹیسٹ کو پریپیر کر سکتے ہیں ایک اچھا ایسے پرسن سیٹمنٹ کیسے لکھے جائے اپنے نوٹ کیسے بنایا جا سکتے ہیں کم وقت میں لائٹ کی تیاری کیسے کی جائے پندرہ دن میں لائٹ آپ کیسے پریپیر کر سکتے ہار ایک چیز میں نے جو ہے وہ ان ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے اب یہ ایک اور ایڈیشنل ویڈیو ہے اسی ویڈیو سیریز کے اندر اور میری کوشش ہے کہ جو بھی میں ویڈیوز اور بناتا ہوں تو پریپیر لائٹ میشن ٹیس پہ تو اب ان 20 نمبر میں سے 10 نمبر کا پورشن ہے ایک میجر ویٹیج رکھتا ہے اگر آپ اس سیکشن کو پریپیر نہیں کرتے تو آپ نوے میں سے سکور کرنا ہوتا ہے بہنسبت سو میں ستر سکور کرنا ہی اسی طرح سے لائی مشن ٹیس کے لیے جو پریپیر کریں اس ہے اس کے بعد میں آپ بتاتا ہوں کہ ان کو پریپیر کرنے کی ٹیکنیک کی ہیں اور اگر آپ اس کو فال اپ کرتے ہیں تو میری طرف سے یہ چیز گیرنٹی ہے کہ آپ جو لوگوں کو پریشان کرنے سے پہلے ڈرانے سے پہلے میں اس کا سادہ سا مطلب بتا دیتا ہوں ہم معنی الفاظ اردو کا ایک مشکل لفظ ہے وہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مترادف مترادف جو کسی کی جگہ پر استعمال ہو سکتا بات ہے اب ایک لفظ ہے happy تو اگر کوئی ایسا word جو happy جگہ پر fit ہوتا ہو تو اس کا synonym ہوگا تو ہم نے دیکھ لیا کہ synonym کیا ہوتا ہے اس کے definition کی طرف چلتے ہیں that means exactly اور nearly the same جو کہ who بہ دوسرے word جیسا مطلب دیتا ہو یا اسے انگریزی کے اندر یہ word begin start commence اور initiate یہ جو چار words ہیں ان کا مطلب same begin کا مطلب شروع کرنا کسی چیز کا آغاز کرنا start کا مطلب بھی آغاز ہوتا ہے commence کا مطلب بھی شروع ہو جانا آغاز ہو جانا initiate بھی شروع کرنا آغاز کرنا یہ جو چار words ہیں یہ ایک دوسرے کے synonym ہیں تو synonym آپ سمجھ گئے کہ ہم معنی الفاظ اگلی سلائیڈ پر ہم چلتے ہیں اب ہم دیکھتے antonyms کیا ہوتے ہیں اب antonyms کا اگر ہم ایک word دیکھیں اس سے ملتا جلتا جس طرح synonym کا similar تھا تو antonyms کا ہمیں opposite ملتا ہے یعنی کہ antonyms opposite وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں اردو میں ان کے لئے مشکل الفاظ جو ہے جاتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں متزاد ٹھیک ہے یہ اردو کے سیکشن میں الفاظ مترادف الفاظ متزاد آتے ہیں تو انگریزی کے سیکشن میں synonym اور antonyms آتے ہیں تو synonym ہم نے دیکھ لیا کہ وہ الفاظ جو مترادف ہوں اور antonyms جو متزاد ہوں تو متزاد جو ہے opposite ہوتے ہیں اب اس کی formal definition دیکھ لیتے ہیں antonyms are words that have opposite meaning ٹھیک ہے a word ہے اور بی ایک word ہے اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کا antonyms ہونا ہے تو ضروری ہے کہ a کا مطلب بی کہ exactly different ہو different یعنی opposite ہو یعنی کہ مطلب ہی کچھ اور opposite مطلب ہو ٹھیک ہے جس طرح سے اب یہاں پر ہمارے پاس ہے دن تو دن کا الٹا کیا ہوگا انٹرنمز کو پرپیئر کیسے کرنا ہے تو ویسے تو بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں لیکن میں نے اس چیز کا کرک ساپ کی لئے نکال ہے اور پانچ پوائنٹ شورٹ لسٹ کی ہیں جس کی بیسس پہ آپ سننم انٹرنمز کی لئے پرپیئر کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لیٹ پرپیئر کر رہے ہیں کسی ریسورس کی تلاش میں تو سمپلی آپ ہماری آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ پرپیشن کروائیں چالیس پرسنڈ ڈسکاؤنٹ اس وقت ہم سٹوڈن کو آفر کر رہے ہیں آپ اس کو ویل کر سکتے ہیں یا بجائے اس کے خود نوٹس بنائیں اور کسی مشکت میں پڑھیں یا بزار سے جا کے کوئی ارلیونٹ ریسورس خرید کے لے کے ہماری محنت ہمارے اداری کی جو ریسورس کا کام آپ خرید کے آئیں اس پہ پیسے زائے کر کے ہیں جن لوگوں نے بلکل ریسورچ نہیں کی ٹائم نہیں لگایا ہم پچھلے چار سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایلیمنٹس آف لیٹ خرید سکتے ہیں پوچھیں ایلیمنٹس آف لیٹ کے بارے میں یہ پوسٹر دکھائے جو سکرین پر شور ہے اگر ایلیمنٹس آف لیٹ وہاں سے نہیں ملتی تو آپ اس کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کسی کتاب سے تیاری کریں گے لیکن اگر کسی کتاب سے تیاری کرنا جس پہ یہ ویڈیو بیس کر رہا ہے کہ آپ کس طرح سنننم انٹرنمز کو پرپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ رٹا نہیں لگانا یہ آپ بھول جائیں کہ اگر آپ 200 ورڈز کو 300 ورڈز کو یا کتاب میں موجود داؤنلوڈ کرنے کے بعد انگریزی کے سیکشن میں آ جانا ہے پاس پیپر میں اور آپ نے سرنم انٹرنم کے سیکشن کو دیکھ رہے ہیں اب آپ نے یہاں پر ان کو رٹانے لگانا کہ ہر پیپر میں جو بھی ورڈز ہیں ان کو آپ یاد کر لیں نہیں انیلائز کرنا ہے کہ کس نیچر کے کوشن پیپر میں پوچھے جا رہے ہیں یہ کہاں سے بنائے جا رہے ہیں آخر اس کا کوئی ریسورس ہوگا اس کا ڈیٹا بیس ہوگا اس کو بتایا گیا ہے کہ فس کے بچے ہیں تو کسی ریسورس کو کنسلٹ کر رہے ہیں لیکن پاس پیپر انیلائز کی آپ نے دیکھا کس نیچر بہترین طریقہ ہے جس کہ آپ اپنی تیاری کا آغاز کریں گے اب دن ویسے کم رہ چکے ہیں لیکن سٹیل آپ کے پاس اتنا وقت ہونا سہی ہے اگر آپ سنسیر ہیں لائیڈ میشن ڈس کو پرپیر کرنے کے لیے کہ آپ سٹکی نوٹس بنائیں سٹکی نوٹس کیا یا پھر آپ ریجسٹر سے پیج بھی لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ورڈ آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو لکھیں گے اس کو انڈسٹین کرنا چاہ رہے ہیں اس ورڈ کو ہم نے یہاں لکھ لیا اور اس کے پیچھے آپ اس کا میننگ بھی لکھیں گے اور اس کا اپوزٹ بھی لکھیں گے میننگ سے آپ سننم یاد کریں گے اپوزٹ سے آپ انٹرنم یاد کریں گے اپنی آسانی کے لیے آپ اس کا اردو میں مطلب بھی لکھ سکتے اور ایک آسان سا جملہ بھی اس کے ساتھ لکھ سکتے تاکہ جب بھی آپ اپنے کارڈز کو سکرول کر رہے ہو پڑھ رہے جن میں کم سے کم پانچ بار آپ نے اپنی کارڈز کو ریوائز کرنا ہے اب سٹکی نوٹس سے ہم آگے بڑھتے ہیں اب سٹکی نوٹس کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ انڈسٹینڈ کیسے کرنے ہے لیکن یہاں پر بچوں کے ذہن میں پہلا کوش نہیں آگا کہ ورڈز میں لینے کہاں سے ہیں جن ورڈز کے سنننمز اور انٹرنمز میں نے یاد کرنا ہے وہ ورڈز آخر کہاں پر موجود ہیں تو بھائی آپ نے سب سے پہلے کنسلٹ کرنا ہے اپنے پریویس اکیڈمک بوکس اینڈ گائیڈز کو اب یہ اکیڈمک بوکس آپ کی نائنٹ ٹین فرسٹ یر اور آپ کی سیکنڈ یر کی بوکس ہیں ٹھیک ہے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر میں آپ گائیڈ بوکس کیا کرتے تھے سنشائن اور برائیٹ اس طرح کے اور بھی گائیڈز آپ یوز کسکتے ہیں لیکن جو بہت کامن لی کا سیکشن ہوتا ہے اب اگر جب آپ اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے نا ان ورڈز کو اور لیٹ کے پاس پیپرز کے ورڈز کو پڑھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ مشابعت ان کی شو ہوگی کچھ نہ کچھ سمیلیریٹی ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اگزامنر اسی طرح کی کسی ریسورس پیپر بنا رہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ریسورس ہو سکتے ہیں جن کے آپ پرپیر کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی ریسورس کے پیر پیر کر رہے ہو چاہے وہ لیٹ ہو یا پھر آپ کے بعد جو بھی جو پیر کرنی ہے ان کو ریوائز کرنا کرنے سے یہ چیز آپ کی مزید امپروو ہو جائے گی تو یہ طریقہ صرف لیٹ کی لیٹ اپنانا اگر یہ ٹکنیک آپ سیکھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کی وکیبلری بڑی انریچ ہو جائے گی اور آگے آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا تو یہ طریقہ کار ہے جس پیئر کریں گے ہم نے کچھ سیمپلز لی ہیں سیننم کے اب یہاں پر ہمارے پاس ورڈ ہے ریولری اب اس کا سب سے پہلے میں اردو میں مطلب دیکھ لیا اس کا مطلب مقابلہ اس کا میں نے ہم معنی الفاظ لیا سیمیلر میننی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو چاہے تو اس کو مادری زبان میں بھی translate کر سکتے ہیں اس ورڈ کو اب میں نے قومی زبان میں جب اپنا اس کو دیکھ لیا جو میری نیٹیو لینگویج ہے تو یہ ورڈ میری جو میموری میں فٹ ہو گیا اب یہ مجھے بھولے گا نہیں اور اس کا سینننم مجھے ہمیشہ یاد رہے گا دوسرا ورڈ فریجائل فریجائل کا مطلب نازک اور اس کا جو سینننم ہے وہ ہے بجائے اس کے چار آپ سینننم کو رٹہ لگا رہے ہیں بار بار اور پتہ نہیں فریجائل ہوتا کیا تو اس کو فائدہ نہیں دھائیسو ورڈ اگزام سے پہلے پرپیر کر لیا اور ہو سکتا ہے دھائیسو میں سے کوئی اگزام میں آئے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک ٹکنیک ہے جس کو الیمینیشن میتھڈ کہا جاتا ہے الیمینیشن میتھڈ یہ ہے کہ آپ سے ایک ورڈ پوچھا گیا ہے فار اگزیمپل انتھیوزیسٹک اب انتھیوزیسٹک ایک ورڈ ہے جس کا وہ سنننم جانا چاہ رہا ہے اس نے چار آپشن دی ہیں آپ کو غور سے سنی گا انتھیوزیسٹک کا آپ سے سننم جانا چاہتا چار اس نے آپ کو آپشن دی ہیں آپ کو انتھیوزیسٹک کا مطلب نہیں پتا لیکن جس آپشن اس میں سے دو کے بارے میں آپ کنفرم ہیں دو کا مطلب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ دو ورڈ ہیں انتھیوزیسٹک کا سننم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں کو آپ پڑھ چکے ہیں یاد کر ہیں اپنے سٹک کے نوٹس میں یہ دو کو آپ ٹک کریں گے نہیں دیفنیٹلی بار تو آپ کے بار دو آپ اپشن ہیں اب دو میں سے ایک پٹک لگانا آسان ہے آپ لوگوں کے سوال غلط ہونے کے پچاس پسند چانس کم ہو گئے تو اس ٹکنیک کو اگر آپ یوٹلائز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اپنا ریویو بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ مزید جو بچے آرہے ہیں ان کو اسسسٹنس ملے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا میں ہر وقت آپ کی کامیابی کی دعا گو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات حالحافظ سٹوڈنس کے ذہن میں بار بار آتا ہے اور آ رہا ہے کہ ایمپورٹنٹ ٹاپک کون سے ہیں ایسے رائٹنگ کے مارکٹ میں مختلف قسم کے گیس پیپر بھی سرکولیٹ کرنا لگ جاتے ہیں اب میں حران ہوتا ہوں کہ یہ گیس کون بنا کے دیتا ہے کیا یہ گیس ایسے ایسے کی طرف سے آتے ہیں جو آپ کا پیپر بنانے والا ہے کیا یہ گیس ایسے ایسے کی طرف دیے جاتے ہیں یہ کسی بھی پرسن کسی بھی اکیڈمی کسی بھی دارے کا تکہ ہوتے تو تکہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اگر آپ نے اس سوچ پر کلک کی ہے کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو ایسے رائٹنگ میں اچھا سکور کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہے کیونکہ ہم اس میں دیسکاس کریں کہ لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ میں اچھا سکور کیسے کیا جائے اچھے مراد ہے کی اچھا ایسے لکھنا سیکھنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسے ہم کس پیپر کیلئے پرپیئر کر رہے ہیں ہم لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کیلئے لائٹ کیلئے اس ایسے کو لکھنا سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ریکوارمنٹ دیکھنی ہے کہ اچی سی میں یہ ایسے لائٹ کیلئے کتنے ورڈ پر مجتمل ہوتا ہے 200 ورڈ کی لیمٹ ہوتی ہے 200 ورڈ اب یقینا اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں اور آپ کی رائے بھی یہی ہوگی اگر آپ ایسے رائٹنگ کرتے رہے ہیں یا کوئی ورڈ لیمٹ میں سیکھنا ہے کہ ایک اچھا ایسے ہم کس طرح سے شیپ کر سکتے ہیں آپ تمام لوگ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ تین ایسے انگریڈینٹس آپ کے ایسے میں ہونی چاہی ہے نمبر ایسے 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 کے اندر ضروری ہیں کیونکہ لائیڈ میشن ٹیس میں آپ میں بھی آپ اس چیز سے واقف نہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہے ایسے رائیٹنگ میں یا کس طرح سے آپ کے ایسے کو ایویوییٹ کیا جاتا ہے کن کن بیس پر آپ کو مارک کیے جاتے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کے ایسے کے اندر ایک انٹرکشن پیراغراف ہونا چاہیئے تو انٹرکشن پیراغراف کے 15% مارک ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں سٹوڈنس کو اگر آپ نے ایسے لکھا اور صرف اس کے انٹرکشن پیراغراف اچھے طریقے سے شیپ کر دیا تو آپ پندرہ پرسن مارک لینے میں کامیاب ہوں گے اور اگر آپ ایسے رائیٹنگ جو پندرہ نمبر ٹوٹل ہیں اس میں 15% مارک کر لیے 20% مارک آپ کو دیے جاتے ہیں کوہرنس ہوتا ہے کہ آپ پچھلے سنٹینس کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہوں کہ ایک فلو میں بات ہو رہی ہو ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا کے بارے میں لکھنا تھا تو آپ نے سب سے پہلے لکھا کہ سوشل میڈیا کی دیس ایڈوانٹیجز یہ ہیں دن آپ بتا رہے کہ سوشل میڈیا کیا ہوتی تو یہاں پر آپ کی کوہرنس اس ٹاپک میں لیک کر رہی ہے تو کوہرنس اور لوجیکل دیولپمنٹ آف آرگیومنٹ کے آپ کو 20% مارک دیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے ایسے رائٹنگ کے اندر سب سے کا جو ٹائٹل ہے جو ٹاپک ہے اس نے پوچھا ہے اب یہاں پر اس نے ٹیکنالوجی کے ڈس ایڈوانٹیجز آپ سے نہیں پوچھے آپ کی ریلیونس کتنی ہے جو اس نے کوششن میں آپ سے پوچھا ہے آپ کا جواب اس سے ریلیونس کتنا ہے اس کی بیسس پر آپ کو تیس پرسنڈ مارکس الوٹ کی جاتے ہیں جو بھی چیز آپ سے ٹائٹل میں پوچھی گئی ہے اس کو انڈرستان کرنا اور اس کی بیسس پر اپنے کو شیپ کرنا یہ ریلیونس کہلاتا ہے اس کے بعد جس طرح میں نے تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ انٹرڈکشن مین باڈی کے بعد جو کنکلویون آتا ہے کہ آپ نے جو بھی بات کی ہے اس کو آپ کنکلویون کرتے ہیں اس کے پندرہ پرشنٹ مارکس دیے جاتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ آپ دیکھتے ہیں لیٹ میں کہ وہ صرف ایک پیراغراف میں اپنے ایسے کو لکھاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کامیاب ہوگا کہ اس نے پیراغراف کہاں لکھا ہے اس کا میڈل باڈی کہاں آئی اس کا کنکلویون کنکلویون بات ہے اس کو اپنی مرضی کے نمبر دے گا تو آپ نے دیویزن کرنی ہے ہمیشہ ایسے لکھتے ہوئے آپ نے مین باڈی مین باڈی سے پہلے کنکلویون اور ان تینوں کی بیسس پر آپ کو مارکس الورٹ ہوں گے جس طرح میں نے آپ بتایا ہے کہ پندرہ پرشنڈ مارکس دے گا اس کے بعد ریلیونسی کے تیس پرشنڈ مارکس دے رہا ہے اس کے بعد کنکلویون کے اگر میں لکھ رہے ہیں اور لکھنا جانتے ہیں تو ہی آپ کو انگریزی میں لکھنا چاہیے تو گرامیٹیکل ایررز آپ نے نہیں کرنی اور ورکیبلری استعمال کرنی ہے آپ سے وہ ہیوی ورکیبلری ڈیمانڈ نہیں کر رہا آپ سے صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے لفظ لکھا ہے تو اس لفظ کی ریلیونسی بنی چاہیے اس لفظ کا وہاں پر مطلب ہونا چاہیے کہ وہ ورڈ وہاں پر استعمال ہونا تھا ایسا نہیں کہ اس ورڈ کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی اور وہ ورڈ تھوڑا سا فینسی تھا اس وجہ سے آپ نے ایڈ کر لیا تو وکیبلری اچھی اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو بیس پسنٹ مارکس دیے جاتے اور اس بیس پر آپ کے پندرہ نمبر کے ایسے کو جج کیا جاتا ہے اور آپ کو مارکس الورٹ کیے جاتے ہیں اب ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور دوسرے حصے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ سے جو law admission test ہے اس میں کتنے essays پوچھے جاتے ہیں اور آپ کے پاس چوائز ہوتی ہے تین topics میں سے آپ ایک topic اٹمٹ کرنا ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہاں پر پوچھتے ہیں کہ سر یہ topic تو انسین ہوگا ہم کس طرح سے اتنے سارے topics میں identify کر سکتے ہیں کہ کون سے 3 topics پوچھے جائیں گے تو میری یہاں پر statement آپ تمام لوگوں کے لئے یہ ہے کہ آپ نے key words کو دیکھنا ہے democracy کے بعد social media key word ہے hospital key word ہے education key word ہے اب ان key words کی مختلف dimensions بنتی ہیں کہ education آپ کی high school کی education ہوتی ہے college کی education ہوتی ہے university ہوتی ہے education کے positive and negative impacts ہوتے ہیں تو key words اپنے لئے identify کریں بیٹھیں تسلی سے اپنی surrounding کو دیکھیں justice ہے key word ہے اس کے بعد society ہے tolerance ہے اس طرح سے بے شمار آپ کے لئے key words آپ کے سامنے آ جائیں گے public places پر جو noise create کی جاتی ہے اس کے بعد pollution ایک key word ہے electricity ایک key word ہے اس طرح کے بے تہاشا key words آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کو آپ تھوڑا انٹرنیٹ سے prepare کر سکیں گے یہ آپ لوگ کے لئے ایک hint ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ law admission test میں جو بھی آپ سے تین ایسے پوچھے جائیں گے آپ میں سے ہر ایک student ایسا ہوگا جو ان تین topics میں سے کسی ایک topic پر ضرور بات کر سکتا ایسا ہوگا جس پر آپ لکھ سکتے ہوں گے اپنی بات examiner تک پہنچ آ سکتے ہوں گے ضرورت کسی کی ہے کہ آپ پر practice کرتے رہیں جو سکتے 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 صرف practice کے ساتھ پہلے ہم لوگ discuss کریں ایسے رائٹنگ دونوں کو ایسے رائٹنگ کے لیے اس میں discuss کیا ہوا ہے کے کی پوائنٹ پور نیسے اب وہ کی پوائنٹ آپ دیکھیں گے یہ پہ آپ کے سامنے جی بلکل آپ پہ پوائنٹ پہ رائٹنگ پہ پیار رف آتلین نمبر ثری پہ نمبر نمبر پہ کوہیرنس کھو آگے گی دیکھیں نمبر پہ نمبر نمبر سکس پیر پہ سکتے سکتے نمبر آر آر پہ اگر آگر کو سمجھنا سب سے پہلے it is a matter of who most importance جب تک آپ ٹوپک کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ نے اس کو content کس طرح کا دینا ہے that is basically an aptitude assessment test so aptitude میں وہ یہ نہیں چیک کریں گے basically کہ how heaps of knowledge and what kind of knowledge you have وہ لوگ یہ چیکھیں گے کہ do you have the capability and do you have the skills to absorb new kinds of knowledge in the law تو آپ لوگوں کو جو سب سے important چیز یہ ہی ہے کہ وہ آپ کی understanding check کریں giving you an example اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے importance of social media اور pros and cons of social media اب دیکھنے میں تو یہ relatively ایک جیسے topic لگ رہے ہیں but there's a lot of difference between these two topics وہ topic میں difference کس طرح importance of social media وہ آپ سے کس طرح کا content چاہتا ہے وہ بسی کے لیے چاہتا ہے کہ آپ social media کے positive aspects کو discuss کریں اور آپ بتائیں کہ social media کس طرح سے important ہے اور وہ کس طریقے سے beneficial ہے ہماری daily life کے اندر اور دوسر کی second چیز ہے وہ ہے pros and cons of social media اس میں آپ social media کے positive as well as negative aspects دونوں کو cover کریں گے so if you are writing cons of social media in the essay of importance of social media you are making hell lot of a blunder تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو content کس قسم کا آپ سے جو examiner کو مانگ رہے جب ہم لوگ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں we bear in mind کہ the examiner is going to skip that اور یہ چیز اس کی نظر میں نہیں آئے گی i used to remember کہ ہم لوگ وہ پیپر کے دعائیں پڑ کے بھی پوک رہے ہوتے ہیں کہ examiner کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے but it does not usually happens آپ اس چیز کو دیکھیں کہ when you are examining something تو آپ اس چیز کو اس کی ہر ڈیٹیلز کو بہت اچھے طریقے سے examine کر رہے ہوتے ہیں رہے ہوتے ہیں so moving on towards the next point i forgot to tell you kindly please اپن اور پیپر اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں تاکہ آپ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوں although ہم آپ کو یہ پی پی پیٹی اند میں دے دیں گے لیکن آپ کے پاس یہ آپ نے ہاتھ سے لکھیں گے you will eventually end up making good notes اور آپ کے دماغ میں چیزیں ضرور رہیں گی the first one was understanding the topic i want کہ آپ سب لوگ اپنے دماغ میں کوئی ایسے رکھیں your choice جس کے اوپر آپ better prepared جس کے بارے میں آپ کے اوپر کچھ آپ کے پاس کچھ نوالیج ہوں to participants raise their hands so آپ کے questions ہم end میں ضرور لیں گے so kindly ابھی آپ questions or raise hand kindly it is causing disruptions تو آپ نے understand کر لیا topic i am bearing in my mind a topic of climate change how climate change is affecting us یہ میرا دماغ میں topic ہے آپ لوگ اپنے دماغ میں کو یہ رہیں تاکہ ہم یہ سارے جو points ہیں وہ ایک ایسے کے اندر cover کر رہے ہوں اور آپ کے دماغ میں آرہا ہو کہ آپ کونٹ بھی ہے آپ آپ ہی ہی اچھی ہے آپ نیت لکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے باوجود وہ کونسی چیزیں جو آپ کے ایسے میں آپ مار کھا سکتے ہیں اور آپ کا سکتا ہے جی اور اگر کونسی چیزیں ہیں جنسے آپ کا ایسے مجید ہو سکتا ہے تو فرس ون موضی ہے وہ ڈیو ایسے ایسے ڈیو اللہ کنسی سکتا ڈیو 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 کو ڈیو 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 one is cons of social media and last one is conclusion which conclusion اس کے بعد a decent introduction so I am not a firm believer of first impression is the last impression rather I say پہلا امپریشن یہ نہیں کہ اگر start میں کوئی غلطی ہوگی ہے مطلب آپ کہیں کہ تو مزید کچھ بیٹر نہیں ہو سکتا پوری اسے کہ اندر اسے کہ اندر ایسی بیٹر کر سکتے ہیں but first impression is the impression that is going to last وہ کافی اس کے وہ اس کے دمارک میں چیز رہ گی آپ کی جو پہلی لائن ہو کیا آپ کی پہلا پیراگراف ہوگا you have got just 200 words تو آپ لوگ پیراگراف اتنے زیادہ بنا نہیں سکتے تو آپ کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ چاندار ہونا سکتے ہیں provide unnecessary details about the topic for example if there is a topic how cell phones are affecting us psychologically تو آپ کا جو پہلا ہو اس کے اندر you just give a bit information about just like opening statement اس کے سام کی ہو سکتی ہے کہ cell phones have become a matter of pivotal importance your cell phones have become have become a most an integral part of our lives today right اس کے بعد آپ اسی چیز پہ نہ اس کی importance پہ نہ لگے رہے ہیں آپ کے پاس جب topic یہ ہے کہ how it is affecting us psychologically تو آپ فوراں جمپ کریں گے آپ next point پہ آئیں گے introduction کے اندر یہ آپ اس کا جو title ہے آپ اس کو سمجھا دیں گے کہ although it is very important but important but it is causing some psychological damage to us and it is causing some discomfort to us to our mental health تو آپ اس کو discuss کریں گے اور اس کے بعد آپ further move on کریں گے thing is first جو دیسی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ پہلا اور آخری پیراغرہ so i do not believe کہ پہلا اور آخری پیراغرہ ہی اچھا لکھنا چاہیے آپ کو پورا ایسی ہی اچھا لکھنا چاہیے لیکن پہلا پیراغرہ پیراغرہ importance رکھتا ہے now moving on towards the next point the first one was understanding the topic the second one was giving a nice good introductory paragraph and the number 3 is coherence coherence is my number 1 اس کو my number 1 پیس سے نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اس کے بعد introduction آتا تو it looks a bit awkward coherence کیا ہوتا ہے now everybody i need 100% and 110% attendance وہ attendance کہہ رہا ہوں attention from you guys coherence کیا ہوتا ہے coherence ہوتا ہے کہ آپ logically آپ sequential form میں آپ ڈیٹا کو arrange کریں for example if there is a topic of global warming you are not beating about the bush آپ سب سے پہلے اس کا introduction دیں گے اس کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ پہلے پیرگراف میں یا دوسری پیرگراف میں اس کو solutions بتا رہے ہیں اور پیر پیرگراف میں اس کا problem ڈسکس کر رہے ہیں ایسا حرگیز now global warming you give introduction about global warming in the first پیرگراف second پیرگراف میں how it is affecting us third پیرگراف میں what are the solutions number four پیرگراف میں آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ beat about the بوشی کیا جا رہے ہیں پورے ایسے کے اندر اور آپ کا ایسے کا اسکواندر ہو کہیں پہ آپ شروع میں آپ اور بات کریں اور اینڈ میں کوئی اور بات کریں اگر آپ نے اس چیز کو مدنظر نہ رکھا تو جب آپ کسی ایسے کو اگر میرے سامنے کوئی ایسے کی شیٹ آتی ہے جب ایک بچے نے سلیوشن کو ڈسکس کر رہا ہے اس کا ایسے جب آپ پیرا گرا بھی ہوتی جب آپ سارے چیز کوئی میں اور آپ پیرا گرا بھی آپ کی کوئی ہوگی کون سوشل میڈیا کی نقصانات کیا ہیں اپ اس کی اندر یہ بات کر دیں کہ ایموشنل ہو کے بائیس جا کے بات کر یں کہ سوشل میڈیا کریز a lot of misinformation and there can be some propagandas تو آپ سوشل کرتے کرتے سوئی around and you say but it has a lot of benefits as well you cannot write cons pros in the paragraph of cons it will have a negative impact and your essay will be all over the place if you are doing that تو آپ کیا کریں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے آپ سے کیا بات کرتے ہیں بیچ میں جو پیرگراف کی ہوتے ہیں کچھ لینے وہ تھی ہیں supporting details آپ کے اپنی جو introductory line ہوتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ اب میں نے introductory line یہ دی تھی and these are the supporting details and the last one is you give a concluding statement of of the whole paragraph for example i give you a small paragraph like i say کہ اب cell phones اور ہم لوگ لوگ بارمی سے ذرا بار چلتے ہیں like we say social diversity and dynamics of a society are a matter of great importance for the city administration or government کے یہ topical sentence اس کے بار میں سمجھاؤں گا کہ social diversity کیوں importance کیوں ان کے لئے important ہوتی ہے کیونکہ اندھر ہم یہ لکھیں گے کیونکہ ہر culture کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی mutual coexistence کے لیے government کو اکدام آدھ کرنے پڑھتے ہیں اور اس کو میں ریدل میں ہوتے ہیں marc میں سے کف کف 前 موسیقی 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 سب سے پہلے اپنے ٹاپک کو انڈرسٹین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی رف ایک آوٹلائن پرپیر کرنی ہے اور نمبر تھری ایک اچھا انٹرڈکٹری پیراگراف لکھنا ہے نمبر فور آپ کا ایسے ٹوٹلی ایک سیکوینشل فارم میں چل رہا ہو اور اس کے جو پیراگراف ہیں ان کے اندر بھی ایک سیکوینس ہو اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ you are you are talking about yourself and you are talking about your if you are talking about your face you should not be talking about your arms in that paragraph you are you have I say you'd write an essay on Pakistan and you have chosen to write an essay to writing an essay of five paragraphs up her paragraph میں ایک پروینس کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ پنجاب میں سن کی بات کر رہے ہیں سن میں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پیراگر آپ کے ایسے کے اندر بھی کوہرنس ہو اور آپ کے پیراگراف بھی کوہرنس ہو کوہرنس سے آپ کا ایسے ایک اچھا impact جاتا ہے آپ کے ایسے کا اور اوبرال بھی دیکھنے میں بھی بہت چلتے ہیں نمبر سکس پوائنٹ ایس پیراگرافز now moving on towards the paragraphs number of paragraphs دیکھیں 200 numbers ka marks ka essay i'm saying it again and again یہاں پہ وہ آپ کا knowledge کو بہت زیادہ چیک نہیں کر رہا وہ understanding چیک کر رہا ہے knowledge ابھی آپ نے لینا ہے you will come to law right تو آپ کا knowledge ایک لحاظ سے وہ limited ہے just because of you're just a student of intermediate آپ نے ابھی سیکھنا ہے بہت کچھ تو آپ کا aptitude چیک کر رہا ہے کیا آپ لوگ law سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یا نہیں next تو آپ کا جو number of paragraphs ہیں وہ four ہو تو کافی ہے پہلا introductory last conclusion اور ایک کے اندر اس کی importance ایک میں وہ normally آپ سے problem پوچھتے ہیں تو آپ نے کبھی کسی problem کو خالی نہیں چھوڑ دینا when you are talking about problem you must give solution to that problem پہلا introduction دیں گے what is that problem second is how to identify the problem and what it is causing to us what are the repercussions یعنی negative consequences کیا اس problem کے اور لاسٹلی کہ اس کا solution گیا and the last one is i'm discussing is کہ never beat about the bush never کوہرنس کے اندر بات کے لئے beat about the bush یہ کہ پہلا آپ کی اب میں نے کچھ essays evaluate کی ہے مجھے آپ کی مہم نے اور سرنے ایسیز بیچے تو ایک چیز جو سامنے آرہی تھی وہ بہت ایمپورٹنٹ تھی کہ students سی ایسے کے اندر اسی ڈیٹیلز کو بار بار ڈسکس کارے ہیں انہی چیزوں کو وہ نیو چیز سامنے نہیں لے کے آرہے اور ان کا ایسے their essay is all over the place just because of that now moving on again is the next slide which is a strong conclusion a strong conclusion کیا ہے میں نے آپ سب سے start میں کہا تھا کہ آپ سب اپنے مائنڈ میں ایک ایسے ضرور رکھیں گے پولتے بے آپ کا ایسے ایسے امید ہے آپ نے رکھا ہوگا مائنڈ میں اور آپ اس کے مطابق چل رہے ہوں کہ میائی ایسے role of women in society سب سے پہلے introduction دیں گے اب role of women کے اندر ہم یہ نہیں بتانے لگتے ہیں کہ who are women everybody knows who is women تو جب کبھی بات ہو رہی ہے role of women کی importance of importance of cell phone کی یا pros and cons of social media کی تو آپ نے minute details دیں گے اس کے introduction کے بارے میں he is not asking you about the introduction he is asking about their relevant subject کہ اس کا impact کیا role of women کے اندر آپ یہ introduction لکھیں گے the role of women have all been have always been pivotal and they have been they have played strong and they have played an important role in the creation of pakistan and in this in islam as well and the next one is there is no next one so i would like all of you guys that if you have any questions regarding the essay i am now you guys can unmute yourself and if you have any queries about the essay you are free to ask of introduction پہلی لائن ہوتی ہے جو پہلی سطر ہو کی آپ کے اردو کی اردو کے مضمون کی تو وہ ایک ایمپورٹن وہ ایک کیا اسے کہہ سکتے ہیں ایک تاثر چلا جائے گا ایگزامینر کے پاس کہ آپ کس قسم کا ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی اردو کس قسم کی ہے آپ کی لینگویج سکلز کس قسم کی ہیں تو پہلا جو آپ کا پیرگراف ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا تو اس کے اندر میں نے ایک کو سمجھیں گے کہ وہ آپ سے کس قسم کا ٹاپک چاہ رہا ہے آپ جو تعلیم نخوwatch پہ اگر آ رہے ہیں ایسے تو وہ ایسے تعلیم کے اوپر نہیں ہیں وہ تعلیم نخو کے اوپر ہے تو آپ اس پوری جو آپ کا ابتدائی پیرگراف ہوگا اب اس کے اندر اس کی ابارے میں بات نہیں کریں گے ساری کے ساری کہ تعلیم کس طریقے سے اہم ہے آپ بات کریں گے کہ خواتین کی تعلیم کس طریقے سے اہم اس طریقے سے آپ ٹاپک کو سمجھیں اور آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مزید پیٹر کریں گے واسف صاحب کائنڈلی سکرین کے اوپر مت رائٹ کریں کچھ ملکہ میں دس سیکنڈ جی بھائی آپ نیکس آپ کا کنکلوجن کے بارے میں قویسن تھا ہمارے پاس ایسے ہے ابھی تک میں نے جتنے بھی ایسے رائٹ کی ہیں سر عمر خان کو سینڈ کی ہیں سر آقیب کو سینڈ کی ہیں وہ تقریباً ملیموم سی پیراگراف ہوتے ہیں کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ملیموم سی ہے پیراگراف ہونے چاہیے یا اسے زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے پہل دیکھیں پہلا پیراگراف آپ آپ کا اپتدائی آجائے گا اس کے موٹ کیا ہے کیونکہ ایک طرف سے بہت زیادہ ڈسٹرپشنز آ رہی ہیں تو آپ کا تین پیراگراف کا ایک ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو دیکھیں وہ تو ایک پیراگراف کا دو پیراگراف کے اندر بھی آپ لکھتے ہیں لیکن ایک اچھا ایسے اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ اس کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں ایک میں آپ سمجھائیں کہ what that topic is saying right اس کے بعد آپ نیکس پیراگراف کے اندر لکھیں کہ وہ دیکھیں میں نے جتنے بھی ایسے دیکھیں لیٹ کے اندر وہ کسی نہ کسی میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی پروبلم کو ایڈنٹیپائی کیا کسی مسئلے کے بارے میں ہوتے ہیں دو سائٹس پوچھی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر نا پراؤڈ ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز تو آپ اس کو پہلے میں آپ دیکھیں گے تعریف دوسرے میں آپ لکھیں گے اس کا وہ کس طریقے سے کیا اثر کس طریقے سے وہ اثر انداز ہو رہی ہے تھرڈ پوائنٹ پہ آپ ڈسکس کریں گے کہ اس کے سلیوشنز یا اس کے مسائل کے حل کے ہیں اور لاسٹ میں آپ ایک کنکلوشن دے دیں گے کہ آپ کا نتیجہ کیا ہے اس ایسے کو لیکن تو نا نا ملائنگ آلانگ ٹو انمیوٹ انمیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ آپ کو سکتے ہیں آپ کے مائکرو فون سے ڈسٹرپشن آ رہے بہت زیادہ ساما جمیل اپنا مائک میوٹ کریں گے اور محمد شہزاد آپ جہنا کسٹنز کریں بلکل کریں لیکن کسٹنز بریف کریں اور باقیوں کو بھی موقع دیں تاکہ جن لوگوں نے سسن جوان کیا ہوگی لیمیٹڈ ٹائم ہمارے پاس اور باقی آپ کے جو کوسٹنز ہوگی وہ ہم وچساپ پہ انٹرٹین کر دیں گے ابھی سسن سے ریلیٹڈ کوسٹنز پوچھیں اور باقیوں کو بھی موقع دیں بلکل صحیح ہے آپ سبھی لوگوں کو موقع دیں سبھی اپنی کوسٹنز تاکہ کر سکیں تو we have سیون میریٹس لیفٹ اس کے اندر اس کے بعد ہم لوگ پرسنل سٹیٹمنٹ کی طرف مووووان کریں گے آپ لوگ کائنٹی دیکھیں جنہوں نے جو کوسٹن کرنے وہ لوگ کوسٹنز کر سکتے ہیں سلام جمیل بچے کائنٹلی اپنا مائکرو فون آف رہی آپ کی طرف سے کافی زیادہ ڈسٹورشن آرہی ہے thank you ہاں جی کوسٹن کریں آپ لوگ سر آنی وارے لیفٹس میں کون سی ایسے کی چانسز آنے کی کون کون سی کون سا پاس کریں آپ واسف واسف دیکھیں اسلام بلدی سا پہلے میں واسف کے کوسٹن میں آنسر کروں گا کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی آرہیں تو یہ سب لوگ آپ لوگ دیکھ لیں کہ جب آپ گیس کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کا انہوں نے یہ چیک کر نہیں تو وہ آپ کی آپ کی ٹپک آپ کی چیزوں سے باہر نہیں آئے گا وہ سب لوگ جو اگزامینرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ضرور دیکھ ہیں موبائل فون ہو گیا اب یوز اور ڈرگز ہو گیا تو یہ سارے وہ ٹپکس ہیں جو آپ نے اپنے ڈیلی لائیف میں جرور دیکھے ہوں گے تو کوئی لائیف ڈیلی آجائے گا تو بار کی سٹیٹمنٹ لائیں گے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے اندر آتا ہوں کہ آپ نے کون سی چیز آپ نے مارکر سے اس کو نوٹ کرنا امپورسائز کرنا فار جیمپل if you are writing a quotation تو آپ پوائنٹر سے ڈیریکٹی شیوٹ کریں گے موسیقی 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 آپ اپنا میکروفون میوٹ کرلیں گے کیونکی آپ کی طرف سے کون اس کے اندر یہ تھی تھی کہ آپ پوائنٹر سے چیز لکھ رہے ہیں تو آپ کوئی قواتشن یعنی کوئی چیز ڈیریکٹی آپ فورا اس کو کر سے لکھیں گے اور مارکر سے کوئی چیز کو اپ امپرسائز کھ رہے ہوں گے کبھی کوئی قواتشن کوئی شیر کوئی قرآن پاک کا ریفرنس جب تک آپ اس کے بارے میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہے اس ریفرنس کے بارے میں بھی اور اس سے جڑی ہر ڈیٹیل کے بارے میں اس کے سپیلنگ کے بارے میں تو آپ اس چیز کو نہیں لکھیں گے تب تک جب تک آپ اس کے بارے میں شور نہیں ہے otherwise that will you will be framing your blender اس کا ویٹیج کتنا ہونا چاہیے مطبع ان وان ایسے کتنی اس کی تعداد ہونی چاہیے ایک یا دو یا تھی میرے ایک چکے میرے ایک پاس آپ کو میرے ایک پاس آپ کو ایسے کی اندر کوٹیشن کی بہت پاس کیا بہت زیادہ ڈسٹرابانس آری تھی آپ کا کوسٹن یہ تھا کہ کیا بیٹیج ہونی چاہیے اس ایسے کی اندر قوٹیشن کی دیکھیں کوئی بیٹیج نہیں ہے لیکن ٹوہندرڈ کا ایسے اگر ایسے ہے تو آپ پریفر کہ اس کے اندر اگر قرآنک ریفرنس آسکتا ہے ایک قرآنک ریفرنس آجائے ایک حدیث کا ریفرنس آجائے اور اگر یہ دونوں نہیں آسکتے آپ نے کسی کو کسی انڈیپینڈنس کے بارے میں تین سے چار قوٹیشن کافی رہیں گی ایک پیج کے اوپر یا دو پیج کے اوپر مطلب آپ کی چار سے زیادہ قوٹیشن جب ہوں گی تو آپ کے ورڈس یا آٹومیٹکلی سپیس کا بھی آپ کو ایشو آجائے گا تو تین سے چار ریفرنسز اگر آپ نے دیتی ہیں اور آپ کا ڈیٹا اچھا ہے تو آپ کا ڈیٹا اچھا ہے تو آپ کا ڈیٹا اچھا ہے اور ایک اور پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے کہ سپیلنگ مستیق لیتھل ہو سکتی ہیں سپیلنگ مستیق اگر آپ کر رہے ہیں یا گرامیٹیکل کر رہے ہیں تو کے بعد آپ فرم ڈیفرنس سیکنڈ فرم یوز کر رہے ہیں تو انپنیٹیو ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایشا فرم یوز ہوتی ہے فرم آف ورم کی مستیق کر رہے ہیں آپ سپیلنگ مستیق کر رہے ہیں تو آپ کا ایسے اگر آپ کے ایسے کے اندر دو سے تین سپیلنگ مستیق آرہی ہیں تو آپ لوگ سپیلنگ مستیق نہیں کریں گے اور جس چیز کو مارکر سے لکھ رہے ہیں وہ چیز غلط نہیں ہوگی اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگزیمینر نورملی ہم لوگ جس شیئر لکھتے ہیں وہ بہت سیموس ہوتے ہیں ہر کسی کو آتے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کوٹیشن کے اندر شیئر کے اندر کوئی غلطی کرتی تو یہ بہت نقصان دے ہو سکتا ہے اور چو آپ کے سینٹنچز ہوں ان کو ایزی رکھیں این کمپلیکس سینٹنچز مط بنا ہے آپ کے گلٹی کرنے کے چانتے سپر سیں گے جی سوالا محمد اللہ نے چیٹ میں کہا کہ ان کا سوال ہے تلہ کوششن کریں مائک آن کر کے تلہ کا کوششن سر آئیہو کوششن جی ستلہ فیل فری تو آسک چلیں تلہ بھی کوششن نہیں کر پا رہے تو میں دیگر چیٹس کو ایک دفعہ اگر اس میں سمپل ایک رول ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایک اتنی لائنہ اگر آپ نے چھوڑ دی ہے اس کے پہل پیراگراف کو سٹارٹ میں اٹس مور دن اناف تو اس میں کوئی پیچ میں سپیسنگ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فاکزمپل دیکھیں میں نے خود بھی ایسے مارک کیا میں تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی سٹوڈنٹ میں لائنز زیادہ چھوڑی نہیں ہے اور اس قسم کے کوشش کرنے کی کوشش کی بھی ہے تو ایک نیگٹیو جاتا ہے تو ایک چھوٹی اتنی سی جگہ اگر آپ نے چھوڑ دی ہے پیراگراف کے سٹارٹ میں بس اس چیز کو آپ لکھیں کہ آپ کا ہر سٹارٹ سے پہلے تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہو اور آپ اسی وہی ایک سیکوانشل آپ پر چل رہا ہے ڈیڑھ انچ دکریبا اور آپ ایک چیز کو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں آپ کے کونٹنٹ کے سامنے اگر آپ کا کونٹنٹ اچھا تو all these things are secondary presentation although it is very important لیکن i'm saying again and again کہ کسی غلط چیز کو ایمپسائز نہیں کرنا it is better not to write any quotation than writing a wrong one it is better right to use simple vocabulary simple vocabulary use just like that ویسی long پر ویسیفیق پر ویسی جو پر بارین پر ویسی خونٹ منی کے بار شکل ویسی پر ایئی پٹ پوائنٹس متحقہ لہت مجھے ایک سپیسی خلاج کیا پوائنٹ سے لکھنے تو اس میں ہم ایٹ پوائنٹ بنا کریں دیکھیں آپ فرسٹ فور آپ کا جو پروز ہیں اپنے ایٹ پوائنٹس آپ نے اس میں پروز میں کونز دونوں لکھنے ہیں یا پھر آپ چار ان کے دونوں کو آپ نے ڈیفرنٹلی کیٹر کرنے کس طریقے سے تھا ہو اگر پوائنٹس پوائنٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ایسا کرتے ہیں آپ اس کو چار پوائنٹس کو ایک میں کرتے ہیں چار کو اگلے میں کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسے کے اندر نمبرنگ کر کے ورڈنگ ڈالنا آپ کو پیرا گرافز میں ہی ایسے لکھنا چاہیے اور ایسے کے اندر میں نے ایک ایسے ایویٹ کیا تھا there was a big blunder اس کے اندر انہوں نے for example if if that person is going to write کہ انہوں نے لکھنے ہیں there are three things تو آپ لکھیں گے t h r w e آپ یہ نہیں لکھیں گے three things میں نے uh it just came into my mind میں نے کہا آپ کو بتا دیں so coming back to the question وہ یہی تھا کہ آپ point number one point number two اس طریقے سے اسے میں نہیں لکھیں تو بیٹھے رہا آئی گیس پارگرافز میں میرا سوال میرا سوال ہی کہ اگر وہ spesifik کر دیں گے eight points لکھیں تو اس میں points بنا کے لکھیں یا پھر اس کو پیرا گرانے لکھیں جی کیا آپ کہہ رہے ہیں میرا سوال ہی کہ اگر وہ spesifik کر دیں گے eight points لکھیں اس کے بارے میں تم اس کو points لکھیں گے پیرا گرانے اس کے اگر انہوں نے specific کر دیا write eight points then it is not an essay اور آپ points سے لکھتے ہیں i think اس طرح کا کوئی topic نہیں پوچھا جاتا کہ اس میں specifically وہ کہیں کہ eight points لکھیں pros and cons کے بارے میں منی کے بارے میں پوچھا گیا یہ topic آیا ہوا ہے لیکن اس میں eight points تو mention نہیں تھا اور میرا ساتھ وہ topic share ضرور کر دیجئے گا ڈیفلیس کا ساتھ کوئی نہیں میں نے تو پجھو پڑا تھا اسلام علیکم اسلام جی جی سر شہراز کر رہا ہوں حرون آباس سے ساتھ جی جی سر سر پیج جو ہے نا وہ two and a half پیج سے last time میں نے تیسٹ لیا تھا تو ان کو میلی کرنے کا تھوڑا سا اگر آپ آئیڈیا دیں میلی کرنے کا آئیڈیا آپ کو دے دیں دیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو four paragraph لکھیں گے two hundred words ہیں آپ اگر for example اگر آپ eighty odd words کا بھی paragraph لکھ رہے ہیں تو یہ آپ چل جائے گا three hundred twenty four آپ کا اس میں زیارہ تو آپ کو اس سے بھی چھوٹا 50 words کا paragraph آپ کا جائے گا five hundred twenty right تو 50 words کا آپ کا ایک paragraph ہے آپ two and a half ہے تو آپ simple رکھیں کہ introduction آپ کا تھوڑا سا اگر بڑا ہو جائے تو introduction گو کے بڑا نہیں ہونا چاہیے introduction کو چھوٹا ہونا چاہیے supporting details والے کو آپ introduction اور ایک سپورٹنگ ڈیٹیل والے کو ایک پیج پر رکھ لیں دیکھیں یہ اب آپ کا میں اس کے اب آپ کو بتا رہا ہوں اپنا رائٹنگ سٹائل کے مطابق اب آپ کا رائٹنگ کا کیا سٹائل ہے اور وہ کس طریقے سے ہے am not aware of that تو میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ 50 words کے چار پیرگراف لکھتے ہیں اور مجھے تھوڑا یہ سمجھ نہیں ہے کنکلوزن ہم کس طرح لکھیں گے مطلب اگر میرے پاس ایک ایسے انیمپلوئیمنٹ تو اس میں میں اس کا انٹرڈکشن دوں گی اور بتاؤں گی اس کی وجہ بتاؤں گی تو کنکلوزن میں کیا لکھوں گی میں آپ سب سے پہلے بتائیں کہ انیمپلوئیمنٹ تو آپ اس کے اندر فیکٹ ضرور کوٹ کریں آپ ریل سٹیٹس ٹھائیں کہ اس کے اندر پاکستان میں اس وقت کیا ہے اور آپ ضرور اس میں کچھ اگر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں ہی ڈائیٹس فلیور ٹو دی سے اور آپ کے مارک میکسیمم آسکتے ہیں اور آپ کا یہ ہے کہ اس کا کنگویشن جائے نے سیکھ میں بتا دیا پاکستان کو اپنی سیلیوشن سیلیوشن میں آپ کسی سرہ دیں گے کہ پاکستان کو چاہیے زیادہ اندر جائے زیادہ جوپ کریں اور لاز کی اندر آپ کیا لکھیں گے کہ اپ اس پورے ایسے کو آپ سم آب کس سی سی کسی اندر نٹشیل کا ورد میں اس میں آپ لکھیں گے آپ سمجھ دیں گے ہمیشہ ایسی اندر آپ دیں گے لیکن آپ اس کے اندر لکھیں گے آئی یہ جو میں پر سلیوشن سکتا لکھیں گے کہ hope is still there and Pakistan will emerge as country that will cope unemployment and we will cut and get ourselves out of that as a nation تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو رینج کر کے پورا جو آپ ایسے ہوگا اس کو آپ سم آف کر کے کنگلوشن میں دیں گے سر السلام علیکم السلام سر میں آشفا کلی بات کر رہا ہوں سین میرا کوششن یہ تھا کہ ایک ٹوپک ہے پولیٹیکل فیلیور سر اس میں جو مین بوڈی ہیں انٹرڈکشن ہو گیا مین بوڈی میں سر سر کوششن یہ تھا کہ ہم اس میں چاہیں تو ایک لف سکتے کہ سر اب ہم سب کو پتائے کہ پاکستان کی پولیٹیشن میں کٹنگ کٹنگ یو کائنڈلی بات یہ ہے کہ پولیسی میکر کبھی اب ایسا کانٹروورشل بولیں کائنڈلی اور آپ نہ بولیں اسے بریز کریں تو بیٹر ہوگا اور کبھی بھی ایسے کانٹروورشل بیٹر 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 سین لیکن بیٹر کبھی اس قسم کا ٹاپک نہیں آسکتا تو آپ کائنڈلی سوال اسے بلکل بیٹر سکتا ہی بیٹر تس تس بیٹر بیٹر ایسا بیٹر بیٹر موسیقی 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 موسیقی